نحمده و نسلی الى رسوله الكریم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب شرخ لی صدری ویسر لی امری و اہل العقداتم اللسانی یفقخ قولی و جعلی وزیر من اخلی اللہم فکہنا فی الدین رب زدنی علما اللہم انی اسلکا علما نافیا رزکا طویبا و عملا متکبلا آمین سم آمین تفسیر سورہ نسا آیت نمبر 36 و اعبداللہ و لا تشک به شیعا و بالوالدین اقسانا و بالدل قربا و الیتاما والمساکین کل ہم نے سورہ نسا کی آیت نمبر 36 کو پڑھنا شروع کیا اس میں اکثر احقامات ہم نے پڑھ لیے اللہ نے حکم دیا کہ تم سب اللہ کی بندگی کرو اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ بناو ماباپ کے ساتھ نیک برطاؤ کرو کرابتدارو یتیمو مسخینو کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آؤ اور پڑوسی جو رشتدار ہے یا وہ جو اجنبی ہمسایا ہے یا پہلو کے ساتھی اور مسافر کے ساتھ اور ان لونڈی غلاموں کے ساتھ جو تمہارے قبضے میں ہوں احسان کا ماملہ کرو اور یہ سب کچھ کہنے کے بعد ہمیں جیسے میں نے آپ کو اس دن بتایا کل ہی اس بات پر بات ہوئی کہ سورہ نساء میں ڈیفرنٹ لیولز اور ڈگریز کے احکامات ہوں گے پہلے گھر کے دائرے کے اندر کے احکامات اور اب معاشرتی احکامات معاشرتی احکامات میں پہلے تو اللہ کی بندگی اور اللہ کی اطاعت کا حکم پھر حقوق العباد کا پیغام اور پھر اس کے بعد ہیومن ڈیلنگز کا طریقہ کہ اس میں کوئی شک ہی نہیں کہ اللہ ایسے شخص کو پسند نہیں کرتا جو اپنے پندار میں مغرور اور اپنی بڑائی پر فخر کرے گویا اللہ سبحانہ تعالی نے اب معاشرتی معاملات میں ایک مسلمان اور مومن کو تقبر غرور فخر کرنے اطرانے اور اکڑنے سے روک کر آجزی کی طرف مائل کیا اور پھر اللہ آگے فرما رہا ہے اور ایسے لوگ بھی اللہ کو پسند نہیں جو کنجوسی کرتے ہیں اور دوسروں کو بھی کنجوسی کی ہدایت کرتے ہیں سورہ علیمران میں ہم بخل کے حوالے سے بڑی وضاحت سے بات کر چکے ہیں اور جو کچھ اللہ نے اپنے فضل سے انہیں دیا اسے چھپاتے ہیں ایسے کافرین اعمت لوگوں کے لیے ہم نے رسوہ کو نزاب مہیا کر رکھا ہے اور وہ لوگ بھی اللہ کو ناپسند ہیں جو اپنے مال محض لوگوں کو دکھانے کے لیے خرچ کرتے ہیں کیا ریا کرتے ہیں در حقیقت نہ اللہ پر ایمان رکھتے ہیں اور نہ روز آخرت پر سچ یہ ہے کہ شیطان جس کا رفیق ہوا اسے بہت ہی بری رفاقت میسر آ گئی آخر کار ان لوگوں پر کیا آفت آ جاتی اگر یہ اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتے اور جو کچھ اللہ نے دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے اگر یہ ایسا کرتے تو اللہ سے ان کی نیکی کا حال چھپا نہ رہ جاتا اللہ کسی پر ذرا برابر ظلم نہیں کرتا اگر کوئی ایک نیکی کرے گا تو اللہ اسے دو چند کرتا ہے اور پھر اپنی طرف سے بڑا جر عطا فرماتا ہے پھر سوچو کہ اس وقت ہی کیا کریں گے جب ہم ہر امت میں سے ایک گواہ لائیں گے اور ان لوگوں پر کنے امت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کے افراد پر ہم تمہیں یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو گواہ کی حیثیت سے کھڑا کریں اللہ ہمیں شافی ہے محشر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب فرمانا اس وقت سب لوگ جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات نہ مانی اور ان کی نہ فرمانی کرتے رہے تمنا کریں گے کہ کاش زمین پھٹ جائے یعنی جنہوں نے حدیث کی نہ فرمانی کی اور جنہوں نے اتباع سنت کا انکار کیا وہ جائیں گے کہ کاش زمین پھٹ جائے اور وہ اس میں سما جائیں اللہ ہمیں ان میں نہ بنانا وہاں یہ اپنی کوئی بات اللہ سے نہیں چھپا سکیں گے اے لوگوں جو ایمان لائے ہو جب تم نشے کی حالت میں ہو تو نماز کے قریب نہ جاؤ یہ شراب اور نشے کے حوالے سے دوسرے نمبر پر آنے والا حکم ہے پہلا حکم سورہ بکرہ میں یا سالونہ کان الخمری والمیسر وہ شراب اور جوئے کے بارے میں پوچھتے ہیں یہ پیچھے ہم بات کر چکے ہیں یہاں پر یہ دوسرا حکم ہے اور اس میں فرمایا جا رہا ہے کہ تم نماز میں نشے کی حالت میں یعنی جب نشا ہے اور تمہیں خوش نہیں ہے کہ تم کیا کہہ رہے ہو اس وقت نماز ادا نہ کرو اس حکم کے بعد سورہ بکرہ کی وہ آیت اب منسوخ ہے یہ حکم کچھ ایسے ہے کہ جب وہ حکم آیا اور اس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ڈس لائک آف شراب جو ہے وہ کنبے کی اس کے بابجور شراب پی پلائی جا رہی تھی اور ایک صحابی کے گھر میں ایک محفل تھی اور عشائیہ جسے کہتے ہیں رات کے کھانے کی محفل تھی صحابہ اکرام جمع تھے اور با جماعت نماز کا جب احتمام ہوا تو چونکہ شراب پی گئی تھی اس کی وجہ سے جو امامت کرانے والے تھے وہ خلقے سے نشے میں تھے اور سورہ کافرون کی ادائی کی میں سخف اور غلطی ہو گئی اس کے بعد یہ حکم آ گیا کہ تم آئندہ اب کیا کرنا نشے کی حالت میں نماز نہ ادا کرنا اس حکم کے آنے کے باوجود بھی ابھی مدینہ کے معاشرے میں شراب پی پلائی جاتی تھی انہوں نے اپنے شراب کے پینے کا وقت جو ہے وہ تبدیل کر لیا تھا وہ عشاء کی نماز ادا کرنے کے بعد شراب پیتے تھے تاکہ فجر تک اس کا اثر زائل ہو جائے اس لیے حضرت عمر رضی اللہ تعالی دعائیں کیا کرتے تھے کہ الہی شراب کے لیے کوئی شافی بیان یا حکم نازل فرمائی یعنی اس آیت نے بھی ابھی مدینہ کو شراب کی لت سے شفا نہیں دیتی پھر سورہ مائدہ کا حکم جو ہے وہ آیت نمبر نائنٹی کا آیا اور پھر سورہ مائدہ کی آیت نمبر نائنٹی کے نازل ہونے کے بعد یہ آیت بھی اب منسوخ ہو گئی نماز اس وقت پڑھنی جائیے جب تم جانو کہ تم کیا کہہ رہے ہو اور اسی طرح جنابت کی حالت میں بھی نماز کے قریب نہ جاؤ جب تک قسل نہ کر لو اللہ یہ کے راستے سے گزرو اور کبھی ایسا ہو کہ تم بیمار ہو یا سفر میں ہو یا تم میں سے کوئی شخص رفائق آجت کر کے آئے یا تم نے عورتوں سے لمس کیا ہو اور پانی نہ ملے تو پاک مٹی سے کام لو اور اس سے اپنے چہروں اور ہاتھوں پر مساک کر لو پیشک اللہ نرمی سے کام لینے والا اور بخشش فرمانے والا ہے تہارت اور پاکی کے تین طریقوں کا تذکرہ وضو، غسل اور تیمم انشاءاللہ آگے وضاحت سے بات ہوگی تم نے ان لوگوں کو بھی دیکھا جنہیں کتاب کے علم کا کچھ حصہ دیا گیا تھا وہ خود گمراہی کے خریدار بنے ہیں اور وہ چاہتے ہیں کہ تم بھی راہ گم کر دو اللہ تمہارے دشمنوں کو خوب جانتا ہے اور تمہاری حمایت اور مددگاری کے لیے اللہ ہی کافی ہے جو لوگ یہودی بن گئے ہیں ان میں سے کچھ لوگ ہیں جو الفاظ کو ان کے محل سے پھیر دیتے ہیں اور دین حق کے خلاف نیچ دینی کرنی کے لیے اپنی زبانوں کو توڑ موڑ کے کہتے ہیں سمعنا واسوئینا واسما غیرہ مسمائن ورعائینا حالانکہ اگر وہ کہتے ہیں سمعنا وعتوانا اسما انظرنا تو ان کے لیے بہتر تھا اور زیادہ راستباری کا طریقہ تھا مگر ان پر تو ان کی باطل پرستی کی بدولت اللہ کی پھٹکار پڑی ہے اس لیے وہ کم ہی ایمان لاتے ہیں اے وہ لوگوں جنہیں کتاب دی گئی ہیں مان لو اس کتاب کو جو ہم نے اب نازل کی ہے یہود اور عیسائیوں کو اہل کتاب کو قرآن پر ایمان کی طرف دعوت دی جاری جو اس کتاب کی تصدیق اور تائید کر رہی ہے جو تمہارے پاس پہلے سے موجود تھی اس پر ایمان لے آؤ قبل اس کے کہ ہم چہرے بگاڑ کے پیچھے پھیر دیں یا ان کو اسی طرح لانت زدہ کر دیں جس طرح سبت والوں کے ساتھ ہم نے کیا اور یاد رکھو اللہ کا حکم نافذ ہو کر رہتا ہے اللہ بس شرکی کو معاف نہیں کرتا اس کے سوا جتنے گناہ ہیں وہ سب کے لیے چاہے گا تو معاف کر دیتا ہے اللہ کے ساتھ جس نے کسی اور کو شریک ٹھہرایا تو اس نے تو بہت ہی بڑا جھوٹ تصنیف کیا اور سخت گناہ کی بات کی تم نے ان لوگوں کو دیکھا جو بہت اپنی پاکیزگی نفس کا دم بھرتے ہیں حالانکہ پاکیزگی تو اللہ ہی ہے جسے چاہتا ہے عطا کرتا ہے اور انہیں جو پاکیزگی نہیں ملتی تو در حقیقت ان پر ذرا براور بھی ظلم نہیں ہوتا دیکھو تو صحیح یہ اللہ پر بھی جھوٹ افترہ گھڑنے سے باز نہیں آتے اور ان کے سریحن گناہگار کونے کے لیے یہی ایک گناہ کافی ہے کیا تم نے ان لوگوں کو دیکھا نہیں جنہیں کتاب کے علم میں سے کچھ حصہ دیا گیا تھا اور ان کا حال یہ ہے کہ جبت اور تاغوت کو مانتے ہیں اور کافروں کے بارے میں یہ کہتے ہیں کہ ایمان لانے والوں سے تو یہی زیادہ سریح راستے پر ہے جبت اور تاغوت کو ماننے والوں کا انجام بتایا جا رہا ہے ایسے ہی لوگ ہیں جن پر اللہ نے لانت کیے اور آپ کو بتا ہے کہ جو عمل ملون ہو جائے جس پر لانت کے الفاظ آ جائیں وہ کبیرہ گناہ ہوتا ہے اور لانت کیا ہے اللہ کی رحمت سے محروم ہو جانا اور جنت سے محروم ہو جانا اور جس پر اللہ نے لانت کر دی پھر تم کوئی اس کا مددگار نہیں پاؤ گے کویا ملون عمل ہیں جبت اور تاغوت پر ایمان لانا تاغوت کی حقیقت پر پیچھے بات ہو چکی ہے ہر وہ طاقت جو اللہ کی سرکشی اور ڈس اوبیڈینس کی طرف مائل کرتی ہے وہ چاہے انسان کا نفس ہے گھرانا برادری معاشرہ قوم و ملک کے قوانین وہ سب تاغوتی قوانین یا تاغوتی نظام ہو کے جبت کہتے ہیں ہر اس چیز کو جو بیکار لا یعنی نون پروڈکٹیو یوزلس ہی نہیں بلکہ نیگٹیو ہے جبت کے حوالے سے تین چیزیں مفسرین جو ہیں وہ بیان کرتے ہیں ایک تو جادو ٹونے کہانتیں اور منتر دوسرا جبت کہتے ہیں بدشگونی کا تصور یعنی چیزوں کے ساتھ بدشگونی یا نہوست کو منصوب کرنا یعنی سپسٹیشس بلیوز یا اوہام جو ہیں وہ سارے کے سارے جو وہم پر جو چیزیں موجود ہیں لوگوں کے تصورات ہیں اوہام اور سپسٹیشن کے ساتھ یہ سب خرافات اور یہ جبت ہیں مثلا بدشگونی کا تصور لوگوں کے ذہنوں میں ہوتا ہے کہ کوئی خاص چیز رنگ وغیرہ جو ہے وہ نخوست یعنی کوئی تکلیف لانے کوئی مشکل لانے کوئی بیماری لانے کا ذریعہ بنے گا یا کسی خیر کو روکنے کا ذریعہ بنے گا تو یہ جو نخوست اور بدشگونی کے اوہام ہیں ان کو جبت کہا جاتا ہے مثلا آپ دیکھیں کہ بس اوقات کچھ پرندوں یا جانوروں کے ساتھ کالی بلی رستہ کٹ گئی اللو اور چمگادڑ کو منحوس کہا جاتا ہے یا پھر کالے رنگ کے ساتھ نخوست کو منصوب کر کے شادیوں بیاہوں پر خوشی کے موقعوں پر یا جیسے جہیز اور بری میں یا عید کے موقع پر بہو کو اور داماد وغیرہ کو کالا رنگ جو ہے وہ نہیں دیا جاتا پھر کچھ دنوں کو یا تاریخوں کو یا مہینوں کو گھٹتے ہوئے چاند کی تاریخوں کو اور پھر یہاں یہ کہ بدھ کے دن کو نخوست سمجھا جاتا ہے اور یہاں سفر کا تو پورے کا پورا مہینہ ہی مشکین مکہ کیا ہمارے معاشرے میں بھی لوگ اس کے ساتھ نخوست کو منصوب کر دیتے ہیں اور پھر کرتے کرتے گنتی اور تعداد تیرہ کا جو عدد اور تیرہ کا جو نمبر ہے اس کو منحوز سمجھا جاتے ہیں اور باہر کے ممالک میں اگر آپ دیکھیں تو وہ امارتوں میں تیرہ نمبر کمرہ ہی نہیں بناتے اور بیلڈنگز کے اندر تھرٹین فلور ہی نہیں رکھتے حالانکہ اگر وہ تھرٹین فلور نہیں بناتے اور ٹویلت کے بعد ڈائریکٹلی فورٹین فلور بنا دیتے ہیں تو ہوتا تو وہ تھرٹین تھی ہے اس کے اوپر لکھا تھرٹین نہیں جاتا نخوست کے تصور سے اسی طرح پھر یہ کرتے کرتے افراد یا انسانوں کو بھی منحوز سمجھا جاتا ہے یعنی وہ خاتون جس کا حمل ضائع ہو جائے یا بار بار حمل ضائع ہوتا رہے یا پیٹ میں بچہ فوت ہو جائے یا مردہ بچہ پیدا ہو جائے یا بچہ پیدا ہونے کے بعد فوت ہو جائے تو یہ ساری کی ساری خواتین جو ہیں ان کے ساتھ نخوست کو منصوب کر کے ان کو اس گھر میں جہاں کوئی خاتون کا بچہ پیدا ہوا ہے اس زچہ اور بچہ کے پاس آنے سے روک دیا جاتا ہے اس کی نخوست اور اس کے سائے کو منحوز کہہ کے اور پھر حد سے بڑی بات یہ ہے کہ بیوہ خواتین کو بھی نخوست کے ساتھ منصوب کر دیا جاتا ہے یہ خالص تن ایک ہندوانہ تصور ہے جو ہمارے معاشرے میں رائج ہو چکا ہے جو بیوہ خواتین ہے آپ نے دیکھا ہوگا بس اوقات وہ شادیوں پر جو میندیوں وغیرہ کی رسومات ہوتی ہیں اس پہ وہ جب میندی دولن یا دولا کو لگانی ہوتی تو کہتے ہیں سات سو ہاگنے لگائیں گی اور بیوہ خاتون کو میندی لگانے سے روک دیا جاتا ہے ویسے تو خیر اچھا ہی ہوتا ہے خرافات سے بچ جاتی ہے لیکن یہ خرافات سے بچانے کے لیے نہیں یہ تو وہ ہے نہ کہ مرے وے کو مارتے ہیں دکھے وے کو اور دکھاتے ہیں روتے وے کو اور رولاتے ہیں اور اس کے ساتھ نخوست کو منصوب کر دیتے ہیں یہ ہندوانہ رسومات تو یہ سب کا سب جو ہے جبت اور جبت کے حوالے سے مستقبل کے حالات کو منصوب کیا جاتے وہ کسی طریقے سے بھی ہے چاہے وہ ہاتھوں کی لکیریں ہیں ستاروں کی چالیں ہیں وہ ذائچے ہیں وہ فالگیریہ ہیں وہ توتے کی فال ہیں یا وہ علم فلکیات ہیں یا علم نجوم ہیں یا ستاروں کی علم ہیں یہ سب چیزیں جو ہیں یہ خرافات بھی ہیں نون پروڈکٹیو بھی ہیں اور ساتھ ہی ساتھ اس کو جبت کے زمرے میں شامل کر کے کبیرہ گناہ بھی بنایا گیا ہے اللہ نے فرمایا اگر ایسا ہوتا تو یہ دوسروں کو ایک پوٹی کوڑی بھی نہ دیتے پھر کیا یہ دوسروں سے اس لیے حسد کرتے ہیں کہ اللہ نے انہیں اپنے فضل سے نواز دیا وہ اہل کتاب جو ہیں وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے حسد ہی تو کرتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بنی اسرائیل کی بجائے دوسری خاندان کی لڑی بنی اسماعیل میں کیوں محبوظ کیا گیا اگر یہ بات ہے تو انہیں معلوم ہونا چاہیے کہ ہم نے تو ابراہیم علیہ السلام کی اولاد کو کتاب اور خکمت عطا کی اور ملک عظیم بخش دیا مگر ان میں سے کوئی اس پر ایمان لائے اور کوئی مو موڑ گیا تو جو اللہ کے احکامات سے مو موڑے گا مو موڑنے والوں کیلئے تو بس جہنم کی بھڑکتی بھی آپ کافی ہے جن لوگوں نے ہماری آیات کو ماننے سے انکار کر دیا آیت نمبر 56 پڑھیں غور سے پڑھیں اللہ کہہ رہا ہے کہ جنہوں نے ہماری آیات کو ماننے سے انکار کر دیا یہ وہ لوگ نہیں ہیں جنہوں نے اللہ کے احکامات کو سنا ہی نہیں ہیں جوڑے ہی نہیں ہیں پڑھا ہی نہیں ہیں یہ ان لوگوں کا انجام بتایا جارہے جو قرآن کو سنتے ہیں سناتے ہیں پڑھتے ہیں پڑھاتے ہیں سیکھتے ہیں سکھاتے ہیں لیکن سیکھنے ماننے سمجھنے پڑھنے کے بعد کیا کرتے ہیں ان کو ماننے ایکسیپٹ کرنے یا اس کے مطابق عمل کرنے سے ریفیوز کر دیتے ہیں تو انجام کیا ہے انہیں اللہ فرما رہے بل یقین ہم آگ میں جھونکیں گے استغفر اللہ ربی من کل عزم بن واتو بولیں اور جب آگ میں جھونکیں گے تو کیا ہوگا جب ان کے بدن کی خال گل جائے گی استغفر اللہ ربی تو اس کی جگہ دوسری خال پیدا کر دیں گے کیوں تاکہ وہ خوب عذاب کا مزا چکھیں اللہ بڑی قدرت رکھتا ہے اور اپنے فیصلوں کو عمل میں لانے کی حکمت خوب جانتا ہے یاد رکھئے گا جہنم کا عذاب جب اللہ تذکرہ کرتا ہے خالدین فیخا ہمیشہ رکھنے والا اور پھر یہ وہ ایسا عذاب ہے کہ وہ جو فرقائے سورہ فرقان میں عباد الرحمن نے دعا کی نا کہ وہ کیا ہے قانا غراما وہ تو چمٹ جانے والا اور جان کا لاغو ہونے والا وہ گھٹے گا نہیں بلکہ جہنم میں سارے اسباب ہیں اس کے بڑھتے جانے اللہ نے قرآن میں فرمایا لا يموتو فیہا ولا يحیہ اس میں نہ کوئی زندہ رہے گا نہ مرے گا کہا جائے گا آج ایک موت کو نہ پکارو بہت سی موتوں کو پکارو موت کو تو مہندے کی شکل میں لاکے زبا کر کے ختم کر دیا جائے گا اور پھر یہ کہ جہنمی جب ڈالے جائیں گے تو آگ کم نہیں ہوگی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سورہ بکرہ میں فرمایا وَقُوتُهَ النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ اس کا ایندن تو جہنم کی آگ کا ایندن انسان خود بن جائیں گے انسانوں کے ڈالنے سے وہ اور بھڑک جائے گی مزید قرآن میں بتایا گیا قُلَّمَا خَبَتْ زِدْنَا خُمْ سَعِيرًا جہنم کے داروغہ فرشتے نگران اس بات پر مقرر کیے گئے کہ جب جہنم کی آگ ہلکی ہونے لگے گی تو زِدْنَا خُمْ سَعِيرًا اس کو اور بھڑکا دیا جائے گا اور صرف یہی نہیں ہمیں یہ بھی پتا چلتا ہے خدیث سے کہ جہنم کی آگ کی عذیت اور جلنے کے عذاب کو بڑھانے کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ اور اسباب پیدا کرے گا حدیث بتاتی ہے کہ جہنمیوں کے جسم جو ہے وہ بہت زیادہ بڑے کر دیا جائیں گے جہنمیوں کی حدیث میں آتے ہیں کہ ایک ایک دار جو ہے وہ اخت پہاڑ جتنی بڑی ہوگی جہنمیوں کے کانوں کی لوہ سے لے کے ان کے کندوں تک سات سو میل کا فاصلہ ہو جائے گا یہ اس لیے کہ جتنا بڑا جسم ہوگا جتنا زیادہ جلے گا اتنی زیادہ عذیت اور اتنی زیادہ تکلیف ہوگی اور یہاں پہ جو بات بتائی جا رہی ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہے کہ بدن کی کھال جل جائے گی تو نہیں کھال یہ میں آپ کو بتاؤں کیوں آج سائنس اس بات کی تصدیق کرتی ہے کہ انسان کے جسم کی جو صرف کھال ہے نا جلنے اور برننگ کا احساس ہیٹ اور ٹیمپریچر کا احساس اور پین کا احساس جو ہے it is only skin deep صرف سکن تک جلنے اور درد کا احساس ہوتا ہے جو سکن کے کھال کے نیچے جو مسلز اور ہڈیاں اور پتھے اور ٹیشوز وغیرہ ہوتے ہیں نا ان میں جلنے کی درد اور عذیت کا احساس نہیں ہوتا تو وہ جو بنانے والے نا وہ جانتا ہے اس نظام کو اس لیے یہ بات کہی جاری ہے اور یہ مشاہدہ بھی ہے میں نے تو برن یونٹس کے اندر پیشنٹس دیکھے ہیں نا وہ پیشنٹس جن کی پوری کی پوری خال جل کے اتر گئی ہوتی ہے نا حالانکہ دیکھنے میں وہ زیادہ پریشان کن حالت ہوتی ہے لیکن وہ نسبت انکافٹیبل ہوتے ہیں اور درد اتنی شدید نہیں ہوتی لیکن وہ مریض جن کی آدھی خال اتر گئی ہوتی ہے اور آدھی خال ابھی ہوتی ہے وہ جس طرح کراہ رہے ہوتے ہیں اور وہ جیسے درد میں تکلیف میں تڑپ رہے ہوتے ہیں نا وہ بہت زیادہ ہے کیونکہ پین کی سنسیشن اور ہیٹ اور برننگ کی سنسیشن جو ہے وہ صرف سکن کو ہوتی اللہ خالق بنانے والا ہے اور وہ عذاب بھی دینے والا مالک یوم الدین ہے تو لہٰذا اس نے ایک تو ہمیں ویسے بھی حدیث بتاتی ہے نا کہ جہنمیوں کی خال جو ہے ستر بالشت موٹی کر دی جائے گی سیونٹی بالشت موٹی کر دی جائے گی تاکہ جلنے کی عذیت زیادہ ہو اور پھر جب وہ جل کے ختم ہو جائے گی تو پھر نئے سرے سے بنا دی جائے گی تاکہ وہ جلنے کا عذاب اور جلنے کے درد کی عذیت کم نہ ہو اللہ ماجرنا من اللہ اور یہ سزا کن لوگوں کی ہے جو قرآن کی آیات کو سننے سمجھنے کے بعد اس کو ماننے سے ایکسپٹ کرنے سے انکار کرتے ہیں اس کے برخلاف کیونکہ جہاں جہنم کا تذکرہ وہاں جنت کا تذکرہ تو ضرور ہی آتے کیونکہ دین خوف اور امید کے درمیان چلتے ہیں جن لوگوں نے ہماری آیات کو مان لیا اور مان کے کیا کیا صرف زبان سے نئے انہیں ایک عمل بھی کیے ان کو ہمیں ایسے باغوں میں داخل کریں گے جن کے نیچے نہریں بیٹھتی ہوں گی جہاں وہ ہمیشہ رہیں گے اور ان کو وہاں پاکیز کا بیویاں ملیں گی اور انہیں ہم گھنی چھاؤں میں رکھیں گے مسلمانوں اللہ تمہیں حکم دیتا ہے کہ امانتیں اہل امانت کے سپورٹ کر دو اور جب لوگوں کے درمیان فیصلہ کرو تو عدل کے ساتھ کرو اللہ تمہیں نہایت امدہ نصیحت کرتا ہے اور یقینا وہ سب کچھ سنتا اور دیکھتا ہے اب ایک معاشرتی سطح کے اندر جو اگلا حکم دیا جا رہا ہے مسلمانوں کو کہ جب تم اپنی کچھ امانتیں سوپنے لگو تو ایسے لوگوں کو سوپا کرو جو امانتدار ہیں جو امین ہیں کونسی امانتیں سوپنے لگو حکومت کی عدے کی اقتدار کی ذمہ داریوں کی جو حکومتی سطح پر تم حوالے کرنے لگو تم مینسٹرز تم ایمینیس ایم پی ایس پرائیم مینسٹرز جب الیکٹ کرنے لگو اچھے ہوں کمرانوں کی کونسی صفت مدد نظر رکھنا کہ وہ کیسے ہوں وہ امانتدار ہوں کیونکہ حدیث نے قرآن نے یہی تو ہمیں بتا دیا آپ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن میں کیا فرمایا مومنوں کی صفت کیا ہے والذین علی اماناتہم و احدہم راؤن اور حدیث نے تصدیق فرما دی کہ جس میں امانت کا پاس نہیں اس میں ایمان نہیں اور جس میں احد کا پاس نہیں اس میں دین نہیں تو اللہ فرما رہا ہے کہ جب اپنی اسلامی ریاست کی حکومت اور عودے اور اقتدار کچھ لوگوں کے حوالے کرنے لگو اور پرسٹیجیس پوسٹ کچھ لوگوں کے حوالے کرنے لگو تو کیسے لوگوں کو منتخب کرنا جو امانتدار ہیں خائن چور ڈاکو لوٹیرے اچکے جو قومی جو ساری کزاری تجوریاں ہیں ان کو لوٹتے ہیں اور پھر اپنی سوز اکاؤنٹس کو بھرتے ہیں اور یہاں جو ہے مسلمانوں کے خون کی قیمتیں کھا کر دسموں کے حوالے کر کے اپنی تجوریاں بھرتے ہیں اور یہاں پھر مسلمان ریاستوں کے راز ان کی جو جوہری طاقتیں ان کی جو نیوکلئی وارفئر ٹیکنالوجی ہے اس کو بیجتے ہیں اور اپنی تجوریاں بھجتے ہیں ایسے خائنوں کے ساتھ نہیں امانتداروں کو اپنی حکومت عطا فرما دینا اللہ سبحانہ تعالی ہمیں اچھے حکمرانوں کی پہچان عطا فرما میری قوم کے لوگوں کو امانتدار مسلم اور مومن قیادت کی پہچان اور انہی کو منتخب کرنے کی توفیق عطا فرما اے لوگوں جو ایمان لائے ہو عطاعت کرو مسلمانوں کے لیے کلمہ گو لوگوں کے لیے پہلا متعا اول متعا اللہ اور اللہ کے بعد کس کی عطاعت کرو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی تو فرمایا تھا کہ تم میں سے کوئی ہو سکتا مسلمان یا مومن نہیں ہو سکتا جب تک اس کی نفس اس چیز کے تابع نہ ہو جائے جو میں دے کر بھیجا گیا تو عطاعت کرو اللہ کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اور تیسرے لیول پر کس کی وَأُوْلِ الْأَمْرِ مِنْكُمْ جو تمہارے اُولُ الْأَمْر ہیں اُولُ الْأَمْرِ کون ہیں یہ وہ لوگ ہیں جو حاکم ہیں جو حاکم ہیں جو سربراہ ہیں جو رہنماں ہیں چاہے قائدین ہیں چاہے وہ دینی ہیں یا وہ دنیاوی ہیں تو اپنے اُولُ الْأَمْرِ کی اطاعت کرو اور پھر اگر تمہارے درمیان کسی معاملے میں کوئی جھگڑا یا نزاہ ہو جائے تو کیا کرو پھر اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف پھر تو اگر تم واقعی اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتے ہو یہی ایک سرحیتی کا کار ہے اور انجام کے اعتبار سے بھی یہ زیادہ بہتر ہے گویا اللہ سبحانہ تعالی اُولُ الْأَمْرِ کی اطاعت کا یعنی ہاروں سربراہوں رہنماوں اور قائدین کی جو اطاعت ہے اور ان کی فرما برداری کا حکم دے رہے لیکن حدیث اس بات کی وضاحت کرتی ہے کہ اُولُ الْأَمْرِ کی اطاعت کب کیسے کس حد تک ہوگی حدیث کے الفاظ ہیں متفقن علیہ حدیث کے الفاظ ہیں کہ مسلمان کو لازم ہے کہ اپنے اُولُ الْأَمْرِ کی بات مانے تا وقت خواہ اسے پسند ہو یا نا پسند یعنی ہمارا پسند یا نا پسند ہونا پیمانہ نہیں ہے اسے چاہیے کہ اپنے اُولُ الْأَمْرِ کی اطاعت کرے خواہ اسے پسند ہو یا نا پسند ہو تا وقت ہے کہ اسے معصیت یعنی گناہ کا حکم نہ دیا جائے اور اگر اسے گناہ کا حکم دیا جائے تو پھر نہ اسے کچھ سننا ہے اور نہ ماننا ہے کیوں؟ کیونکہ حدیث ایک اور جگہ متفقن علیہ حدیث کے الفاظ ہیں اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نا فرمانی میں کسی کی اطاعت نہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلم کی حدیث میں فرمایا کہ لوگوں تم پر ایسے لوگ حکومت کریں گے جن کی بعض باتوں کو تم معروف یعنی اچھا اور پوزیٹیف پاؤ گے اور بعض کو منکر یعنی غلط پاؤ گے تو جس نے ان کے منکرات پر اظہار ناراضگی کی وہ بری ذمہ ہو گیا لیکن جو ان پر راضی ہو گیا یعنی جو حکمران اور جو قائدین غلط کام کر رہے ہیں منکرات کر رہے ہیں حرام اور گناہ کا کام کر رہے ہیں اگر وہ ان پر راضی ہو گیا اور ان کو ایکسیپٹ کر لیا اور ان کی پیروی کرنے لگی تو پھر ان کا معاخضہ ہو گا یعنی ان کی پکڑ ہو گی صحابہ اکرام نے فرمایا کہ جب ایسے حکمران آئیں تو ہم کیا ان کے خلاف جنگ کریں آپ نے فرمایا نہیں جب تک وہ نماز اور زکاة قائم کرتے رہیں اسی طرح ایک اور حدیث کے الفاظ ہیں یہ بھی مسلم ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارے وہ بدترین سردار ہوں گے جو تمہارے لئے مبغوظ ہوں گے اور تم ان کے لئے مبغوظ ہو گے یعنی تمہیں ان پر غصہ آئے گا ان کو تمہارے پر غصہ آئے گا یہ آج کل کی حقہ اللہ تعالیٰ بلکل وہ تمہارے لئے مبغوظ ہوں گے تم ان کے لئے مبغوظ ہو گے تم ان پر لانت کرو گے وہ تم پر لانت کریں گے صحابہ اکرام نے فرمایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب یہ دور آئے تو کیا ہمیں سے حکمرانوں کے خلاف جنگ کریں آپ نے فرمایا نہیں جب تک وہ تمہارے درمیان نماز قائم کرتے رہیں اور زکاة کا نظام نافذ کرتے رہے آج اگر ہم دیکھیں تو نہ اقیم السلاتہ کا نظام ہے ہمارے سرکاری اداروں میں ہمارے محکموں میں ہمارے سکولوں میں کالجوں میں یونیورسٹیوں میں اقیم السلاتہ کا نظام نہیں ہے اور نہ ہی نظام زکاة نافذ ہے نہ وہ بیت المال ہے اور نہ وہ نظام نافذ ہے اللہ ہمیں ایسے حکمران اطاف فرما دے جو اقیم السلاتہ اور آتو زکاة کا نظام تھامنے قرآن کو اپنا عائین قرآن کو اپنا نظام حکومت اور نظام حیات اور نظام قانون بنانے کے والے خوش نصیب ہو جائیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم تم نے دیکھا نہیں ان لوگوں کو جو دعویٰ تو کرتے ہیں کہ ہم ایمان لائیں اس کتاب پر جو تمہاری طرف نازل کی گئی ہے اور ان کتابوں پر جو تم سے پہلے نازل کی گئی ہے مگر چاہتے ہیں کہ اپنے معاملات کا فیصلہ کرانے کے لئے تاغوت کی طرف رجوع کریں تاغوت کیا ہے وہ طاقتیں جو اللہ کی سرکشی کرواتی ہیں حالانکہ انہیں تاغوت سے قفر کا حکم دیا گیا میں نے آپ کو بتایا تھا اللہ پر ایمان اور تاغوت پر ایمان کوئگزسٹ نہیں کر سکتا شیطان انہیں بھڑکا کر راہ راز سے بہت دور لے جانا چاہتا ہے جب ان سے کہا جاتا ہے کہ آؤ اس چیز کی طرف جو اللہ نے نازل کی ہے اور آؤ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف تو تم ان منافقوں کو دیکھتے ہو کہ یہ تمہاری طرف آنے سے قطر آتے ہیں پھر اس وقت کیا ہوتا ہے جب ان کی اپنے ہاتھوں کی لائیوی مصیبت ان پر آ پڑتی ہے اس وقت یہ تمہارے پاس قسمیں کھاتے ہوئے آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ خدا کی قسم ہم تو صرف حلائی چاہتے تھے اور ہماری نیت تو یہ تھی کہ فریقین کے درمیان کسی طرح موافقت ہو جائے اللہ جانتا ہے جو کچھ ان کے دلوں میں ہیں ان سے تعارض مت کرو انہیں سمجھاؤ اور ایسی نصیحت کرو جو ان کے دلوں میں اتر جائے انہیں بتاؤ کیا بات بتاؤ آیت ذرہ غور سے پڑھئے گا آیت نمبر سکسٹی فور اللہ فرما رہا ہے وَمَا أَرُسَلْنَا مِرْرُسُولٍ إِلَّا لِيُتُعَ بِإِذْنِ اللَّهِ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے جو بھی رسول بھیجا یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم یا ان سے پہلے جو بھی نبی بھیجا اسی لئے بھیجا گیا کہ اللہ کے اذن کی بنا پر اس کی اطاعت کی جائے بہت اہم بہت اہم پیغام کی حامل ہے یہ آیت نبیوں اور رسولوں کے بھیجے جانے کا مقصد خداوندی بتایا جا رہا ہے اللہ بتا رہا ہے کہ نبیوں کو اور رسولوں کو کیوں بھیجا گیا تھا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور باست کا مقصد کیا تھا اس کا مقصد صرف یہ نہیں تھا کہ ان کو بھیجا جائے اور امت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے افراد ان پر ایمان لائیں ایمان کا دعویٰ اور اقرار اور اعلان کریں اور ایمان لانے کے بعد ان کے ساتھ محبت عقیدت عدب اور احترام کے لمبے لمبے دعوے کریں اور ان دعوے میں آکے لمبی لمبی شان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ریلیاں نکالیں سیرت کانفرنسوں کا اتمام کریں ناتیا مشاعرے برپا کریں نات خانی کی محفلیں ارینج کریں درود کی محفلیں جو ہیں ان کا بندوبست اور اتمام کریں اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے دن پر لمبے لمبے جلوز اور لمبے لمبے جو ہیں وہ پانی کی اور میٹھے کی اور تمام چیزوں کی سبیدیں تو لگائیں لیکن ان تمام سرگرمیاں کرنے والوں کو جب یہ کہا جائے کہ آؤ سنت کے رنگ میں اپنے صبح و شام کو رنگ لو حدیث کی تعلیمات سے اپنے آپ کو بدل لو تو ان کو سامپ سونگ جائے اور وہ سمینا و عطوانہ کرنے سے رک جائیں اور ٹھٹک جائیں تو یہ مقصد نہیں ہے مقصد باست رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا اور حب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا تقاضہ کیا ہے کہ ان کی اتباع ہو سنت کا اتباع اور حدیث کی تعلیمات کی اطاعت اور عصوہ کے نمونوں کو اپنے لیے رول موڈل بنانا یہ کی تو حب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا اصل تقاضہ ہے اللہ ہمیں حب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے تقاضوں کو نبھا کر صحیح محبت کا حق ادا کرنے کی توفیق اطاف فرمائے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی احادیث مبارکہ میں فرمایا آپ نے فرمایا کہ تم میں سے کسی کا ایمان اس وقت تک پورا نہیں ہوگا جب تک میں اس کو سب سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں فرمایا گیا تم میں سے ایمان کسی کا اس وقت تک پورا نہیں ہوگا جب تک تمہارا نفس تمہارا نفس اس چیز کے تابع نہ ہو جائے جو میں دیکھ کر پھیجا گیا ایک اور حدیث کے الفاظ ہیں آپ نے فرمایا انی ترکتو فیکم شیعین میں اپنے پیچھے تمہارے لیے دو چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں جب تک ان کو تھام میں رکھو گے راستہ گم نہیں کرو گے یہ کیا ہے کتاب اللہ والسنتی اللہ کی کتاب اور میری سنت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت میں سے تمام لوگ جنت میں جائیں گے سوائی ان لوگوں کے جو جانے کا انکار کر دیں گے صحابہ اقرام نے فوراں ہی پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی امت میں سے کون جنت میں جانے کا انکار کرے گا آپ نے فرمایا جس نے میری اطاعت کی وہ جنت میں جائے گا اور جس نے میری اطاعت سے انکار کیا اس نے گویا جنت میں ہی جانے سے انکار کر دیا اور ایسی حقیقت ہے اسی لئے اللہ نے قرآن میں فرمایا ہے اور حدیث میں بھی ایسے مفہوم آئے ہیں کہ جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں دیتے ہیں اس کو تھام لو اور جس سے وہ روکتے ہیں اس سے رک جاؤ اللہ نے اتی اللہ و اتی الرسول صلی اللہ علیہ وسلم جہاں پہ بھی اطاعت کا پیمان آیا ہے دونوں کٹھے آئے ہیں اللہ کی اطاعت ہو نہیں سکتی جب تک محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت نہ ہو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کے ساتھ اللہ کی اطاعت کو مشروط کر دیا گیا اس کے بغیر نہیں ہو سکتی ہے مکمل آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی نئے فرمایا جس نے میری اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی یہ ہے وہ مقصد جس کے لئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا گیا تھا اور سورہ العمران کی وہ آیت دہرہ لیجئے نا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے تو اناؤنسمنٹ کروائی تھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ تم اگر اللہ سے محبت کا دعویٰ کرتے ہو تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا کرو ان کی اطاعت کرو اللہ تمہارا تم سے محبت کرنے لگے گا وَيَغْفِرْ لَكُمْ زَنُوبَكُمْ وَا پھر تمہارے گناہوں کو بخش بھی دیکھ تو یہی مقصد ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجے جانے کا اور یہی تقاضہ ہے خب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی زندگی میں رائج کرنے کا اور دہرالی جیے مختصرن پھر بھی میں نے آپ کو بتایا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو جب ہم اپنی زندگی میں رائج کرتے ہیں تو ہمیں مقصد نبوت سمجھ میں آتا ہے اور ہم حب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے تقاضوں کو نبھانے کے حامل ہو جاتے ہیں اور پھر جب کوئی کام سنت کے مطابق ہوتا ہے تو کیا ہوتا ہے وہ عجر و ثواب اور نیکی کا ذریعہ بن جاتا ہے اور کام تو سارا دن ہم نے انہینی کیس کرنے ہم نے کھانا بھی ہے پینا بھی ہے سونا بھی ہے جاگنا بھی ہے لباس اتارنا پہننا بھی ہے اگر یہ روٹین میں اپنی مرضی سے جیسے دل کیا ہوا تو بس صرف کام ہوں گے لیکن اگر یہ سارے کے سارے عمل سنت کے اتباع میں ہوئے تو وہ عجر و ثواب کا ذریعہ بھی بن جائیں گے اس لیے مومن کی ساری زندگی صبحوں سے لے کے شام تک جب سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق گزرتی ہے تو وہ کیا بن جاتی ہے وہ عبادت بن جاتی ہے وہ سرابہ نیکی اور خیر کا ذریعہ بن جاتی ہے اس لیے زندگی میں سنتیں اپنانی ہیں اور پھر اس لیے بھی اپنانی ہے کہ سنتیں اپنائیں گے تو اللہ کے محبوب بن جائیں گے سنتیں اپنائیں گے تو اللہ باقی گناہوں کو کمیوں کو کتائیوں کو درگزر کر دے گا اور یہ چھوٹی چھوٹی سنتیں جب ہماری زندگی میں رائج ہو جائیں گی تو سنتوں کی اپنانی کی عادت اتنی آسان اور سہل اور سیکنڈ انسٹنکٹ بن جائے گی کہ انشاءاللہ بڑی سنتوں پر بھی عمل کرنا آسان ہو جائے گا اللہ سبحانہ تعالی نے اگلی آیت آیت نمبر سکسٹی فائیب میں پھر ایک وارننگ اور اپنی رائے بتا دی فَلَا وَا رَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ اللہ نے فرمایا پس نہیں اللہ ریفیوز کر رہے پس نہیں وارب بھی کہا اللہ نے اپنی ذات کی قسم کھا کر کہہ دیا لا يُؤْمِنُونَ کیا فرمایا جا رہا ہے اللہ فرما رہا ہے مجھے میری ذات کی قسم نہیں وہ لوگ ایمان نہیں لاتے کچھ لوگوں کا کلمہ پڑھ لینے کے بعد بھی اللہ نے اپنی ذات کی قسم کھا کر کہا کہ کچھ کلمہ گو لوگوں کا بھی ایمان میرے ہاں قابل قبول اور ایکسیپٹبل نہیں ہے یہ کون سے لوگ ہیں کیا ہے ان کا خالت حتی یو حکمو کا فیما شجرہ بیناؤ یہاں تک کہ وہ اپنی زندگی کے فیصلوں میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت کے نمونوں کو اور آپ کی حدیث کے تعلیمات کو اپنے لئے حکم یا فیصلہ کرنے والا یا رہنمائی یا گائیڈنس دینے والا نہ بنا لیں ایمان کی تکمیل کے لئے پھر کیا ضروری ہے کہ ہم اپنی زندگی میں جب کوئی فیصلہ کریں جب کوئی ڈیسیزن میکنگ کے مرخلے پر ہوں تو ہمیں رہنمائی قرآن کے ساتھ حدیث اور سنت سے لینی ہے اس کو اپنے لئے رہبر اور رہنماء اور گائیڈ بنانا ہے اور ہم زندگی کے فیصلوں کے دوراہوں اور چوراہوں پر تو ہر وقت کھڑے ہوتے ہیں صبح سے شام تک کتنی زندگی کے مرحلے آتے ہیں کہ ہم فیصلوں کے دوراہے پر فیصلوں کے چوراہوں پر کھڑے ہوتے ہیں میں یہ پہنوں نہ پہنوں میں فلاں محفل میں جاؤں نہ جاؤں میں کاروبار میں ایسے انویسٹمنٹ کروں یا نہ کروں میں فلاں جگہ اپنے بیٹے یا بیٹی کا رشتہ کروں یا نہ کروں میں بیٹی کو جہیز یا وراثت دوں یا نہ دوں بیٹے کی بارات لے کے جاؤں یا نہ جاؤں یہ سب کیا ہیں یہ فیصلے ہیں یہ ڈیسیزنز ہیں تو ایمان مکمل تب ہوگا کہ ہم ان ڈیسیزن میکنگ کے کنڈیشنز اور پوزیشنز کے اوپر رہنمائی حدیث اور سنت سے لیں اور پھر کیسے لیں جو رہنمائی حدیث اور سنت کرے جو گائیڈنس ہمیں حدیث اور سنہ اور عصوہ سے ملے اس گائیڈنس کے بعد ہمارا دل تنگ نہ ہو ہم فیصلہ کرنا چاہتے ہیں کہ میں اپنی بیٹی کو جہیز دوں یا نہ دوں ہم سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم عصوہ خسنہ کا نمونہ دیکھتے ہیں اور وہاں تو جہیز کا نام و نشان بھی نہیں ہے اس سنت کے عمل و رویہ کو اپنانے میں ہمارے دل میں کوئی آفٹر تھارٹس نہ ہو کوئی ٹینشن نہ ہو کوئی پریشانی نہ ہو کوئی گھبراخت نہ ہو اور ہمارے دل میں کوئی تنگی نہ ہو واقعی نہ دوں کیا کہے گی میری برادری کتنا مزاک اڑائیں گے میرے گھر والے کتنی تنگ ہوگی میری بیٹی کتنی پریشان ہوگی میری لادلی اور پتہ نہیں اس کے سسرال والے کیا کہیں گے ساز کیسے ناک مو جڑائے گی نہیں جو فیصلہ حدیث اور سنہ کر دے گی اس کے بعد اس کے دل میں تنگی آئے گی نہیں اور پھر تسلیم کیسے کریں گے وَيُسَلِّمُ تَسْلِيمًا اچھی طرح سے جو حدیث اور سنہ نے رہنمائی کر دی اس کو مکمل طریقے سے اچھی طرح سے کمپلیٹ اوبیڈینس اور سرے تسلیم خم کر دیں گے یہ ہے وہ طریقہ وہ یہ نہیں کہے گی ماں کہ اچھا ٹھیک ہے عصفہ میں اور سنت میں جہیز تو نہیں دیا گیا تھا میں نہیں دیتی ہوں بیسیکلی سارا لیکن چلو ایک بیڈروم کا سیٹی دے دیتی ہوں کچھ نہیں تو ایک ایسی دے دیتی ہوں کچھ نہیں دیتی تو چلو کچھ کیش ہی دے دیتی ہوں وَيُسَلِّمُ تَسْلِيمًا جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شہزادیاں اپنے گھر سے جہیز لیے بغیر گئیں تھی تو وہ بلکل میری رانی میری شہزادی میری اکلوتی ہے میری لادلیت جیسے بھی ہے وَيُسَلِّمُ تَسْلِيمًا میں راضی برعضا ہوں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوا کے نمونے کو اپنی لئے رہبر اور گائیڈ بناوں گی تو میرا ایمان مکمل ہے رَبَّنَا اِنَّنَا آمَنَّا فَغْفِرْ لَنَا زَنُوبَنَا وَقِنَا عَزَابًا نَار اگر ہم نے انہیں حکم دے دیا ہوتا کہ آپ اپنے آپ کو ہلاک کر دو یا اپنے گھروں سے نکل جاؤ تو ان میں سے کمی آدمی اس پر عمل لاتے عمل کرتے حالانکہ جو نصیحت انہیں کی جاتی تھی اگر یہ اس پر عمل کرتے تو ان کے لئے زیادہ بہتری اور زیادہ ثابت قدمی کا موجب ہوتا اور جب یہ ایسا کرتے تو ہم انہیں اپنی طرف سے بہت بڑا عجر دیتے اور انہیں سیدھا راستہ دکھاتے جو اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرے گا یہی ہے نا مقصد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجنے کا اور اسی طریقے سے ہونا ہے ایمان پورا اور اسی طرح سے حب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا تقاضہ پورا کرنا ہے کہ ان کی اطاعت کی جائے اب اطاعت اور محبت کرنے والے جنت میں کہاں ہوں گے وہ جو حب رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سرشار ہیں اور جو حب رسول کا تقاضہ سمجھ کے ان کی عطاعت میں سر تسلیم خم کرتے ہیں وہ جنت میں ان لوگوں کے ساتھ ہوں گے جن پر اللہ نے انام فرمایا ہے کون سے لوگ انبیاء سودیقین شہداء اور سوالغین کیسے اچھے ہیں یا رفیق جو کسی کو میسر آجائیں یہ حقیقی فضل ہے جو اللہ کی طرف سے ملتا ہے اور حقیقت جاننے کے لیے بس اللہ کا علم کافی ہے گویا یہاں پر حب رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور عطاعت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا تقاضہ نبھانے والوں کا انجام بتایا جا رہے اور بڑا ہی خوبصورت انجام دکھایا جا رہے اللہ ہمیں ان میں بنا دے ہمارے دلوں کو اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سے مالا مال کر دے اور ہمیں حب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے تقاضے نبھانے کی توفیق عطا فرما دے حب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا انداز سیکھنا ہے تو وہ تو صحابہ سے سیکھی ہے کہ ایسے ٹوٹ کے محبت کرتے تھے اور پھر محبت کے انداز اور پیمانے پہ بھی پورے اترتے تھے وہ واقعہ آتا ہے نا کہ ایک صحابی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بس مجھے ایک خیال جو ہے نا وہ تو مجھے بہت ہی پریشان کر رہے اور وہ خیال اور یہ سوچ میرے دل میں آتی کہ پتہ نہیں اول تو میں جنت میں جاؤں گا بھی کہ نہیں جاؤں گا اور اگر میں جنت میں چلا بھی گیا تو آپ تو جنت کے بہت ہی اوپر والے درجے میں ہوں گے اور میں تو جنت کے بہت نیچے والے درجے میں ہوں گا اور مدینہ میں تو میں آپ سے اداس ہوتا ہوں تو میں دوڑتا ہوا آتا ہوں مسجد نبوی میں آپ کو دیکھتا ہوں اور اپنی آنکھیں تھنڈی کرتا ہوں اور اپنے دل کو مطمئن کرتا ہوں تو جنت میں میں کیا کروں گا سبحان اللہ جنت میں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قرب اور خمسائیگی کا شوق حضرت امہ امارہ نے بھی زخمی حالت میں کیا دعا مانگی تھی جب آپ نے فرمایا تھا کہ امہ امارہ مانگو کیا مانگتی ہو تو یہی فرماتی ہے نا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے لئے اور میرے اہل خانہ کیلئے یہ دعا کر دیجئے کہ اللہ ہمیں جنت میں آپ کی ہمسائیگی دے تو آپ نے دعا کی اللہ ہمارو فقائی فی الجنہ تو فرماتی ہے مجھے کسی چیز کی فکر ہی نہیں ہے ایک اور صحابی ہیں وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے منتظر ہیں مسجد نبی سے جواب باہر تشریف لاتے ہیں تو ساتھ ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتے ہیں سوال کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کا بائی کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہلکا سا مسکر آ کے جواب دیا کوئی یا تم نے لمبی چوڑی تیاری کر رکھی ہے مطلب پوچھ ایسے رہو کرید میں ایسے ہو جیسے تم نے تو بڑی تیاری کر لی بجائے اس کے کہ یہ پوچھو کہ کب آنی ہے یہ دیکھو کہ اس کے لئے کرنا مجھے کیا کوئی یا تم نے تو لمبی چوڑی تیاری کر رکھی ہے تو انہوں نے فورنی صحابی نے فرمایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں یہ دعویٰ تو نہیں کرتا کہ میں نے قیامت کے دن کیلئے بہت لمبی چوڑی تیاری کر رکھی ہے لیکن بس میں ایک دعویٰ ضرور کرتا ہوں کہ میں اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے میں شدید محبت کرتا ہوں آپ نے فورن ہی ان کے کندے پر ہاتھ رکھ کے فرمایا دیکھو تم جنت میں انہی کے ساتھ ہوگے جن سے تم محبت کرتے ہو اور وہ یہ غور محبت کا انداز کہ ایک صحابی میدان جنگ میں جب گئے تو ان کی آنکھ زخمی ہوئی اور آنکھوں کی بینائی جاتی رہی نہ بینہ ہو گئے اور زخموں کی وجہ سے بینائی جاتی رہی تو کچھ ان کے عزیز اور اشتدار ساتھی جب ان کی آیادت کے لیے تشریف لے گئے تو ان کی جب بینائی کی آیادت کی گئی اور اس پر افسوس کا اظہار کیا گیا اور ان کی دل جوئی کے لیے الفاظ کہے گئے تو انہوں نے کہا کہ بھائیو مجھے آنکھوں کے یعنی بینائی کے جانے کا کوئی غم اور قلق نہیں ہے میں نے دنیا بہت دیکھ لی ہے بڑی عمر کے تھے نا میں نے دنیا بہت دیکھی ہے دنیا کی رنگینیاں دنیا کی رانائیاں بہت دیکھ لی ہیں بس آنکھوں کے جانے کا اور بینائی کے جانے کا بس ایک ہی غم ہے کہ پہلے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کے اپنی آنکھیں ٹھنڈی کرتا تھا اب اس نعمت سے محروم ہو جاؤں گا یہ ہے وہ خب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا صحابہ کا انداز اب اس وہ محبت کا انداز اگر میں دور آؤں تو حضرت عسید بن خزیر رضی اللہ تعالی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بڑے زریل القدر صحابہ میں سے یہ اپنا واقعہ سناتے ہیں کہتے ہیں کہ میں دو چیزیں جو میرے قبول اسلام اور میرے ایمان کا ذریعہ بنی ایک قرآن اور ایک ظاہر ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو مجھے نہ ان دونوں سے بہت شدید محبت تھی اب قرآن کی محبت کا اظہار یہ کیا کرتے تھے کہ اللہ نے ان کو بڑی خوبصورت آواز دی تھی اور یہ اپنی خوش الہانی اپنی آواز کو کیا کرتے تھے جہاں بیٹھتے تھے وہ فوراں ایک قرآن کو اونچی آواز میں پڑھنے لگتے تھے مخاری میں ان کا ایک واقعہ آتا ہے کہ ایک دن رات کے اندھیرے میں کھلی جگہ میں آسمان کے نیچے یہ بیٹھے ہوئے تھے اور یہ جاگ رہے تھے تو سورہ بکرہ اونچی آواز میں پڑھ رہے تھے یہ بتاتے ہیں کہ میں سورہ بکرہ کی تلاوت کر رہا تھا اور میں نے محسوس کیا کہ میرا گھوڑا جو ہے وہ اچھلنے اور بدکنے لگا ہے تو میں نے جب اس کو دیکھنے لگا تلاوت کا سلسلہ جب میں نے کچھ تیر کے لیے روکا اور گھوڑے کے طرف مائد توجہ کی تو وہ پھر بدکنا چھوڑ دیا اس نے پھر کہتے ہیں کہ جب وہ پھر کھڑا ہو گیا میں نے پھر تلاوت شروع کی تو وہ پھر تھوڑی دیر کے بعد اچھلنے اور بدکنے لگا یہ تھی ہے کہ دو تین دفعہ جب ایسا ہوا تو پاس ہی نا وہ گھوڑے کے پاس ہی میرا بیٹا سویا ہوا تھا تو کہتے ہیں کہ مجھے یہ فکر لاہا کوئی کہ یہ جو اتنا اچھل رہا اور بدک رہا تو کہ یہ میرے بیٹے کو نہ کچھل دے میں نے سوچا اس کو میں ذرا دور کر کے باندھوں اب کہتے ہیں کہ جب میں نے یہ چھوڑ کر اپنی تلاوت کا سلسلہ گھوڑے کو باندھنے کے لیے اٹھا تو میری نظر آسمان کی طرف پڑی اور میں نے دیکھا کہ وہاں پر ایک بڑی روشن سی چمکدار سی خوبصورت سی ایک بدلی ہے جس کے ساتھ بڑی خوبصورت کندیلیں لائٹ پوائنٹس ہانگ کر رہی ہیں اور کہتے ہیں کہ میں اس کو دیکھتا جا رہا تھا اور میرے دیکھتے دیکھتے وہ اوپر ہوئی اور میری گاہوں سے اچھل ہو گئی کہتے ہیں کہ جب اگرے دن میں صبح اٹھا میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ ساری رودات بتائی کہ کیسے میں تلاوت کر رہا تھا گھوڑا بدک رہا تھا اور وہ بدلی دیکھی اور وہ بدلی غائب ہو گئی تو آپ نے فرمایا اسید تمہیں معلوم ہے وہ فرشتے تھے وہ فرشتے تھے جو آسمان سے تمہاری تلاوت سننے کے لیے آئے تھے اور اسید اگر تم تلاوت کا سلسلہ جاری رکھتے تو وہ فرشتے زمین پر آتے یہ ہے خوش الہانی سے قرآن کی تلاوت کی برقات اور فیوز اور پھر کہتے ہیں کہ مجھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جو محبت تھی اس محبت کے حوالے سے میرے دل میں یہ شدید خواہش تھی کہ کبھی میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جس میں اقدس کا بوسہ لے سکوں اب جیسے ہماری خواہشیں اور تمنایں ہوتی ہیں وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ پوری ضرور کر دیتا ہے میرا رب بڑا مہربان ہے کہتے ہیں کہ ایک دن میں انہوں نے میری بازو کے نیچے پیار سے دوستانہ سے طریقے سے چھٹکی کاٹی ایک چھٹکی کاٹی آپ دیکھیں کتنی ایک انفرمالٹی بھی ہے کتنی دوستی بھی ہے کتنی محبت اور کتنی شفقت اور کتنی اپنائیت ہے صحابہ اکرام کے ساتھ تو کہتے ہیں کہ جب انہوں نے مجھے چھٹکی کاٹی تو میں نے فورا نہیں کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے مجھے چھٹکی کاٹی مجھے تکلیف ہوئی ہے تو کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فورا نہیں فرمایا کہ لو تم بھی مجھے چھٹکی کاٹ لو کہتے ہیں میں نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے میری ننگے بدن پر چھٹکی کاٹی اور آپ کے جس میں مبارک پر تو کرتا ہے آپ دیکھیں کہ کتنی آدھسی ہے کتنی انکساری ہے کتنا عدل کتنا مساوات ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فورا فرماتے ہیں عزت حسید کہ انہوں نے اپنا کرتا مبارک اپنے پوش سے اٹھایا اور بس مجھے مل گیا موقع اپنی زندگی کا میں لپٹ گیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے جس میں عقدس کے ساتھ اور میں نے اتنے بوس سے لیے اتنے بوس سے لیے کہ میری آنکھیں تھنڈی اور میرا دل جو ہے وہ محبت سے پہلے سے بھی زیادہ معمور ہو گیا اللہمہ انی اسالکا حبکا وحب من یحبکا وعمل اللذی یبلغنی حبکا اے لوگوں جو ایمان لائے ہو مقابلے کے لیے ہر وقت تیار رہو یہ کہاں کہا جا رہے ہیں غزبہ اخت کے بعد جب مسلمانوں کو بہت بھاری جانی مالی نقصان ہوا تو اللہ نے آگے کا لاحے عمل بتایا اور یہاں سے آگے رکو نمبر دس سے آگے اب یہاں پر اسلامی ریاست کی سطح کے احقامات بتائے جائیں گے معاشرتی احقامات کا سلسلہ مکمل ہوا اب اسلامی ریاست ایک مسلم سٹیٹ کے لیے احقامات پھر جیسا موقع ہو الگ الگ دستوں کی شکل میں نکلو یہاں اکٹھے ہاں تم میں سے کوئی آدمی ایسا بھی ہے جو لڑائی سے جی چوراتا ہے اگر تم پر کوئی مصیبت آئے تو کہتا ہے کہ اللہ نے مجھ پر فضل کیا کہ میں ان لوگوں کے ساتھ نہ گیا اور اگر اللہ کی طرف سے تم پر کوئی فضل ہوتا ہے تو کہتا ہے اسی طرح کہتا ہے گویا اس کے اور تمہارے درمیان محبت کا کوئی تعلق تھا ہی نہیں کہ کاش میں بھی ان کے ساتھ ہوتا تو بڑا کام بن جاتا اسے لوگوں کو معلوم ہو کہ اللہ کی راہ میں لڑنا چاہیے ان لوگوں کو جو آخرت کے بدلے دنیا کی زندگی کو فروخت کر دیتے ہیں پھر جو لوگ اللہ کی راہ میں لڑیں گے جو شخص اللہ کی راہ میں لڑے گا اور مارا جائے گا یا غالب رہے گا اسے ہم ضرور عجر عظیم عطا کریں گے ہجرت اور جہاد کی طرف مائل اور قائل کرنے کے بعد اللہ سبحانہ تعالیٰ اب آیت نمبر سیونٹی فائیب میں سوالیہ انداز میں ایک بہت اہم میسیج بتا رہے ہیں وَمَا لَكُمْ آخر کیا وجہ ہے تمہیں کیا ایشو ہے کیا پرابلم ہے کہ تم اللہ کی راہ میں ان بے بس مردوں عورتوں بچوں کی خاطر نہیں لڑتے جو کمزور پا کر دبا دیے گئے ہیں اور فریادیں کر رہے ہیں کہ خدایا ہمیں اس بستی سے نکال جس کے باشندے ظالم ہیں اور اپنی طرف سے ہمارا کوئی خامی و مددگار پیدا کر دے یہ جو آیت ہے نا جس میں اللہ کہہ رہا ہے کہ مستضعفین جو کمزور اور مجبور ہیں ان لوگوں کے لئے تم کیوں نہیں لڑتے اگر ان حالات میں جب یہ صورت نازل ہوئی اس پس منظر میں دیکھا جائے تو مدینہ کے مسلمانوں کو یہ سوال کیا جا رہا ہے مکہ کے مظلوم اور مجبور مسلمانوں کے خوالے سے جو ہجرت کرنے کی طاقت نہیں رکھتے آپ کو بتائے کہ تیرہ سنے نبوت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہجرت کا حکم آ گیا اور اس سے پہلے بھی کچھ صحابہ اکرام ہجرت کی جو طاقت اور استطاعت رکھتے تھے وہ ہجرت کر کے آ گئے آپ کے آنے کے بعد بھی بہت سے کثیر تعداد صحابہ کی صحابیات کی ہجرت کرتی رہی لیکن ان حالات میں بہت سے مسلمان ایسے تھے جو کمزور تھے جو بیمار تھے جو ضعیف تھے یا عورتیں تھیں بچے تھے بوڑے تھے جو ہجرت کی خواہش کے باوجود بھی وہ ہجرت کی طاقت اور استطاعت اور حالات نہیں پہ رہے تھے اب ان حالات میں سوچیں کہ جب ایک کثیر تعداد مسلمانوں کی مکہ سے مدینہ ہجرت کر کے چلی گئی اور اسلامی ریپبلک آف مدینہ بھی قیام میں آ گیا تو وہ جو بیچارے مجبور اب یہاں پر رہ گئے تھے مکہ میں ان کے ساتھ مشرقین مکہ کیا ظلم کی اندھیر نگری مچاتے ہوں گے اور پرسیکیوشنز اور ٹوٹرز کا کیا حال ہوگا تو ان بیچارے مجبور مستضعفین کے حوالے سے مدینہ والوں کو ان کی مدد کی طرف مائل کیا جارہا لیکن یہ آیت صرف اس دور کے لیے نہیں ہے یہ آیت تو ہر اسلامی ریاست امت مسلمہ کے لیے قیامت تک ایک پیغام دیتی ہے آپ یہ بات ذہن نشین کر لیجے گا کہ قرآن اور حدیث کے تعلیمات کے مطابق اسلام میں علاقائیت اور وطن پرستی کا بنیادی طور پر کوئی تصور نہیں ہے ایک علاقے اور ایک وطن سے محبت ہمیں ہیں اپنے وطن سے محبت پاکستان کی مٹی سے بھی ہمیں بہت محبت ہے اس خطے سے بھی ہمیں بے لوس محبت ہے لیکن اسلام میں اپنے خطے اور اپنی ریاست سے محبت کا مقصد اور غرض اور غائد یہ ہوتی ہے کہ اس کو اسلام کا قلعہ بنا کے امت مسلمہ کے لیے معاون اور نگران بنانے کا ذریعہ بنا دے امت مسلمہ کا ایک بہترین دست و بازو بنا دے یہ ہے اپنے خطے اور اپنی ریاست سے محبت کا پیمانہ اسلام ایک گلوبل ریلیجن ہے اسلام ایک بین الاقوامی دین ہے اسلام نوز نو باؤنڈریز اسلام اس ان انٹرناشنل گلوبل ریلیجن وہ جو علامہ اکبان نے فرمایا نا مسلم ہے ہم وطن ہے سارا جہاں ہمارا ہندو ہیں ہم وطن ہے ہندو اسلام کے اندر کوئی باؤنڈریز نہیں ہے اسلام نوز نو باؤنڈریز یہ گلوبل ریلیجن ہے یہ آیت مجھے اور آپ کو بنیادی طور پر قیامت تک جو پیغام دے رہی ہے کہ امت مسلمہ کی ہر مسلمان ریاضر اور ہر مسلمان بستی اور قبیلے کو ساری امت کا درد اپنے دل میں رکھنا ہے اور ساری امت کی حمایت اور مدد اور خبرگیری اور آنت کا رویہ آپ نان ہے یہ آیت مجھے اور آپ کو چیخ چیخ کے بتا رہی ہے کہ اگر آج کشمیر کی ایک بیٹی کی عزت اور عبرو جو خیئے اس کو عبرو زنی کی جاتی ہے تو محمد بن قاسم کو جب وہ پکار دی ہے تو محمد بن کشمیری مظلوم میں مجبور ہے اللہ نے ہمیں بھی اس لوگ ڈاؤن کا شکار کر دیا یہ آیت ہمیں چیخ چیخ کے بتا رہی ہے کہ وہ جو مظلوم ہے وہ مجبور ہے اللہ اللہ کی رضا کے لیے اور اللہ کے غزب سے بچنے کے لیے ان کی مدد ان کی آنت ان کی حفاظت کے لیے امریکہ کی فوجے ہیں وہ ہمارے افغانی بھائیوں کو معذور کرتی ہیں موتاج کرتی ہیں ان کے آزا کو کاٹ تی ہیں تو بیساکیاں صرف افغانیوں نے نہیں بیساکیاں امت مسلمہ کے ہر ریاست کی طرف سے آئیں گی اگر فلسطین میں جوانوں کے لاشوں کے ٹکڑے کیے جا رہے ہیں تو ان ٹکڑوں کو سمیٹ تی صرف فلسطین ماؤ نے آسو نہیں بہانے صرف ان کے کلیجے نہیں پھٹنے ساری امت مسلمہ کی مائیں اپنے اپنے بیٹوں کی محبت کے انداز میں آسو بھی بہائیں گی ان کے دکھ کو بھی محسوس کریں گی اور ان کے بھی کلیجے پھٹ جائیں گے غم سے اگر اخوان المسلمون مصر میں اگر سیریہ کے اندر وہ مسلمانوں کو عذیت رسانی کی جاری ہے تو سارے کا سارا امت کے افراد ساری کی ساری اقوام ریاست مسلمان ریاست جو ان کو اٹھنا ہے ان کی مدد کے لیے مستضعفین جہاں مسلمان کٹے جارے ہیں پیسے اور اس پہ اپنا کردار ادا کرنے کی توفیق اطاف فرمائے اللہ نے فرمایا جن لوگوں نے ایمان کا راستہ اختیار کی وہ اللہ کی راہ میں لڑتے ہیں اور جنہوں نے قفر کا راستہ اختیار کی وہ تاغود کی راہ میں لڑتے ہیں پہ شیطان کے ساتھیوں سے لڑو یقین جانو شیطان ماز قائم کرو اور زکاة دو اب جو نے لڑائی کا حکم دیا گیا ہے تو ان میں سے ایک فریق کا حال ہے کہ لوگوں سے ایسا ڈر رہے ہیں کون منافق ہیں جیسے خدا سے ڈر نا چاہئے یا اس سے بھی کچھ بڑھ کے کہتے ہیں خدا یہ لڑائی کا حکم کیوں لکھ دیا کیوں نہ ہمیں کچھ اور مولد دی ان سے کہو دنیا کا سرمایہ زندگی تھوڑا ہے اور آخرت ایک متقی کے لیے زیادہ بہتر ہے اور تم پر ظلم ایک شمہ برابر بھی نہیں کیا جائے گا رہی موت تو جہاں بھی تم ہو بہر خال تمہیں آکر رہے گی خاتم کیسی ہی مضبوط امارتوں میں کیوں نہ ہو اگر انہیں کوئی فائدہ پہنچتا ہے تو کہتے ہیں اللہ کی طرف سے اور اگر کوئی نقصان پہنچتا ہے تو کہتے ہیں تمہاری بدولت مشکین مکہ بھی اور مدینہ کے منافق بھی جب کوئی تکلیف آتی تھی تو نبی صلی اللہ علیہ سلم کے ساتھ منصوب کرتے تھے کہو سبھی کچھ اللہ کی طرف سے ہے آخر کار ان لوگوں کو کیا ہوگی ہے کہ کوئی بات سمجھ نہیں آتی اے انسان جو بھلائی بھی حاصل ہوتی ہے اللہ کی انائج سے ہوتی ہے اور جو مسئیبت تجھ پر آتی ہے وہ تیرے اپنے قصب اور عمال کی بدولت ہے ہم نے تمہیں لوگوں کی رسول بنا کر بھیجا ہے اور اس پر خدا کی گواہی کافی ہے جس نے رسول اللہ کی عطاعت کی اس نے دراصل خدا کی عطاعت کی اور جو موڑ گیا کس سے عطاعت رسول سے بہرحال ہم نے تمہیں ان لوگوں پر پاسمان بنا کر تو بھیجا نہیں وہ مو پر کہتے ہیں کہ ہم مطیف فرمان ہیں مگر جب تمہارے پاس سے نکلتے ہیں تو ان میں سے ایک گروہ راتوں کو جمع ہوگے تمہاری باتوں کے خلاف مشورے کرتا ہے اللہ ان کی ساری سرگوشیاں لکھ رہا ہے تم ان کی پرواہ نہ یا خوفناک خبر سن پاتے ہیں اسے لے کر پھیلا دیتے ہیں حالانکہ یہ کس سے روکا جا رہا ہے افوار سانی افواہوں کی تشہیر سکینڈل مانگرنگ اور خبروں کو اور افواہوں کو پھیلانے سے روکا جا رہا ہے اور صحیح لائے عمل بتایا جا رہا حالانکہ اگر یہ اسے رسول اور اپنی جماعت کے ذمہ دار اصحاب تک پہنچ آ جائے کہ ان کے درمیان اس بات کی صلاحیت رکھتے ہوں کہ اس سے صحیح نتیجہ اخذ کر سکیں تم لوگوں پر اللہ کی مہربانی اور رحمت نہ ہوتی تو تمہاری کمزوریاں ایسی تھیں کہ مادود چند کے سوا تم سبھی شیطان کے پیچھے لگ گئے ہوتے تو شیطان کے پیچھے لگنے والا ایک رویہ جو ہے اس سے منع کیا جا رہا ہے افوار رسانی افواؤں کی تشیر اور افوار گویا سنیے باتوں کو آگے پہنچانا اس کی ناپسندید کی آپ نے فرمایا کہ کسی شخص کے جھوٹا ہونے اور افواؤں کو آگے پہنچانا بنیادی طور پر ان لوگوں کا کام ہے جو فارغ وقت ہے فارغ خالی دماغ اور بسکلی چھوٹے دماغ کے لوگوں کا کام ہے مثلا آپ دیکھیں نا کہ گھر میں بھی جو ہوتا ہے جو گھر میں سب سے چھوٹا بچہ ہے گھر میں اممہ نے کسی بہن بھائی کو تو یہ چھوٹے ذہن کے خالی دماغ کے لوگوں کا کام ہے اللہ ہمیں اس سے بچائے یہ وہ افوار آسانی ہیں جس منع کیا جارہے اور طریقہ بتایا جارہے کہ سنی سنائی بات کی تشہیر کرنے سے پہلے تحقیق کرو تصدیق کرو اور تحقیق تصدیق ہوگئی تو لوگوں میں نشر کرنے کی بجائے جو معاشر کے ذمہ داران ہے جو اس میں اپروپریئٹ ایکشن دے سکتے ہیں اس کو بتا اور ویسے خبروں کو پہنچانا اور خبر آسانی کرنا یہ کچھ خواتین کا بھی کام زیادہ ہے جو فارغ ہوتی ہیں جو خالی دماغ ہوتی وہ کسی نے لکھا با تھا کہ فور فیسٹس مینز آف کمیونکیشن کون سے ہیں جو سب سے تیز رائع بلاگ ہیں فور فیسٹس مینز آف کمیونکیشن آف نمبر ون تیلی گراف ٹیلی ویشن ٹیلی فون آن ٹیلی وومن ہاں ٹیلی وومن بھی ایک بہت فیسٹس مینز آف بس نبی صلی اللہ وآلہ 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 میں لڑو تم اپنی ذات کے سوا کسی اور کے ذمہ دار نہیں ہو البتہ اہل ایمان کو لڑنے کے لئے اکساؤ بہی دیں اللہ کافروں کا زور ہی توڑ دیں اللہ سبحانہ تعالی آج امت محمد صلی اللہ وآلہ سے زیادہ زبردست ہے اور اس کی سزا سب سے زیادہ سخت ہے جو بھلائی کی سفارش کرے گا وہ اس میں سے حصہ پائے گا جو برائی کی سفارش کرے گا وہ اس میں سے حصہ پائے گا اور اللہ ہر چیز پر نظر رکھنے والا یہاں پر سفارش کا تذکرہ کیا جا رہے ہیں سفارش بھلائی کی بھی ہو سکتی ہے اور برائی کی بھی ہو سکتی ہے حق کی بھی ہو سکتی ہے اگر کوئی شخص کسی برائی کے کام کی گناہ کے کام کی نائنصاف ظلم اور زیادتی کے کام کی سفارش کرے گا کرے گا کام خود نہیں وہ کام کرے گا کوئی کرے گا تو کام تو کوئی اور کرے گا اس کے سفارش پر لیکن عجر کام کرنے والے جتنا عجر جو ہے وہ کس کو مل جائے گا سفارش کرنے والے کو بھی انشاءاللہ اتنا ہی عجر ملے گا میرا رب بڑا قدردان ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہاں جو تصور دوان تعاون بری و تقوی نیکی اور تقوی کے کاموں میں ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کیا کرو اور ظلم اور زیادتی کے کاموں میں ایک دوسرے کے ساتھ تعاون نہ کیا کرو میں مثال دیکھیں جیسے اگر آپ کو بات سمجھاؤ کہ دیکھیں ایک میں ہوں مثلا اگر میرے پاس خاتون آتی اور وہ میرے گھر کا چھت گر گیا مجھے چالیس پچاس ہزار مدد کے لئے دے دیں تو میرے پاس اگر مال نہیں تو ایک طریقہ تو یہ کہ میں اس کو لوٹا دیتی اور دوسرا طریقہ یہ کہ میں جانتی ہوں میرے ایک سہیلی ایسے کام کرتی اور زورتمندوں کی مدد کرتی تو میں اس خاتون کو پکڑتی اور میں اس کے پاس اپنی سہیلی کے پاس لے جاتی ہوں اور میں اس کی سفارش بھی کرتی اور میں کہتی ہوں کہ یہ سچی بھی ہے اور میرے کہنے پر خاتون میری سہیلی اس کی مدد بھی کر دیتی ہے تو خرچہ جو چالیس پچاس ہزار ہے وہ تو میری سہیلی نہیں دیا لیکن عجر کس کو مل جائے گا اس آیت کی روح سے مجھے میری سفارش کے کرنے کی بنیاد پر مجھے بھی اتنا مال صدقہ کرنے کا عجر لکھ دیا جائے گا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کا وہ طریقہ ملتا ہے کہ جب آپ کے پاس کوئی سوالی آتا تھا آپ سے کوئی چیز مانگتا تھا اور آپ دینے کا ارادہ کرتے تھے تو آپ صحابہ اکرام سے کہا کرتے تھے اشفعو تم سفارش کرو اور تم بھی اجر میں شامل ہو جاؤ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں حق اور ظلم کے خاتمے اور عدل اور انصاف کی صفاش اور تقوی اور نیکی کے کاموں کے صفاش میں کردار ادا کرنے کی توفیق اتاب فرمائے آیت نمبر 86 میں پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایک اور بڑا امپورٹن پیغام دیا وَإِذَا حُيِّتُم بِتَحَيِّتٍ فَحَيُ بِأَحْسَنَ مِنْهَا اَوْرُدُوخُ اِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَا كُلِّ شَيِّن حسیبہ دو معنی آتے ہیں ساید کہ ایک تو مطلب یہ کہ جب تم توفہ دیے جاؤ تو توفے کے بعد یا تو توفہ لینے کے بعد کوئی تمہارے بارے میں سوچتا ہے تم پرحسان کرتا ہے وہ تمہارے لئے تھوٹفل ہو کر تمہارے لئے توفہ لاتا ہے تو پھر ایتکس کیا ہے یا تو اس کا توفہ ویسا توفہ نے بھی بتایا تہابو و تہادو اگر آپس محبتیں بڑھانا چاہتے ہو تو کیا کیا ہمیں توفے لیا دیا کرو تو یہاں پر عدد بتایا جا رہا ہے کہ اگر کوئی توفہ دیتا ہے تو کم از کم ریٹرن ضرور کرو اس کو اکنالیج بھی کرو ایکسیپٹ بھی کرو مشکور بھی ہو اس کو اپنا محسن بھی مانو اور اس کو ریٹرن بھی کرو یہ عملی شکر کا طریقہ اور ریٹرن جو یہ کہا جا رہا ہے نا کہ کم از کم ویسا یا اس سے بہتر تو اسی طرح کا ڈیزائنر ہو یا اتنا ایکسپینسیو اور قیمتی ہو اس طرح کی محبت اتنا ایسار اتنا اخلاص اور اتنی دل میں اس کی محبت اور احسان کا رویہ اور ویسے توفوں میں ایسی آیت کا جو دوسرا مطلب ہے وہ کیا ہے مفسرین کہتے ہیں کہ اس سے مطلب یہ کہ جب تم زندگی کی دعا دیے جاؤ تو اس سے بہتر یا ویسی دعا لوٹاؤ یہ کیا ہے اصل میں عربوں کا طریقہ یہ تھا کہ وہ جب ملاقات کرتے تھے تو ملاقات کی گریٹنگ جو ہے وہ کیا کہتے تھے حیوکم اللہ جیسے ہم بھی کہتے ہیں جیتے رہو اللہ تم لمبی زندگی دے اللہ تم صدا سہاگن رہو تو زندگی کی دعائیں ہم بھی بس اوقات ہمارے بڑے بڑے دیتے تو وہ ملاقات کے وقت حیوکم اللہ کی دعا دیتے تھے تو اللہ نے ان کے الفاظ اور ان کے انداز میں سمجھایا اصل میں مطلب یہ سبحانہ تعالی نے ہمیں بہترین دعا سکھائی ہے جو اسلام کا شعیرہ اور اسلام کی ایڈینٹیفیکیشن اور پہچان بھی کیا ہے سلام السلام علیکم جو ہے یہ ہماری ملاقات کی دعا ہے تو گویا سلام کے جواب کا طریقہ اور سلام کے ایتھکس اور طریقے اور آداب سکھائے جارے یہ یاد رکھئے گا کہ سلام ایک بہترین دعا ہے جو ہمیں شریعت نے سکھائی ہے اور یہ ہمارے دین کی علامت بھی ہیں اور ہمارے دین کے شاعر میں سے بھی ہیں اور یہ صرف دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں نہیں پچھلے عدیان میں بھی رائج دی مثلا ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ نے حضرت آدم کو تخلیق کیا تھا تو اللہ نے کیا حکم دیا تھا تو یہ تو حکم حضرت آدم علیہ سلام کو ان کی تخلیق پر دیا گیا تھا پھر ہم قرآن میں پڑھتے ہیں کہ حضرت عبراہیم علیہ سلام کے پاس جب فرشتے انسانی شکل میں پرائے مسافروں کی شکل میں اجنبی مسافروں کی شکل میں آئے تھے تو انہوں نے سلام کیا تو حضرت عبراہیم علیہ سلام اور ان کے درمیان سلام کا لین دین ہوئی تھی تو یہ دین عبراہیم میں بھی تھا حضرت آدم علیہ سلام تھی ہر نبی کی شریعت میں سلام کا تصور ہے اور صرف یہ نہیں کہ ماضی سے چلا آرہ یہ تو اگلی زندگی میں موت کے بعد بھی سلام کا تذکرہ قرآن میں آتا ہے کہ جب ملک الموت ایک نکوکار کی روح کو قبض کرنے کیلئے آئے گا تو ملک الموت کیا کہے سلام علیکم ادخل چلتا ہے کہ جو جنت کا داروغہ ہے جب جنت جنت میں داخل ہوں گے تو پھر جنت کا داروغہ کہے سلام علیکم تو پر سلام تھی ہو اچھی رہ گئی ہو جو ہنم سے بچ گئی اور جنت میں پہنچ گئی تو اب جنت میں داخل ہو جو میشہ رہنے والی پھر ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جب جنت اپنے گھر میں جائے گا تو جنت کے فرشتوں کا گروہ آئے گا اور وہ کہیں گے سلام علیکم بما صبرتم فنعم اقبددار تم پر سلامتی ہو تم جو زندگی میں صبر کرتے تھے اور تمہارا گھر تو جنت کا بہت ہی اچھا سا گھر ہے فنعم اقبددار اور پھر ہم سنتے ہیں سورہ یاسین میں کہ اللہ کی طرف سے اور جنتیوں کا کیا ہے ہر طرف سے سلامی سلام ہو کر سلام کی ایک ایسے لگتا ہے جیسے بو چھاڑ ہوگی تو یہ تو جنت تک چلنا ہے آپ صلی اللہ علیہ نے سلام کی فضیلت کے حوالے سے جب جنت میں جانے والے آمال پوچھے گئے تو بڑی پیاری سی وہ حدیث ہے رٹ لیجی ان الفاظ کو بڑی رائمنگ سی بھی ہے آپ نے فرمایا بھوکوں کو کھلاو رشتوں کو ملاو سلام کو پھیلاو نماز اس وقت پڑھو جب لوگ سو رہے ہیں تم جنت میں داخل ہو جاؤ گے اور پھر آپ نے فرما جنت میں داخل نہیں ہو سکتے جب تک آپ پس باہمی محبت نہ کرو کیا میں تمہیں باہمی محبت کا نسخہ نہ بتا دو سلام کو پھیلاو اور حدیث مبارکہ کے الفاظ ہیں سلام کرو چاہے پہچانو یا نہ پہچانو یہ مرد مردوں کو کریں گے عورتیں عورتوں کو کریں گی اور پھر آپ نے یہ بھی فرمایا کہ جب دو مومن ملتے ہیں تو جو سلام میں پہل کرتا ہے وہ اللہ کی رحمت کے زیادہ قریب ہوتا ہے اور حدیث کے الفاظ ہیں کہ سلام میں پہل کرنا دل کو کبر سے خالی کرتا ہے یعنی ہم تقبر اور ایروجنس اور پراؤڈ ہونے سے اگر ہم اپنی تربیت کر کے اصلاح کرنا چاہتے تو سلام میں پہل کرنی چاہئے ہم سلام میں پہل کریں اپنے سے چھوٹوں کو اپنے ماتہتوں کو اپنے ملازم کو بس وقت وہ خواتین کہتی ہیں یہ کریں نا پہلے سلام میں کیوں اس کو سلام کروں جب ہم سلام میں پہل کریں گے تو دل کبر اور تقبر سے خالی ہو جائے اور یہ تو وہ جو نبی نے فرمایا کہ مومن کے جو مومن پر پانچ حق ہیں ان میں سے پہلا حق کیا ہے جب وہ آپس میں ملاقات کرتے ہیں ملتے ہیں پہلا حق مومن کا یہ کہ اس کو سلام کرے تو اس کا جواب دے اس چھینک آئے تو اس کو دعا دے جب وہ بیمار ہو جائے تو اس کی تائعادت کرے اور جب وہ فوت ہو جائے تو کیا کرے اس کے جنازے میں جائے اور جب وہ دعوت دے حق ہے تو پھر اس کو قبول کرے بشرت اللہ حدود کے مطابق ہے نا تب اس کو قبول کرے گا تو یہ پانچ حق میں سے ایک ہے کہ وہ سلام کرے تو اس کا جواب دے اور شریعت نے پورے طریقہ جو میں سکھایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے حضرت رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں جب گھر میں داخل ہوتا تھا اور میں سلام کی بغیر داخل ہو جاتا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم میرا ہاتھ پکڑ کے مجھے دروازے سے باہر لے جاتے تھے اور فرماتے تھے کہ بیٹا جب گھر میں داخل ہو تو گھر والوں پہ سلام کرو یہ برکت ہے اور حدیث یہ بھی بتاتی کہ جب تم اپنے گھر میں داخل ہو تو گھر میں کوئی نہ بھی ہو تو کیا کرو تب بھی گھر والوں پر سلام دعا دے دیا کرو اور پھر ہمیں حدیث سے پتا چلتا ہے کہ جب کوئی شخص محفل میں داخل ہو تب بھی سلام کرے رخصت ہو تب بھی بھی کو یہ سارے عداب سکھائے گئے اگر دور سے سلام کرنے تو اچھی آواز میں بھی کیا جا سکتے سر کو نوڈ کر کے بھی کیا جا سکتے اور سلام ایک سے دوسرے کو بھی دیا جا سکتے اور یہ یاد رکھے کہ جب ہم سلام کسی کو دیتے ہیں کہ فلاں کو کے آغاز میں بھی سلام لکھا جاتا ہے اور سلام کے حوالے سے پھر وہ جو اگلا عمل سلام کے بعد ہے محبتوں کو بڑھانے کیلئے وہ مسافہ ہاتھ کا ملانا حدیث میں کتنا بڑا عجر ہے نا آپ نے فرمایا کہ مومن کا ہاتھ جب مومن کے ہاتھ میں رہتا اتنی دیر اس کے گناہ جھڑتے رہتے اب پھر مصافہ کے بعد معانکہ گلے لگ کے ملنا کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ شریعت میں نہیں ہے اور اس کو منع کیا گیا ایسا تصور ہرگز نہیں ہے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہے کہ حضرت زید بن حارس جو نبی صلی اللہ کی اٹھے آپ نے پیشانی پہ بوسا دیا اور آپ نے ان کو گلے لگایا تو معانکہ گویا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ عموما یہ ہوتا تھا کہ آپ سب سلام کرتے اور سلام کا جواب دیتے اور سلام میں پہل کرتے تھے پھر جب کوئی کچھ تاخیر کے بعد ملتا تھا تو مسافہ بھی کرتے تھے اور جب زیادہ تاخیر سے سفر سے کوئی واپس لوٹتا تھا تو آپ معانقہ بھی کرتے تھے یہ سب بہمی محبت کے اضافے کے طریقے ہیں اللہ ہمیں اللہ کی خاطر محبت کرنے کے عداب بھی سکھائے اور اللہ ہمیں خالص اللہ کی خاطر محبت کرنے والے خوش نصیب بھی بنائے رکوع نمبر بارہ آیت نمبر سیون ایٹی ایٹ فَمَا لَكُمْ فِي الْمُنَافِقِينَ فِي اَتَئِينَ پھر تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ منافقوں کے بارے میں تمہارے اندر دو رائے پائی جاتی ہیں حالانکہ جو برائی انہوں نے کمائی ہے اس کی بدولت اللہ انہیں الٹا پھیر چکا یہ اصل میں جو معاملہ تھا وہ یہ تھا کہ کچھ لوگ اکثر مسلمان جو صاحب ایمان تھے وہ تو مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ آ گئے تھے لیکن مکہ میں ابھی کچھ ایسے کلمہ گو لوگ موجود تھے جنہوں نے اسلام ویسے قبول تو کر لیا تھا لیکن دنیا کی محبت اپنے کاروبار اپنی بستی اپنا مال اور وہ سارے کا ساری جو دنیاوی حبو شہوات ہیں ان کی ٹیمٹیشن میں وہ ہجرت کر کے مکہ سے مدینہ نہیں آئے تھے یہ گویا منافق تھے اب جب میدان جنگ میں مشرقین مکہ آتے تھے تو ایسے منافق کو اپنے لشکر کے سامنے کرا کر دیتے تھے اس حالت میں مسلمان کچھ تھوڑے سے ڈبل مائنڈ اور کنفیوز ہوتے تھے کہ یہ تو کلمہ گو ہے اب ان پر حملہ کریں یا نہ کریں تو اس کا یہاں جواب دیا جار ہے کیا تم چاہتے ہو کہ جسے اللہ نے ہدایت نہیں بخش تم اسے ہدایت بخش تو حالانکہ جس کو اللہ نے راستے سے ہٹا دی اس کے لئے تم کوئی راستہ نہیں پاس سکتے وہ تو چاہتے ہیں کہ جس طرح وہ خود کافر ہے اس طرح تم بھی کافر ہو جائیں لہذا ان میں سے کسی کو اپنا دوست نہ بناو جب تک وہ اللہ کی راہ میں ہجرت کر آ نہ جائیں اور اگر وہ ہجرت سے باز رہیں تو جہاں انہیں پاؤ انہیں پکڑ انہیں قتل کرو اور ان میں سے کیسی کو اپنا دوست اور مددگار نہ بناو البتہ وہ منافق اس حکم سے مستثنہ ہیں جو کسی ایسی قوم سے جان ملتے ہیں جن کے ساتھ تمہارا معاہدہ ہے اسی طرح وہ منافق بھی مستثنہ ہے یہ پورے کا پورا مسلمانوں کی ایک اسلامی ریاست کے لیے خارجی جو طریقے ہیں جو طریقے بتایا گیا اس کے بین و لقوامی ریلیشنشپ بتائے جا رہے ہیں وہ منافق بھی مستثنہ ہیں جو تمہارے پاس آتے ہیں لڑائی سے دل برداشت ہیں اللہ چاہتا تو ان کو تم پر مسلط کر دیتا اور وہ بھی تم سے لڑتے لہذا اگر وہ تم سے کنارہ کش ہو جائیں اور لڑنے سے باز رہیں اور تمہاری طرف صلح و آشتی کا ہاتھ بڑھائیں تو اللہ نے تمہارے لئے ان پر دست ترازی کی کوئی سبیل نہیں رکھی ایک اور قسم کے منافق تمہیں ایسے ملیں جو چاہتے ہیں کہ تم سے بھی امن میں رہیں اور اپنی قوم سے بھی مگر جب کبھی فتنے کا موقع پائیں گے تو اس میں کوت پڑیں گے ایسے لوگ اگر تمہارے مقابلے سے باز نہ رہیں اور رسول اور سلام تھی تمہارے آگے پیش نہ کریں اور اپنے ہاتھ نہ روکیں تو جہاں وہ ملے انہیں پکڑو انہیں مارو ان کے لئے ہاتھ اٹھانے کے لئے غم نے تمہیں کھلی خجت دے دی اس کے بعد اگلا تیروا رکوع اور آیت نمبر نائنٹی وان میں اللہ سبحانہ تعالی نے اب قتل کا ایک کفارہ اور اس کا حکم دیا کسی مومن کا کام نہیں کہ دوسرے مومن کو قتل کرے اللہ یہ کہ اس سے چوک ہو جائے سورہ بکرہ میں میں نے آپ کو بتایا تھا کہ قرآن اور شریعت کے احقامات کے مطابق قتل دو قسم کے ہیں ایک قتل عمد جو دانستان نوئنگلی پلان کر کے کیا جاتا ہے اس کے احقامات ہم نے سورہ بکرہ میں پڑے تھے تو لہذا وہاں پر ہم نے دیکھا تھا کہ جو قتل عمد ہوتا ہے دانستہ قتل ہے اس کی ایک اپشن تو خون کے بدلے خون جان کے بدلے جان یہ نہیں قساس ہے اور وہی شخص دھرا جائے جو قاتل اور دوسری آپشن جو دیت خون بہا یا بلڈ منی تھی اور میں نے وہاں پہ بتایا تھا کہ قتل عمد میں خون بہا شریعت نے مقرر نہیں کیا گیا وہ قاضی یا کوٹ کی ڈسکریشن پر چھوڑ دیا گیا ہے یہاں پر دوسرے قسم کا قتل ہے جسے قتل خطا کہتے ہیں یہ دانستان نوئنگ لی پلان کر کے جان بوجھ کے قتل نہیں کیا جاتا لیکن کیرلیسنس کی وجہ سے یا کسی غلطی یا بھول چو کی وجہ سے یہ قتل ہو جاتا ہے جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس کبتی باورچی کو جب گھونس مارا تھا تو وہ قتل ہو گیا تھا ارادہ نہیں تھا یہ قتل خطا ہے اب قتل خطا کے لیے قصاص یعنی خون کے بدلے خون نہیں ہے قاتل کو قتل کرنا اس کی سزا نہیں ہے لیکن آلٹرنیٹیوز بتائے جا رہے ہیں جو شخص کسی مومن کو غلطی سے قتل کرے گا تو اس کا کفارہ یہ ہے کہ ایک مومن کو غلامی سے آزاد کرے گا اور مقتول کے وارثوں کو خون بہا دے گا اللہ یہ کہ وہ خون بہا معاف کر دیں لیکن اگر وہ مسلمان مقتول کسی ایسی قوم سے جس سے تمہاری دشمنی ہو تو اس کا کفار غلام مومن کو آزاد کرنا ہے اور اگر وہ کسی ایسی غیر مسلم قوم کا فرد ہے جس تمہارا معاہدہ ہو یہ اس گناہ پر اللہ سے توبہ کرنے کا طریقہ ہے اللہ علیم اور دانہ ہے کوئی قتل خطا کا جو قفارہ بتایا جا رہا ہے وہ ایک تو یہ ہے کہ اس کو خون بہا دینا ہے بلڈ منی عدیت دینی ہے اور دوسرا ایک غلام آزاد کرانا ہے اور جیسے آج کل وہ نہیں ہو سکتا تو پھر ساٹھ روز متتابعین کیسے لگاتار اور یہ لگاتار ساٹھ روز ایسے ہوتے ہیں کہ اگر کوئی شرعی عذر کوئی حیز کوئی نفاظ کوئی بیماری کوئی سفر کا عذر آجائے تو پھر وہ ڈس کونٹینی ہوتے ہیں اور عذر کے ختم ہوتے ہیں اگلے خطا کے لیے دیئت قتلے اور پہلے یہ سمجھ لیجئے کہ قتلے خطا کون کونسی حالت مثلا اگر میں آپ کو مثال دے کر بتاؤں تو جیسے ایک شخص ہے وہ گاڑی چلا رہے اور روڈ سائٹ ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے اور یا وہ تو چلا تیز رہا تھا یا اس کی ڈرائیونگ سکلز اچھی نہیں تھی یا جیسے آج کل حرام آمدنی والے باپ چھوٹے چھوٹے ابھی ٹینیجر بچوں کو گاڑیاں لے دیتے اور سڑکوں کے اوپر بھگاتے دوڑاتے پھرتے اور ریسے لگاتے پھرتے تو ایسی حالات میں اگر کوئی شخص حلاق ہو گیا تو یہ قتلے خطا ہے اسی طرح ایک کوئی کنٹریکٹر ہے کوئی انجنئر ہے وہ بلڈنگ بناتا ہے چھت بناتا ہے اس میں بیمانی دھوکہ کر کے ریت زیادہ سمنٹ کم بنا دیتا ہے اس نیہ سے نہیں کی تھی کہ لوگوں کو قتل کر دے گا چھت سے لیکن بیمانی دھوکہ کیا یا ویسے اس کی سکل ٹھیک نہیں تھی اور وہ عمارت گر گئی یا وہ پول گر گیا یا وہ بلڈنگ ڈھائے گئی تو کیا ہے جو لوگ قتل ہوئے اس کا قتلے خطا ہوگا اسی طرح ایک ڈاکٹر ہے وہ فیزیشن ہے وہ دوائے لکھ کے دیتا ہے یا تو اس کو علم اتنا نہیں ہے یا لا لاب پرواہی سے دیتا ہے اس کا جونئر لکھ دیتا ہے اور وہ سر نوڈ کر دیتا ہے مطلب لاب پرواہی یا بے فکری ہے یا لا علمی اور جہالت کی بنیاد پر معاملہ ہوا لیکن اس دوائے کے ساتھ تو مریض جاتا رہا تو یہ قتل خطا ہے ایک سرجن ہے وہ اپریشن کرتا ہے آپ نے اخباروں میں کس سے پڑے ہوں گے کبھی چھوری اندر رہ جاتی ہے کبھی پیک اندر رہ جاتا ہے کبھی بلیڈر چھوڑ دیتے ہیں یہ لا پرواہی کی بنیاد پر یا سکل کی کمی کی بنیاد پر کوئی بھی معاملہ ایسا ہوا کوئی بھی سرجن چاہتا نہیں ہے کہ اس کے مریض کی ٹیبل ٹھو یا بات میں ایکسپائر کرے لیکن اس کی بے پرواہی یا سستی یا کاہلی یا اس کی اگنرنس کی وجہ سے یہ معاملہ ہوا تو یہ قتل خطہ ہے اس پر دیت شریعت نے فکس کر دی ہے حدیث میں پتا چلتا ہے کہ قتل خطہ دینے والے کرنے والے کو جہاں سانٹھ روزے کفارے کی شکل میں دینے ہے وہاں پر دیت اور خون بہا کتنی ہے ایک ہزار اونٹ یا دو ہزار گائے اور یا پھر ایک ایک سو اونٹ یا دو سو گائے اور یا دو ہزار بکری ہنڈرڈ کیملز ٹو ہنڈرڈ کاؤز یا ٹو تھاؤزن گوٹس یا ان کی قیمت یہ اتنا گروس اور اتنی زیادہ قیمت ہے اور اس کا مقصد صرف اور صرف یہ ہے کہ انسان کا خون اتنا سستہ اور ارزانہ ہو جائے لوگ ڈاکٹرز کنسلٹنٹ آج کسی ایک کنسلٹنٹ یا سرجن کو دینی پڑے نہ دیت تو اس کے بعد باقی سب کے چودہ طبق روشن ہو جائیں گے اور یہ جو کیرلس نیسز ہوتی ہیں اور جو بے فکریوں کا طریقہ اپنایا جاتا ہے یہ سب کا سب ختم ہو جائے اللہ کی اقامات میں بہت حکمت ہے اللہ ہمیں ان کو اپنے عاشے میں نافذ کرنے کی توفیق عطا فرمائے اللہ فرماتا ہے اے لوگو جو ایمان لائے ہو جب تم اللہ کی راہ میں جہاد کیلئے نکلو تو دوشت اور دشمن میں تمیز کر لیا کرو اور جو تمہارے طرف سلام کی تقدیم کرے یعنی پہلے سلام کرے تو اسے فوراں نہ کہہ دیا کرو کہ تم مومن نہیں ہو اگر تم دنیاوی فائدے چاہتے ہو تو اللہ کے پاس تمہارے لئے بہت سے امبالے غنیمت ہیں آخر کار اسی حالت میں تم خود پہ تو پہلے مبتلا رہے ہو اللہ نے تم پر احسان کیا لہٰذا اب آئندہ کیا کرنا تحقیق کر لیا کرو جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اس سے باخبر ہے ہاں چناب یہ جو آیات ہے نا اس کے پیچھے ایک واقعہ تھا اور وہ واقعہ کچھ اس حوالے سے تھا کہ اس ہر گھرانے میں سے ہر بستی اور ہر قبیلے سے کچھ کچھ لوگ ہی مان لیا کسی کا باپ کسی کا بیٹا کسی کی بہو کسی قبیلے میں سے دس لوگ کسی برادری میں سے پانچ لوگ ایک متفرق سے لوگ دائرہ اسلام انہوں نے قبول کیا اب ایسی حالت میں ایک معاشرے مکہ یا مدینہ یا کسی بھی قبیلے کے اندر مسلمانوں کو اور نون مسلمانوں کو پہچاننا بلکل possible نہیں تھا بکوز ظاہر ہے ان کے رنگ ان کے نسل ان کی حیت ان کے لباس ان کی بولیاں ان کا سب کچھ ایک ہی تھا حالت تو نہیں بدلی تھی بائی دل لک اف ایک بندے کو دیکھ جیسے اس نے کپڑے پہنے جو وہ بولی بول رہا تھا وہ سب ویسا ہی تھا باقی تو کچھ پہ نہیں بدل تو بائی دل لک اف اف پرسن یہ بتانا کہ یہ مسلمان ہے یا کافر ہے یہ ممکن نہیں تھا نورمل ڈی ٹو ڈی لائی سے تو اس میں کوئی مسئیبت اور نہیں تھا کہ ہر ایک کو ہر دوسرے شخص کا پتہ ہو اور بائی فیس کوئی شخص یہ پہچانتا ہو کہ یہ مسلمان اور یہ کافر اور ویسے بھی نہیں پتہ ہوتا تھا کہ بہت سے مسلمان نے اپنا ایمان بھی چھپا رکھا تھا تو لہذا میدان جنگ میں امکان کیا تھا کہ ایک مسلمان کے خاتھوں دوسرا مسلمان کہیں ہلاک نہ ہو جائے اور ویسے بھی حدیث میں آتا کہ مسلمان کی تو جان مال عزت عبر دوسرے مسلمان پر خرام اس کو آوائیڈ اور پریونٹ کرنے کے لیے کہ مسلمانوں کے خاتھوں کسی نون مسلمان کی گردن نہ کٹ جائے میدان جنگ میں نہ جان کی وجہ سے ایک جنگ پاس ورڈ یا جنگ کوڈ ورڈ سا بنا لیا گیا تھا دو چیزیں تھی یا تو مسلمانوں کو سبھی کو سکھا دیا گیا تھا کہ جب تم پر کوئی حملہ کرنے لگے تو یا تو تم کلمہ پڑھ دینا اور یا تم سلام کر دینا اگر حملہ آور مسلمان ہوگا تو مسلمان کو سلام سننے اور کلمہ سننے کے بعد اس کو چھوڑ دے گا تو یہ جنگی سا پاس ورڈ تھا جو مسلمانوں نے اپس میں اختیار کر لیا تھا اب میدان جنگ میں ہوا کیا کہ ایک صحابی نے اپنے مکہ کی بستی کا ایک شخص جس کے بارے میں ان کو جسے کہتے ہیں ان پر حملہ کرنے لگے اور جب اپنی تلوار اٹھائی تو اس شخص نے کیا کیا اس نے کلمہ پڑھ لیا یا اس نے سلام کر دیا اب اس نے تو کلمہ پڑھا لیکن انہوں نے یہ سمجھا کہ کلمہ صرف اور صرف کس کام کے جلدبازی کر کے اس کے کلمہ پڑھنے کے باوجود انہوں اس کی گردن کاٹ دیا اور اس کو ہلاک کر دیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب یہ حقیقت پتا چلی تو راوی کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سخت اس بات پر خفا ہوئے اور آپ فرما رہے تھے آپ اپنا سر ہلا رہے تھے اور آپ فرما رہے تھے کیا تم نے اس قتل کر دیا اور وہ کلمہ پڑھ رہا تھا مطلب پروفیت صلی اللہ علیہ وسلم یہ گروس ایک کلمہ پڑھنے والے شخص کو مسلمان قتل کر کیسے دی اور کچھ حوایت میں آتا ہے کہ آپ نے فرمایا کیا تم نے اس کے دل کو کھول کے دیکھ لیا تھا کیا تم نے اس کے سینے پر نقب لگا لیا تھا تو پھر یہ بہت زیادہ ناپسند ہوا اور اللہ نے یہ آئے تو راگے کا لائے عمل اس پر تبصہ کر کے سکھا دیا اصول کیا مل رہے ایک تو جلدبازی ساری مرتب کرتا پھر تیسری بات یہ کہ کسی کے دین کے بارے میں خود سے خود فتوے سادر کرنا کلمہ گو کو پکڑ کے آج لوگ کتنی آسانی یہ تو ہے پکی منافق یہ تو ہے کٹڑ کافر کسی کے دین کے بارے میں ججمنٹل ہونا کرید یا ٹو لگانا یہ بھی انتہائی نا پسندیدہ ہے مسلمانوں میں وہ لوگ جو کسی معذوری کے بغیر گھر بیٹھے رہتے ہیں یہ آیت دیکھیں یہ بہت ہی خوبصورت ہے اس کے پیچھے واقعہ آیت نمبر نائنٹی فائی میں اللہ فرما رہے کہ مسلمانوں میں سے وہ لوگ جو کسی معذوری کے بغیر گھر بیٹھے رہتے ہیں اور جو اللہ کی راہ میں جان اور مال سے جہاد کرتے ہیں دونوں کی حیثیت برابر نہیں ہیں اللہ نے بیٹھنے والوں کی بنسبت جان اور مال سے جہاد کرنے والوں کا درجہ بڑا رکھا ہے مگر اس کے ہاں مجاہد کی خدمت کا معافضہ بیٹھنے والوں رہیم غفور الرحیم رب نے یہ جو آیات ہیں وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی نابینا صحابی حضرت عبداللہ بن امی مکتوم کے حق میں یہ آیات جو ہیں وہ نازل ہوئے حضرت عبداللہ بن امی مکتوم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ جلیل القدر صحابی ہیں جن کے حق میں قرآن میں ایک دفعہ نہیں دو دفعہ آیات نازل ہوئی ہیں یہاں پر مدنی صورت میں ترتیب کے حوالے سے پہلے آ رہی ہے صورہ نظام میں اور پھر مکی دور میں صورہ عباسہ میں ان کے لئے صورت نازل ہوئی انشاءاللہ وہاں بھی جا کر وضاحت سے بات ہوگی گویا یہ وہ خوش نصیب صحابی ہیں جن کے لئے اللہ نے ایک دفعہ نے دو دفعہ وحی جوخین کے لئے نازل کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ان کا درجہ بہت زیادہ تھا حضرت بلال کے ساتھ مسجد نبی کے معزن بھی تھے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی مدینہ سے کسی کام کے لئے کسی سفر کسی غزوے کے لئے تشریف لے کر جاتے تھے تو اپنا پیچھے جانشین اور نائب مقام حضرت عبداللہ بن مکتوم ہی کو بنا کر جاتے تھے ان کے قابل اعتماد ہونے ان کے مخلص ہونے اور ویسے ظاہر چونکہ نابینا اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کی حکم سے یہ آیت نازل ہوئی کہ وہ لوگ جو جہاد میں جاتے ہیں اور جو جہاد میں نہیں جاتے وہ برابر نہیں ہیں پیچھے رہ جانے والے تو عجر اور رحمت اور بکشر سے محروم ہو جاتے اب میفیل میں حضرت عبداللہ بن مکتوم رضی اللہ تشریف فرماتے سستے یا کاہلی یا کوئی اور معاملہ نہیں تھا اب جب یہ آیت سنی تو اتنا محرومی کا احساس ہوا کہ میں بنائی کی کمی کی وجہ سے اس رحمت علاقی اور بکشش اور اس فضیلت کے عمل سے محروم رہ گیا اسی وقت راوی کہتے ہیں اس آیت کو سننے کے بعد حضرت عبداللہ بن عمی مکتوم نے ہاتھ اٹھایا اور دعا کی الہی میرے عذر کو مد نظر رکھ کے کوئی حکم نازل فرما اور تین دفعہ فرمایا الہی میرے عذر کو مد نظر رکھ کے کوئی حکم نازل فرما کیا ہے یہ صحابہ اکرام کیسے تھے یہ صحابہ اکرام کہ جب یہ دعائیں کرتے تھے اور جب ان کا عذر ہوتا تھا اور اپنے عذر کا تذکرہ کرتے تھے تو اللہ کی رحمت کیسے جو ہے جوش میں آتی ہے اسی وقت جب حضرت عبداللہ بن عمی مکتوم رضی اللہ نے تین دفعہ دعا کر کے اپنے ہاتھ واپس کیے تو محمد پر پھر وحی کی قیفیت تاری اگر آپ آیت دیکھیں تو آیت نمبر نائنٹی فائی میں جب پہلے نازل ہوئی تھی تو غیر اول زرر کے الفاظ نہیں تھے گویا پہلے مطلب کیا تھا کہ وہ لوگ جو جہاد میں جاتے ہیں وہ لوگ جو پیچھے رہ جاتے ہیں وہ دونوں برابر نہیں لیکن حضرت عبداللہ بن عمی مکتوم رضی اللہ تعالی ان کی دعا کے بعد ایسے جیسے آیت کا زمیمہ آ گیا آیت میں الفاظ ایڈ کر دیئے گئے کہ ہاں جو پیچھے رہتے ہیں بغیر کسی عذر کے یہ ہے میرے اور آپ کے صحابہ اکرام جو تاریخ اسلام کے دعائیں کرتے تھے تو اللہ قبول کرتا تھا ان کے عذر کو مد نظر رکھے اللہ اپنی آیات کے الفاظ بدل دیتا تھا یہ ہیں وہ صحابہ اکرام اللہ ہمیں ان کی رودادیں سیکھنے اور جاننے کی توفیق اطاف فرمائے جو لوگ اپنے نفس پر ظلم کر رہے تھے جب ان کی روحیں فرشتوں نے قبض کی تو ان سے پوچھا تم کس حال میں مبتلا تھے یہ کن کے بارے میں کہا جا رہے کہ جو لوگ اپنے نفس پر ظلم کر رہے تھے اصل میں اس سے مراد وہ لوگ ہیں جو دار الکفر میں رہتے ہیں جو لوگ کسی دار الکفر میں کسی نون اسلامی ریاست میں رہتے ہیں اور وہاں پر رہتے ہوئے حلال حرام نیکی اور گناہ کے تصورات سے بچ نہیں سکتے گناہ سے بچ نہ حرام سے بچ نہ ان کے لئے ممکن نہیں ہوتا لیکن دیسپائٹ یہ کہ وہاں پر رہ کر وہ گناہ میں آلودہ ہو رہے ہیں حرام کے مرتقی بور ہیں اس کے باوجود وہ دنیا پرستی میں آکے اس دار کفر سے ہجرت کر کے اپنے ایمان اور اپنے اسلام کو بچانے کیلئے ہجرت نہیں کرتے یہ ان کی موت کا وقت ہے فرشتے ان سے پوچھتے تم کس حال میں مبتلا تھے انہوں نے جواب دیا کہ ہم تو کمزور تھے ہم تو مجبور تھے یعنی ہم تو ہیلپلیس تھے ہم دار کفر میں رہتے تھے لیکن ہم ہیلپلیس اور مجبور تھے فرشتوں نے کہا کیا خدا کی زمین وسی نہیں تھی کہ اس میں ہجرت کر لیتے مطلب تم اس دار کفر سے کیوں چمٹ گئے تھے جہاں تم حلال کھا سکتے تھے تمہاری بچے علیہ وسلم کی طرف ہجرت کے لیے نکلے گا پھر راستے ہی میں اسے معت آ جائے تو اس کا عجر تو اللہ کے ذمہ واجب ہو گیا اللہ بہت بخشش کرنے والا اور رحیم رب بغفر ورحم وانت خیر الراخمین اب جب اللہ سبحانہ تعالی آیت نمبر ایک سو میں اللہ سبحانہ تعالی ہجرت کی طرف مائل کر رہا ہے اور ہجرت جب ہوگی تو سفر لازم ہے سفر کے بغیر تو ہجرت ہوگی نہیں سفر ویسے بھی وسیلہ زفر ہے تو جب سفر ہوگا تو پھر سفر میں مسلمان نماز کا کیا کرے گا آیت نمبر 101 سورہ نسام میں اللہ سبحانہ تعالی سفر تو خصوصا جب تمہیں اندیشہ ہو کہ کافر تمہیں ستائیں گے کیونکہ وہ کھل لم کھل تمہاری دشمنی پر تلے ہوئے سفر میں نماز کو نماز قصر کہا جاتا ہے اس بنیاد پر نماز کی فرائز کی رکتوں کو گھٹا دیا جاتا نماز قصر کے حوالے سے حدیث کے لہٰذا قصر اللہ کا انا میں اس کو لے لو اس طرح سفر میں آپ نے فرمایا سفر میں روزہ افتار روزے سے بہتر ہے سفر کی حالت میں روزہ نہ رکھنا اور اس کو چھوڑنا اور بعد میں قضاء ادا کرنا اور قصر نماز سے فائدہ اٹھانا یہ قدیس کی تاقید قصر کے بارے میں جو کچھ دو تین چیزیں ہمیں واضح طور پر جاننا ضروری ہے ویسے انشاءاللہ آپ جڑے رہیں گے ان آن ڈائن کلاس اور سیشن کے ساتھ بخاری کی جب میں حدیث پڑھاتی ہوں تو یہ چیزیں بہت زیادہ وضاحت سے کھول کھول کہیں بہتر وقت کے حوالے سے ایک دن رات کا سفر اس میں مختلف اندازے اور قیفیتیں بتائی گئی ہیں لیکن آج کے دور میں سفر کا دیسٹنس اور اس کا ٹائم اس کو کونٹیفائی اور سپیسیفائی نہیں کیا جا سکتا سواریاں بڑی مختلف انباؤ اقسام کی ہیں شخص پیدل ہے سائیکل پر گدہ گاڑی پر ایک بہت بڑی لگجری کار کے اوپر ہے ایک راکٹ کے اوپر ہے ایک الیکٹرک ٹرین کے اوپر ہے تو لہذا آج سفر کا معاملہ کب ہوگا کہ جب کوئی شخص ایک شہر میں رہنے والا اپنی شہری آبادی اس کے مضافات اس کے سبوربز اور آوچ سکرٹ سے بھی باہر نکل جاتا ہے یا گاؤں میں رہنے والا اپنے گاؤں کے مضافات سے بھی باہر نکل جاتا ہے تو اس پر قصر نماز کا اطلاق یا اپلیکیشن ہوگی اپنے شہر یا گاؤں میں اگر صبح سے شام تک لے کر گھوم تا اب کتنا میاد اس میں آئمہ کی رائے فرق ہے لیکن امام ابو حنیفہ کی رائے اگر آپ کو بتاؤں تو ان کی رائی یہ ہے کہ اگر کوئی شخص پندرہ دن یا اس سے کم کے قیام کا ارادہ کرے گا تو پہلے دن سے ہی قصر نماز ادا کرے گا لیکن اگر دی جاتیوں چھوٹیاں گزارنے کے لی اور ارادہ ہے کہ پندرہ بیس دن بیس دن رہوں گی تو پھر لگاتار پوری نماز ادا ہوگی لیکن اگر ہفتہ دس دن بارہ دن رہنے تو پھر قصر نماز ہوگی اور ویسے بھی آئیم آئی کی رائے میں یہ بھی ہے لیکن کسی مشکت کی وجہ سیٹ نہیں ملتی یا کوئی اور پرابلم جو ہیں انفورسین آتی رہتی ہیں اور سٹے نہ چاہتے ہوئے پرولانگ ہوتا رہتا اور ہر دفعہ سٹے کی نیت جو ہے وہ پندرہ دن سے کم ہی ہوتی ہے تو چاہے اگر یہ ایک سال تک بھی پرولانگ ہو جائے تو پھر کیا ہے تو بھی وہ قصر ہی رہے گی قصر کے معاملے میں یہ بھی جاننا ضروری ہے کہ نماز کی رکتوں کی کیفیت کیا ہوگی یہ ذہن نشین کلی جی کہ قصر گھٹانا صرف فرض رکتوں ہی میں ہے لیکن گھٹانے کے ساتھ حد امکان کوشش کی جائے گی کہ ان کو پڑھا زمین پر جائے سنت رکتیں چاہے وہ معقدہ ہیں یا غیر معقدہ ہیں قصر نماز میں سنت رکتوں کو پورے کا پورا چھوڑ دینے کی لچک اور چھوٹ میسر ہے لیکن اگر کوئی ان کو پڑھے گا تو پھر دو باتیں ہیں پھر پڑھے گا پوری اور ہاں اگر چاہے تو سواری پر ادا ہو سکتی ہیں پیچھے اس پر بات ہو چکی ہے اور یہی نوافل کا بھی ہوگا نوافل بھی سواری پر ادا ہو سکتے تو اب اگر نمازوں کا حوالہ دیکھ ان کو گھٹا کے دو فرض کر دیا جائے گا سنتیں چاہتے ہیں پڑھیں چاہتے ہیں نہ پڑھیں اگر پڑھنا چاہتے ہیں تو پڑھیں گے پوری اور چاہتے ہیں تو سواری پر بھی پڑھی جا سکتے ہیں اسی طرح اثر کی نماز اس کی چار فرائز کو گھٹا کے دو کیا جائے گا اور وہی معاملہ سنتوں کا ہوگا جو زہر کی سنتیں ہیں مغرب کی نماز میں تین کو آدھا نہیں کیا جا سکتا سنتیں اگر پڑھنا چاہتے ہیں تو سواری پر پڑھ سکتے ہیں عشاء کی نماز کے چار فرائز ہیں ان کو گھٹا کے دو کر دیا جائے سنتوں کے ساتھ وہی معاملہ جو میں نے پہلے بتایا لیکن وطر کے بارے میں آئیمہ کی رائے فرق ہے امام ابو حنیفہ کے نزدیک وطر واجب ہے چونکہ وہ اس کو واجب کہتے ہیں تو وہ قضاء میں بھی اور قصر میں بھی ادا کرنے کی رائے رکھتے ہیں باقی تینوں آئیمہ اکرام کے نزدیک وطر سنت موقدہ ہے لہٰذا ان تینوں آئیمہ کے نزدیک اس کو قضاء اور قصر میں نہیں پڑھا جائے گا یہ مختلف آرہا ہے اب نماز قصر میں جو ایک اور سہولت اور لچک موجود ہے دورانے سفر وہ جمع بین السلاتین دو نمازوں کو جمع کرنا فجر کی نماز کے علاوہ زخر اور اثر کو جمع کیا جا سکتا ہے اور مغرب اور عشاء کو جمع کیا جا سکتا ہے دو نمازوں کو جمع کرنا مؤخر یا مقدم پری پون کر کے پوسٹ پون کر کے دونوں طریقے سے ادا ہو سکتا ہے زخر کے اول وقت میں ساتھ ہی اثر بھی پڑھ لی جائے یا اثر زہر کے اول وقت سے لے کے عشاء کے آخری وقت تک یہ ایک total essential نماز free zone ایک مسافر کو سفر کے دوران مل گیا اگر اس essential نماز free zone جمع بین السلطین کے باوجود بھی سواری نہیں رکھتی اور زمین نہیں ملتی جیسے لمبی لمبی trans Atlantic فلائٹس ہیں trans specific فلائٹس ہیں وہ 16 16 18 18 20 20 گھنٹوں کی فلائٹس ہیں تو پھر اس حالت میں مجبوری کے تحت سواری پر نماز پڑھی جائے گی ورنہ فرض رکعتوں کو حد تول امکان کوشش یہ ہی کی جائے گی کہ اس کو زمین پر ہی پڑھا جائے ربی جعلی مقی صلات اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مسلمانوں کے درمیان ہو اور حالت جنگ میں ہو تو انہیں نماز پڑھانے کھڑے ہو تو چاہیے کہ ان میں سے ایک گروہ تمہارے ساتھ کھڑا ہو یہاں پر اب نماز خوف ہے میدان جنگ میں جب دشمن بالکل سامنے ایسے ہوگی اس کا ایک طریقہ یہاں پر بتایا جا رہے اس کے علاوہ تقریباً چار سے چھے طریقے سخی احادیث سے بھی ثابت میں اس طریقے کو صرف ریڈ کروں گی اور اس کی وضاحت صرف اس لیے نہیں کروں گی بکوز یہ طریقہ تو شاید مجھے اور آپ کو یہاں کہاں مسلمان جہاد پر جا رہے ہیں کیا کرنا ہے امامت امام امامت کروائے گا ایک گروہ تمہارے ساتھ کھڑا ہو جائے گا اسلا لیے رہے گا پھر جب وہ سجدہ کر لے گا تو پیچھے چلا جائے گا دوسرا گروہ جس نے ابھی نماز نہیں پڑی تھی آ کر تمہارے ساتھ نماز پڑے گا اور وہ بھی چکنہ رہے گا اور اپنی اسلے لیے رہے گا کیوں کیونکہ کفار اس تاق میں ہے انا کہ تم اپنے ہتھیاروں اور اپنے سامانوں کی طرح سے ذرا سے غافل ہو جاؤ اور وہ تم پر یک بارگی ٹوٹ پڑے البتہ تم بارش کی وجہ سے تکلیف محسوس کرو یا بیمار ہو تو اصلہ رکھ دینے میں کوئی مزائکہ نہیں مگر پھر بھی کیا کرنا چکنے پھر بھی رہنا یقین رکھو اللہ نے کافروں کے لیے رسوہ کن عذاب مہیا کر رکھا ہے نماز خوف کا طریقہ بتایا جا رہے لیکن اصل بات جو ہے وہ یہ ہے کہ این میدان جنگ میں اتنے خوف کی حالت میں دشمن کے سامنے میں کیا چیز نہیں چھوٹی اور کیا چیز جاری ہے نماز جاری ہے اور صرف نماز نہیں ہے نماز وقت پر ہے نماز با جماعت ہے گویا نہ نماز چھوٹ رہی ہے نہ جماعت چھوٹ رہی ہے نہ وقت چھوٹ رہا ہے یہ سب کچھ carry on ہو رہا ہے ہاں طریقہ بدل دیا گیا ہے رکتوں میں فرق کر دیا گیا ہے لیکن یہ تینوں چیزیں جا نہیں رہی ہیں یہ نماز کی وقت کی اور جماعت کی اہمیت ہے لیکن اس کے برخلاف اگر آج کے حالات کا جائزہ لیں تو اپنے comfortable air condition lounges کی coaches couches کی اوپر بیٹھ کے ٹی وی کا ریموٹ لے کے میچ دیکھتے ہوئے چینلز کو آگے پیچھے کر کے جماعت بھی چلی جاتی ہے نماز بھی چلی جاتی ہے اور وقت بھی چھوٹ جاتا ہے توفیق عطا فرمائے پھر اس کے بعد اللہ نے فرمایا کہ جب نماز سے فارغ ہو جاؤ تو کھڑے بیٹھے لیٹھے ہر حال میں اللہ کو یاد کرو اور جب اتمنان نصیب ہو جائے تو پھر پوری نماز پڑھو نماز در حقیقت ایک ایسا فرض ہے جو پابندی وقت کے ساتھ اہلِ ایمان پر لازم کیا کیا اس گروہ کے تعاقب میں کمزوری نہ دکھاؤ اگر تم تکلیف اٹھا رہے ہو تو تمہاری طرح وہ بھی تو تکلیف اٹھا رہے ہیں تم اللہ سے اس چیز کے امیدوار ہو جس کے وہ امیدوار نہیں ہیں اللہ سب کو جانتا ہے اور حکی مردانہ ہے ہم نے یہ کتاب حق کے ساتھ تمہاری طرف نازل کی ہے تاکہ جو راہ راست اللہ سبحانہ تعالیٰ نے تمہیں دکھائیے اس کے مطابق لوگوں کے درمیان فیصلہ کرو تم بددیانت لوگوں کی طرف سے جھگڑنے والے نام بن جاؤ اور اللہ سے درگزر کی درخواست کرو وہ بڑا غفور اور رحیم ہے اب یہ آیت اور اس سے آگے والی آیت آیت نمبر ایک سو پانچ سے آگے یہ ساری آیات حیاتِ طیبہ میں ایک واقع کے پس منظر میں نازل ہوئیں مدینہ کی بستی میں ایک قبیلہ بنو زفر اس کا ایک شخص جس کے دو نام تاریخ میں آتے ہیں ایک جگہ بشیر بن عبیرک بتایا گیا ایک جگہ اس کا نام تمہ بتایا گیا لیکن یہ منافق تھا اور قبیلہ بھی پورا منافق ہو کا تھا اس نے چوری کی اور چوری کرنے کے بعد وہ ڈھال تھی زیرہ تھی آٹے کا تھیلہ وغیرہ جو تھا جب اس کو لگا کہ چوری کی کوئی چھانبین ہونے لگی ہے تو اس نے یہ ساری چیزیں ایک یہ خودی کے گھر امانتاً رکھ دیں امانتاً جب رکھ دیں تو اتنی دیر میں وہ چوری کا مقدمہ جو ہے وہ دائر ہوا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش ہوا اور اس کے اوپر چوری کا الزام لگ گیا جب اس پر چوری کا الزام لگا تو اس نے جھوٹ بول کر الزام تومت اور الزام جو ہے اس یہودی پر لگا دیا الزام جس کے گھر میں اس نے امانتاً سارے چوری کا سامان رکھا تھا اور جب مقدمہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش ہوا تو ایک الزام جو تھا اس نے الزام یہودی پر لگایا اور ایک الزام اس پر تھا اب اس کے سارے منافق جو اس کے قبیلے کے بنو زفر کے لوگ تھے وہ بھی اس کے حمایتی بن کے اس کا حمایتی ٹولہ بن کے منافق جو ہیں وہ بڑی چرب زبانی کے ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے دلائل اور وقالتیں کرتے رہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے اس بات پر قائل کر لیا کہ وہ یہودی اس نے چوری کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ بشری تقاضوں کے مطابق غیب کا علم نہیں جانتے تھے آپ اب یہودی کے خلاف ابھی مقدمے کا فیصلہ اور سرکہ کی حد جاری کرنے ہی والے تھے تو قرآن کی یہ آیات نازل ہو گئی اور آپ کو اصل حقیقت سے آگاہ کر دیا گیا اور پھر آپ نے یہودی کی بجائے پھر حد اور سزا جو ہے وہ اس منافق بشیر بن عبیرک کے اوپر جاری کر دی اگر ہم اس کے واقعے سے اصول دیکھیں تو ایک تو یہ بات واضح طور پر سمجھ میں آتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بشر تھے بشری تقاضوں کے مطابق آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھی غیب کا علم نہیں تھا اور پھر یہ بھی واضح ہو رہا ہے کہ جلدبازی اور غیر منصفانہ جو رتائج ہیں ان کے ان کے روح نما ہونے کا امکان ہے تحقیق اور تصدیق انتہائی ضروری ہے اور جلدبازی سے بچنا بھی انتہائی ضروری ہے اور پھر سب سے بڑی پیغام جو اس آیت میں آ رہا ہے کہ وکیل برادری کو اللہ سبحانہ تعالی خیانت اور خائنوں کی پشت پشت پناہی سے بچنے کا بڑا زبردست پیغام دے رہے آپ دیکھیں کہ جب کسی بھی مقدمے کو دائر یا جو لانچ کیا جاتا ہے تو ایک جھوٹا ہوتا ہے اور ظالم ہوتا ہے اور ایک حق پر ہوتا ہے اور مظلوم ہوتا ہے اور دونوں اپنے اپنے وکیل جو ہیں وہ لیتے ہیں لیکن جب وہ اپنے دونوں دونوں وکیل لیتے ہیں تو وکیلوں میں سے دونوں وکیلوں کو پتا ہوتا ہے جو جھوٹے کا وکیل ہوتا ہے جو خائن اور ظالم کا وکیل ہوتا ہے اس کو سچی رودات پتہ ہوتی ہے اور وہ خائن اور جھوٹے اور ظالم کی وقالت کر رہا ہوتے ہیں تو گویا یہ آیتیں اب ہمارے معاشرے ہی نہیں ہر معاشرے کی قیامت تک وکیل برادری کو ایک بہت اہم پیغام دے رہی ہے اللہ فرما رہے ہیں تم بددیانت لوگوں کی طرف سے جھگڑنے والے نہ بنو اور اللہ سے درگزر کی درخواست کرو وہ غفور اور رحیم ہیں جو لوگ اپنے نفس سے قیانت کرتے ہیں تم ان کی حمایت نہ کرو اگر آپ دیکھیں کہ معاشرے میں وکیل جو ہیں وہ خائنوں اور ظالموں اور قاتلوں کی حمایت کرنی چھوڑ دیں تو کیا خیال ہے عدل خودی قائم نہ ہو جائے تم ان کی حمایت نہ کرو اللہ کو ایسا شخصی پسند نہیں جو خیانتکار اور معصیت پیشہ ہو یہ لوگ انسانوں سے تو اپنی حرکتیں چھپا سکتے ہیں مگر خدا سے نہیں چھپا سکتے وہ تو اس وقت بھی ان کے ساتھ ہوتا ہے جب یہ راتوں کو چھپ کر اس کی مرضی کے خلاف مشورے کرتے ہیں ان کے سارے عامال پر اللہ محیط ہے ہاں تم لوگوں نے ان مجرموں کی طرف سے تو دنیا کی زندگی میں جھگڑا کر لیا مگر قیامت کے روز ان کی طرف سے کون جھگڑا کرے گا آخر وہاں کون ان کا وکیل ہوگا اگر کوئی شخص برا فیل کر گزرے یا اپنے نفس پر ظلم کر جائے اس کے بعد اللہ سے توبہ کی درخواست کرے تو اللہ کو بڑا غفور الرحیم پائے گا مگر جو برائی کمالے تو اس کی یہ کمائی اس کے لئے وبال ہوگی یا گناہ کر کے اس کا الزام کسی بے گناہ پر تھوپ دیا تو اس نے تو بڑے بہتان اور سری گناہ کا بار سمیٹ لیا اللہ سبحانہ تعالی نے یہاں گویا خائنوں چوروں ڈاکوں اور ظالموں کی پشت پناہی اور وقالت سے بڑے اگریسیف طریقے سے روک دیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث کے الفاظ ہیں کہ فرمایا گیا کہ میں بھی تمہاری طرح کا ایک بشر ہوں جب میرے پاس دو فریقے مقدمہ آتے ہیں اور ان میں سے ایک چرب زبان ہے جو مجھے غلط فیصلہ دینے کی طرف مائل کر لیتا ہے تو میں جو فیصلہ اس کو دیتا ہوں وہ آگ کا ایک ٹکڑا ہے جو اس نے لیا آج لوگ جھوٹا مقدمہ جیت لیتے ہیں ظالم مقدمے بڑے بڑے مہنگے وکیل لاکھوں کروڑوں میں بھاری وکیل کر کے جھوٹے مقدمے اور کیسز جیت لیتے ہیں اور پھر شادیانے کرتے ہیں گھی کے چراغ جلاتے ہیں مٹھائیاں بانٹے ہیں ارے کس بات پہ مٹھائی بانٹ رہے ہو حدیث نے بتا دیا یہ تو آگ کا ایک ٹکڑا ہے جو تم لے رہے ہو یہ کچھ نہیں ہے صرف دین اور حدیث سے دین نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر اس کا فضل تم پر نہ ہوتا اور اس کی رحمت شامل حال نہ ہوتی تو ان میں سے ایک گروہ نے تو تمہیں غلط فہمی میں مبتلا کرنے کا فیصلہ کر ہی لیا تھا حالانکہ در حقیقت وہ خود اپنے سوا کسی کو غلط فہمی میں مبتلا نہیں کر رہے تھے جو تمہیں معلوم نہ تھا اور اس کا فضل تم پر بہت ہے لوگوں کی خفیہ سرگوشیوں میں اکثر اور بیشتر کوئی بھلائی نہیں ہوتی اب یہاں پر محفل کے اور آداب اور ایٹیکیٹ سکھائے جا رہے ہیں سرگوشی کانوں میں بات کرنا ویسپرنگ سے منع کیا جا رہے ہیں اور میں یہ آپ کو بتاؤں میں یہ آپ کو بتاؤں کہ یہ کانوں میں بات کرنا اور سرگوشی کے حوالے سے حکم قرآن میں ایک جگہ نہیں تین دفعہ آیا ہے ایک جگہ یہاں پر آ رہے ہیں پھر ایک جگہ کہا جائے گا یہ کانہ پوسی تو شیطان کا کام ہے ایک جگہ اللہ سبحانہ تعالی فرمائے گا کہ جب تم دو لوگ سرگوشی کرتے ہو تو تیسرا اللہ ہوتا ہے دب تم چار کرتے ہو تو پانچھوہ اللہ ہوتا ہے تو وہیں اس کی نفی اور ڈسلائک کی گئی ہے کانوں میں بات کرنا ناپسندیدہ کیوں ہیں اور سرگوشی سے کیوں روکا جا رہے ہیں ایک تو یہ محفل کے آداب اور ایٹیکیٹس کے خلاف ہے اور یہ بیڈ ٹیسٹ ہے یہ بداخلاقی کا مظاہرہ ہے اور دوسری بات جو سب سے اہم ہے وہ یہ کہ یہ اس محفل میں موجود لوگوں کے درمیان تعلقات کے بگاڑ کا اور محبتوں میں دراد ڈالنے کا ذریعہ بنتا ہے آپ ذرا سوچیں نا کہ محفل میں تین لوگ اگر ایک کمرے میں بیٹھے میں ہیں اور دو لوگ جائے ہیں وہ آپس میں کان میں بات کرنے لگے تو تیسرے شخص کی کیا ذینی کیفیت ہوگی اور دل کی حالت کیا ہوگی اور کیا سوچیں آئیں گی اگر ایک تو یہ سوچ آئے گی کہ یہ دونوں آپس میں زیادہ کلوز ہیں اور میں شاید ان کا اتنا قریب نہیں ہوں میرے ساتھ ان کی محبت ایسی نہیں ہے پھر دوسری بات یہ آئے گی کہ وہ آڈ مین آؤٹ اور لیفٹ آؤٹ فیل کرے گا اور پھر تیسری بات اس کو یقیناً شیطان ضروری وسوسہ ڈالے گا کہ یہ جو کان میں بات کر رہی ہیں یہ آبیسی کوئی میری بات کر رہی ہیں میرا مزاق میری تنقید یا میرے خلاف کوئی سازش یا پلوٹ کر رہی ہیں کیونکہ اگر میرے خلاف نہ ہوتا تو پھر تو اونچے زبان میں کرتی تو لہٰذا شیطان یہ وسوسہ ضرور ڈالے گا اس لیے اس کو منع کیا جاتا ہے کیونکہ کان میں بات کرنا باہمی بدگمانی مس انڈرسٹینڈنگ محبتوں میں خلل انداز ہونے کا ذریعہ بنے گا اور شریعت کوئی ایسی چیز نہیں چاہتی جو مسلمان بیڈ ایتکس کرے بد اخلاقی کرے یا کوئی ایسا عمل کرے جس کے ان کے باہمی تعلقات کے اندر کسی قسم کا کوئی درار آ جائے بہرحال یہ آگے چلنے سے پہلے یہ بھی ضرور بتاتی چلوں کہ بہت دفعہ آہستہ بولنا اور کان میں بولنے کی بجائے اونچہ کسی ایسی زبان میں بولا جائے جو باقی حاضرین کو نہیں سمجھ آتا تو وہ بھی بالکل وہی بات ہے کان میں بولنے کی ضرورت ہی نہیں کسی ایسی زبان میں بولا کہ جو باقیوں کو سمجھ ہی نہیں آتا مثلا باقی کے کچھ لوگ بیٹھے ہیں لیکن دو بہنیں جو ہیں وہ پتھان ہیں اور وہ بولی ایسی پتھ اپنی پشتوں میں بات کرتی ہیں کہ باقیوں کو سمجھ نہیں آتی تو ان کو کان میں بات کرنے کی ضرورت ہی نہیں اور مقصد حل بھی ہو گیا ہم بس اوقات اگر ہم دیکھیں تو ہم اپنے گھروں میں اپنی ملازماؤں کے سامنے ہم ماں بیٹی جو ہیں وہ انگریزی میں ٹٹی ٹٹی کرتے ہیں تو وہ اس ملازمہ کے اوپر کیا تاثر ہوتا ہے اول تو میں آپ کو بتاؤں اس کو اسی فیصد سمجھ بھی آ رہی ہوتی ہے اس کو اسی فیصد جو ہے وہ سمجھ بھی آ رہی ہوتی ہے اور اگر نہیں سمجھ میں آ رہی ہوتی تو اس کے دل میں ضرور یہ بدگمانی آتی کہ باجی اور اس کی بیٹی مجھے کوئی انگریزی زبان میں میری گالیاں دے رہی تھے تو لہٰذا یہ بدگمانی آتی یہ بیڈ ٹیسٹ ہے یہ کسی شکل میں ان دونوں شکل میں سے نہیں کیا جائے گا البتہ سرگوشی کی اجازت کسی حالت میں دی جا رہی ہے کہ اگر پوشیدہ طور پر صدقہ اور خیرات کی تلقین کے لیے لو ایسے کاموں کے لیے کوئی سرگوشیاں کرتا پھرتے ہیں اگر پوشیدہ طور پر صدقہ خیرات کی تلقین کے لیے یا کسی نیک کام کے لیے یا لوگوں کے معاملات میں اصلاح کرانے کے لیے کسی سے کچھ کہے تو البتہ بھلی بات ہے اور جو کوئی اللہ کی رضا جوئی کے لیے ایسا کرے گا اسے ہم بڑا عجر عطا کریں گے مگر جو شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت پر کمر بستا ہو اور اہل ایمان کی روش کے سوا کسی اور پر چلے گا در حالہ کہ اس پر راہ راست واضح بھی ہو چکی ہے تو اس کو ہم اسی طرف چلائیں گے جتر وہ خود پھر گیا اور اسے جہاندوں میں جھونک دیں گے جو بدترین جائے کر آرہے تو گویا یہاں پر یا تو صدقہ خیرات کی طرف ایک دوسرے کو تلقین کرنے اور گائیڈ کرنے کیلئے کان میں بات ہو سکتی ہے تاکہ اگر محفل میں وہ شخص موجود ہے تو اس کی عزت نفس جو ہے وہ ہرٹ نہ ہو وہ کان میں بات ہو سکتی ہے یا کوئی نیک بات کوئی تعاون سلح کے کام کے لئے بھی سرگوشی کی جا سکتی ہے سلح کروانے کے لئے دو قرآن کے منع کردہ کاموں کی اجازت ایک سرگوشی جو میں نے بتایا قرآن میں ایک دفعہ نہیں تین دفعہ جس سے منع کیا گیا ہے سلح کروانے کے لئے سرگوشی کی اجازت ہے اور دوسرا جھوٹ جس سے فجتہ نبو جیسے بتوں سے اشتناب کا حکم ہے ویسے جھوٹ سے اشتناب کا حکم ہے آپ نے قولت زور کو کیا کہا ہے قبیرہ گناہ کہا ہے آپ نے ام الخبائز کہا ہے تو جھوٹ کی اجازت بھی دی جاری ہے سلح کرانے کے لئے کیوں کیونکہ وصلہ خیر سلح بہترین چیز ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے ذہن نشین کر لیجی آپ صحابہ اکرام کی محفل میں تشریف فرماتے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام سے مخاطب ہو کر فرمایا کیا میں تمہیں وہ عمل نہ بتا دوں جو نماز اور روزے سے بہتر ہے صحابہ نے جھٹ سے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ضروری بتائیے آپ نے فرمایا دو دو لڑے وے لوگوں کے درمیان صلح کرا دینا کیونکہ یہ دین کو آباد کرنے کا کام ہے اور آپ نے پھر مزید ایڈ کیا آپ نے فرمایا دو لوگوں میں لڑائی یا جھگڑا ڈال دینا مونڈ دینے والا کام ہے اور میں نہیں کہتا یہ بالوں کو مونڈتا ہے یہ دین کو مونڈ دیتا ہے کوئی باہمی طور پر لڑائی اور جھگڑا ڈلوانا قطع رحمی کروانا آپس میں خفقی اور ناراضگی کے بیج بھونا یہ تو منافقوں کی صفتی یہ تو فاسقوں کی صفتی اور یہ دین اور ایمان کو برباد کرنے کا ذریعہ صلح کے لیے جھوٹ کی بھی اجازت ہے اور صلح کے لیے سرگوشی کی بھی اجازت ہے اللہ کے ہاں بس شرکی کی بخشش نہیں اس کے سوا سب کچھ ماف ہو سکتا ہے جسے وہ ماف کرنا چاہے جس نے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھرایا وہ تو گمراہی میں بہت دور نکل گیا وہ اللہ کو چھوڑ کر دیویوں کو معبود بناتے یہ جو آیت ہے اس کو بس اوقات کچھ لوگ جو ہیں وہ مس انڈسٹینڈ کرتے ہیں اور ان کو تصور سمجھ میں نہیں آتا کہ یہ کہہ رہا ہے اس آیت میں یہ کہا جا رہا ہے کہ اللہ شرک کو ماف نہیں کرے گا تو کیا مطلب ہے کیا اگر کوئی شخص شرک کرتا ہے بد پرستی کرتا ہے یا اللہ کے ساتھ کسی شکل میں شریک کرتا ہے تو وہ توبہ کرے گا تو اس کی بخشش نہیں ہے نہیں نہیں یہ مطلب نہیں ہے مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی شخص اپنی زندگی میں موت کے وقت تک شرک سے توبہ اور شرک کو چھوڑ کر اصلاح کیے بغیر شرک کرتا ہوا ہی کہ ہم آخری وقت تک شرک کرتا ہوا فوت ہو گیا اور اسی حالت میں اللہ کے حضور حاضر ہوا تو اللہ شاید باقی گناہ تو بخش دے گا لیکن اگر شرک کو ترک کیے بغیر کوئی مر گیا یا شرک سے توبہ کیے بغیر کوئی مر گیا تو شرک کی اس حالت میں آنے والے کو قیامت کے دن نہیں بخشا جائے گا کیونکہ شرک کیا ہے انہا شرک کا لظلم و نظیم یہ تو سب سے بڑا ظلم ہے لہٰذا یہ ہے وہ تصور ورنہ تو آپ دیکھیں کہ حیاتِ طیبہ میں سارے ہی جو لوگ تھے وہ بڑے بڑے مشرک تھے انہوں نے جب توبہ کی تھی تو اللہ نے ان کی توبہ بھی قبول کی تھی اور ان کو صحابہ کی صف میں بھی شامل کیا گیا تھا اللہ نے کہا کہ قیامت کے دن شرک سے تائب ہوئے بغیر جو آئے گا اس کو کیوں نہیں بخشا جائے گا وہ اس بھاگی شیطان کو معبود بناتے ہیں جس کو اللہ نے لانت صدح کیا تھا وہ اس شیطان کی اطاعت کر رہے ہیں جس نے اللہ سے کہا تھا میں تیرے بندوں سے ایک مقررہ حصہ لے کے رہوں گا اب یہاں پر آیت نمبر وان ہنڈرین ایٹین اور نائنٹین میں اللہ سبحانہ تعالی اور شیطان کے ابلیس کے درمیان جو مقالمہ ہوا تھا تخلیق آدم علیہ السلام کے موقع پر جب اس نے سجدے کا انکار کیا تھا تو اللہ نے کہہ دیا تھا فخرج منہ نکل جاتو جنت سے مظہوم مدھورہ اور اللہ نے کہا تھا تجھ سمیے تیرے پیروکاروں کو میں جہنم میں ڈال دوں گا تو اس وقت مقالمہ ہوا تھا اور اس وقت یہ سارے مقالمے میں شیطان نے اللہ سبحانہ تعالی کو یہ بھی کہا تھا کہ میں کیا کروں گا کہ اللہ جیسے اس انسان کی وجہ سے مجھے جنت میں سے نکالا گیا ہے اب میں کیا کروں گا میں اس کے رستے پر بیٹھوں گا اور میں اس کو جنت کے رستے سے روکوں گا اور ایک جگہ آتا ہے اس نے کہا تھا کہ میں خود بھی آؤں گا اپنے پیادے اپنے سوار لے کر آؤں گا میں ان کے مالوں میں ان کے وقتوں میں ان کی اولادوں میں میں ساجہ لگاؤں گا تو اس نے اپنے طریقے اپنے پورٹلز اپنے لائے عمل اپنے سب بتائے تھے تو انہی میں سے یہاں بتا رہے کہ میں اللہ کے بندوں پر حملہ کیسے کیسے کروں گا اگر آپ غور سے پڑھیں تو وہ کیا کہہ رہے ہیں لَا اَتْتَخِزَنَّا البتہ میں ضرور پکڑوں گا اور آگے بھی اگر آپ سارے کے سارے شیطان کے وہ الفاظ اس کے مقالبیں کے دیکھیں تو لام اور شد والا نون ہے مطلب پتہ چل رہا ہے کہ ہر لفظے وہ پہلے کہہ رہا ہے کہ یہ کام میں البتہ ضرور کروں گا سب سے پہلے حصول تو یہ سمجھ میں آ رہا ہے کہ وہ کتنا ڈیٹرمنٹ ہے وہ کتنا ڈیٹرمنٹ ہے وہ کتنی ویل پاور کے ساتھ کتنی پختگی کتنی سٹیڈ فاسٹنس کے ساتھ بات کر رہا ہے وہ کتنا کتنا مستقل مزاد دشمن اور کتنا بڑا ظالم دشمن ہے لمحہ فکر تو یہ ہے کہ ہم سوچیں کہ اتنے بڑے دشمن سے میں آپ اپنے اور اپنے اہل خانہ کو بچانے کے لئے چکنے بھی ہیں کہ نہیں ہم مشیار بھی ہیں کہ نہیں ہمیں پتہ ہے کہ اتنی ڈیٹرمنیشن والا ایک انمی جو ہے وہ لگاتار ہمارے اور ہماری اولادوں کو پکڑنے کے لئے اور برباد کرنے کے لئے بیٹھے تو کیا ہم اتنے کانشوس ہیں کیا ہم اتنے چکنے ہیں اور پھر دوسرا سوال جو مجھے اور آپ کو لگاتا ہے اپنے آپ کو کرنا ہے کہ وہ تو اتنی ڈیٹرمنیشن سے لگائے کیا ہم بھی اتنی ڈیٹرمنیشن سے لگتے ہیں کیا ہم نے کبھی صبح اٹھ کے کہا انشاءاللہ آج میں اپنے اور اپنے بچوں کو ضروری شیطان سے بچا کے نہ ہم اتنے ڈیٹرمنڈ ہیں نہ ہم اتنے الیٹ اور اتنے فکر مند ہیں نہ ہم اتنے کانشوس اور اتنے حساس سو سنزیٹیو ہے اور وہ اتنی ڈیٹرمنیشن اور ویل پارٹ سے لگاو ہے پھر اس نے اپنے طریقے بتائے اس نے کیا کہا اس نے کہا کہ میں اللہ بندے تو یہ تیرے ہیں تو خالق ہے تو مالک ہے تو رب ہے پالتا پوستا کھلاتا پلاتا رزق رازق تو دیتا ہے سب کچھ تیرے سے لیتے ہیں سب کچھ تیرے سے پاتے ہیں لیکن بندے کس کے بن جائیں گے بندے میرے بن جائیں گے اب مجھے بتائیں اہمہ کون ہے بناتا اللہ کھلاتا اللہ پالتا پوستا اللہ اور بندگی شیطان کی کریں اللہ ہمیں اس ہماقت کو محسوس کرنے اور اس کو خصاصیت سے چھوڑنے کی توفیق عطا فرمائے اس نے کہا کہ میں تیرے بندوں میں سے ایک مقررہ حصہ لے کے رہوں گا پھر آگے سے اس نے کہا کہ میں کیسے کروں گا میں انہیں بہکا دوں گا میں انہیں بہکا دوں گا ان کو کنفیوز کر دوں گا ان کو سمجھ ہی نہیں آئے گی وہ بہک سے جائیں گے قرآن پڑھیں گے پتہ نہیں یہ ان کی انٹرپرٹیشن ہے پتہ نہیں یہ آج کے دور کے لیے پتہ نہیں اس کو بدلنے کی ضرورت تو نہیں ہے بس وہ بہک جائیں گے میری چالوں میں آ جائیں گے کچھ ڈاؤٹفل سے ہو جائیں گے میں انہیں بہکا دوں گا دوسرا لائے عمل کیا کروں گا میں انہیں آرزویں ان کو تمنائیں دوں گا ٹیمٹ کروں گا وہ جو خوب شہاواتی جو دنیا کی اٹریکٹیو چیزیں تھی انہیں ٹیمٹیشن دوں گا بے ہیائی کا لباس پہنانے کے لیے ٹیمٹ کروں گا تم اس میں بڑی سمارٹ لگو گی ریفائنڈ پالش لگو گی تمہاری بڑی ترقی ہو جائے گی میں سود لینے کے لیے ان کو ٹیمٹ کروں گا تمہاری ایک کی چار فیکٹریاں بن جائیں گی تمہارے بزنس میں بڑھوتی ہو جائے گی میں مختلف دنیاوی ترقیاں حکومت عودے اقدار نامبری شورت ترقی کی ٹیمٹیشنز ڈال کے مال کے کمانے اور بڑھوتی کی ٹیمٹیشنز ڈال کے میں انہیں آرزویں اور تمنائیں دلاؤں گا تیسرا کام میں انہیں الجھائی دوں گا میں ان کو کنفیوز کر دوں گا میں ان کو ڈبل مائنڈڈ کر دوں گا جیسے آج قرآن پڑھنے پڑھانے والے کنفیوز ہیں دبل مائنڈڈ ہے شبے میں پڑھے میں حالہ کے حدیث نے کیا بتا دیا جو مشتبے چیزوں سے بچ گیا اس نے اپنا دین بچا لیا میں انہیں الجھا دوں گا کنفیوز کر دوں گا اور پھر جو سب سے کمزور ایمان کے لوگ ہیں وہ کیا کہہ رہے وہ کہہ رہے وَلَا آمُرَنَّهُمْ میسج جیسے ان کے اوپر ڈکٹیٹر بن کے ان کا حاکم بن کے بندے اللہ کے ہیں اس کا دیا کھاتے ہیں اس کا دیا پہنتے ہیں اس کا دیا استعمال کرتے ہیں لیکن میں ان کے اوپر حاکم اور ڈکٹیٹر بن کے میں ان کو حکم دوں گا اللہ حکم الحاکمین کے حکمات کو وہ چھوڑ دیں گے اور میں ان کو حکم دوں گا اور میرے حکم سے وہ کیا کریں گے میرے حکم سے وہ جانوروں کے کان چیریں اور پھاڑیں گے مشکین مکہ کو تو وہ حکم دیتا تھا آپ کو بتائیں نا کہ مشکین مکہ کے مختلف بودھ تھے وہ کوئی انہوں نے پہاڑوں کا کوئی انہوں نے کھیتیوں کا کوئی اولادوں کا کوئی بارش کے بودھ بنائے ہوئے تھے اور انہوں نے جو ان کی حاجت اور جو غرض ہوتی تھی جس کو جو مسئیبت ہوتی تھی جس بودھ سے ان کو کام ہوتا تھا پھر اس بودھ کے لیے وہ منتیں مراد نظریں نیازیں چڑھاوے تو چڑھاتے تھے لیکن سعیتی اس بودھ کو بہت ہی خوش کرنے کے لیے وہ کیا کرتے تھے کہ اپنے کچھ جانور ان بودھوں کے نام پر پن کر کے آزاد کر دیتے تھے اور پھر ان کے کان چیر دیتے تھے از اینڈکیشن کہ یہ فلاں بودھ کے آستانے پر آزاد کیا وہ جانور ہے اور ان کان چیرے ہوئے جانوروں کو نہ وہ ان کا دودھ دوتے تھے نہ سواری کرتے تھے نہ سامان لاتے تھے نہ بار برداری کرتے تھے نہ ان کی اون لیتے تھے اور ربل کے کھلا ان کو کھیتوں میں اور ہر جگہ سڑکوں گلیوں میں دندنانے کے لیے چھوڑ دیتے تھے تو یہ شیطان کہتا ہے میں ان سے کہوں گا کہ وہ اپنے بتوں کے نام پر ایسا شرک کریں گے لیکن میں آپ کو یہ بات بہت دفعہ بتاتی ہوں کہ یہ چیزیں صرف مکہ میں نہیں تھیں یہاں پہ بھی بڑے مکہ والے موجود ہیں اور یہاں پہ بھی وہ مکہ کے انداز موجود ہیں اگر آپ چلے جائیں تو وہ کان کٹی بکریاں بھی موجود ہیں اور وہ منگو پیر کے جو مگرم اچھ ہیں وہ بھی موجود ہیں اور سب کچھ اس قسم کا یہاں پہ بھی موجود ہے تو اس نے کہا کہ میں حکم دوں گا وہ جانوروں کے کان پھاڑیں گے اور کیا کروں گا میں انہیں حکم دوں گا اور وہ میرے حکم سے اللہ خالق احسن الخالقین کی ساخت میں رد و بدل کریں گے اللہ کی تخلیق میں تبدیلی کریں گے اور واقعی شیطان کی حکم سے انسان تخلیق میں تبدیلی کرتا ہے اور کرتا چلا جا رہا ہے جس حیت میں جس ساخت میں جس شیپ میں جس سٹرکچر میں جس قیفیت میں یہ شیطان کے حکم پہ ہو رہا ہے مثلا آپ دیکھیں وہ جو کل میں نے آپ کو حدیث سنائی تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ چار لوگ ہیں جن پر اللہ صبح بھی غزبناک ہوتے ہیں اور شام کو بھی غزبناک ہوتے ہیں انہیں سے پہلے دو کون سے تھے وہ عورتیں جو مردوں کی طرح رہتی ہیں اور وہ مرد جو عورتوں کی طرح رہتے ہیں خلیے، حالتیں، رویے انداز، لبو لہجے، ڈریسز وہ سب کچھ عورتیں مردوں کی طرح یا مرد عورتوں کی طرح اپناتے ہیں وہ اللہ کے مبغوظ لوگ ہیں اور وہ کیا ہے؟ وہ ساخت بدلی جا رہی مثلا اگر ہم وہ دیکھیں وہ امریکہ میں جو مائیکل جیکسن نے اپنا ہولیہ بنایا وہ ہارمونز لگا لگا کے ایک عورتوں کا سا ہولیہ ظاہری جسم، لباس اور وہ سارا باڈی سٹرکچر اور چھوڑ دیجئے وہ ساتھ سمندر پار وہاں کہاں دیکھتے ہیں آج اگر آپ اپنے ٹی وی چینلز کے اوپر دیکھیں تو آپ واضح طور پر یہ جانتے ہیں کہ کتنے کچھ پروگرامز ہیں کہ جن کے اینکر پرسنز میل اینکر پرسنز جو ہیں وہ پورے کا پورا ساڑی وہ عورتوں کے لباس اور میک کپ اور کوسٹیوم اور کھولیا کر کے پورے کا پورا خواتین کا انداز اختیار کرتے یہ تو شیطان کا حکم مان کے یہ کام اللہ کی ساخت کی تبدیلی کا کرتے ہیں عورتوں کے ہولیے اپنا لیتے ہیں ان کی اکل پر تو پردہ پڑ گیا میں تو کئی دفعہ اس بات میں اس کو کہتی ہوں کہ مجھے بتائیں باقی کے پورے معاشرے کے لوگوں کی بھی اکل پر پردہ پڑ جاتے ہیں کہ یہ پروگرام جو اس قسم کے حرکت کے ساتھ کیا جاتا ہے اس پروگرام کو اگر اس کی لائکس دیکھی جائیں اور اس کی پسند دیکھی جائیں تو وہ ٹاپ آف دی لائن ہٹ پروگرامز کے اندر ہوتا ہے باقیوں کے بھی اکل پر پردہ پڑ گیا اور یہ مارے معاشرے میں چیزیں بڑھتی چلی جا رہی ہیں اور ان کی کوئی نفی بھی نہیں کر رہا یہ تو شیطان کا حقب ہے ساخت کو بدل دینا ہلیے اور حالت کو بدل دینا اور پھر جو آج آپ دیکھیں کوزمیٹالوجیز اور یہ ساری کوزمیٹک سرجریز یہ رائنو پلاسٹیز ہیں یہ ری جووینیشنز ہیں جس میں لاکھوں کروڑا پانی بہا دیا جاتا ہے پیسہ پانی کی طرح بہا دیا جاتا ہے یہ سب کیا ہے اپنے آپ کو جوان سے جوان کرنا اپنے رنکلز کو ڈسپیر کرنا ایک ماں باپ بڑے مالدار ہیں بیٹی کی ناک کی شکل پسند نہیں ہے شاید اس کا رشتہ اچھا نہیں ہوگا باہر لے جاتے ہیں سوچزر لینڈ لے جاتے ہیں کروڑوں روپیہ جو ہے وہ بہا دیتے ہیں رائنو پلاسٹی کر کے آتے ہیں کہ شاید کسی اچھے گھر میں چلی جائے گی خدا کے لیے کچھ تو ہوش کے نہ خون لے یہی مال جو بہایا تھا پانی کی طرح کسی غریب گھر کو دے دیا ہوتا کسی مفلس بستی کو دے دیا ہوتا کسی کا کاروبار شروع کرتی ہوتا کسی غریب کی بچی کی شادی کرواتی ہوتی تو پتہ نہیں اس کی دعاوں سے کتنی برکت تمہاری بیٹی کی زندگی میں آ جاتی کاؤزمیٹالوجی اگر برنز کے پیشنٹس ہیں کسی فیزیکل ڈیفارمٹیز کے لیے کاؤزمیٹالوجیز کی جاری ہیں تو وہ منع نہیں ہے لیکن محض جوان سے جوان ہونے کے لیے خوبصورت سے خوبصورت بننے کے لیے ارے عمر تو کہیں چھپتی نہیں ہے عمر کہاں چھپتی ہے وہ سینگ کٹا کے بچڑوں میں شامل ہونے سے عمر چھپتی ہے ایک خاتون جب فون پہ پہلا ہیلو کہتی ہے تو اس کی عمر پتہ چل جاتی ہے کہ وہ عمر سولہ ہیں یا چھبیس ہیں یا چھتیس ہیں یا فیفٹی سکس ہیں کونسی عمر چھپاتے پھرتے تو یہ وہ کاؤزمیٹالوجیز اللہ کی ساخت کو تبدیل کرنے کا طریقہ یہ مال کا ریاہ بھی ہے اسراف بھی ہے اور فالتو زیاہ اور تبذیر بھی ہے اور اللہ کی ساخت کو تبدیل کرنے کا طریقہ بھی ہے اور پھر اللہ کی ساخت کو تبدیل کرنے کے حوالے سے میں ضروری یہ جو آئی بروز کے حوالے سے بات کیونکہ اصل بات ہے کہ شریعت کے پھر سارے احکامات پہنچانا صاحب علم کا مقصد ہے اگر ہم دیکھیں تو آئی بروز کو جو یہ پلکنگ وغیرہ کی جاتی ہے اور آئی بروز کی شیپ چینج کی جاتی ہے یہ ہر دور میں حسن کا ایک پیمانہ اور تقاضہ رہا ہے اور یہ ہوتا رہا ہے اور اللہ کی ساخت میں تبدیلی کے حوالے سے خدیث اگر میں آپ کو سنا دوں حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ ان کی روایت سے صحیح خدیث بخاری کی موجود ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چار کام کرنے والی عورتوں پر لانت کی ہے اور لانت آپ کو پتا ہے کبیرہ گناہ ہے لانت اللہ کی رحمت سے محرومی ہے اور اللہ کی رحمت کے بغیر کوئی جنت میں داخل نہیں ہو سکتا یہ چار کام کون سے ہیں حدیث مبارکہ میں وہ عورتیں جو اپنے داتوں کو گھستی یا گھسواتی ہیں پیچھے زمانے میں یہ ہوتا تھا کہ داتوں کو رگر دیا جاتا تھا کہ ان کے درمیان گیپ ہو جائے اور اس کو بیوٹی کی علامت کہا جاتا تھا پھر وہ عورتیں جو گودتی یا گدواتی ہیں this is tattooing وہ skin کو اکھاڑا جاتا ہے سوئیوں کے ساتھ کریدہ جاتا ہے ایک خاص pattern میں پھر اس کے اندر رنگ بھر دیا جاتا ہے پھول بوٹے نقش نگار skin پر بنا دیا جاتا ہے عموماً نیلے رنگ کا یہ بھرا جاتا ہے اور وہ کبھی چیرے پر ہوتا ہے کبھی گالوں پر ہوتا ہے کبھی تھوڑی پر ہوتا ہے کبھی کمر پر ہوتا ہے کبھی بازو پر ہوتا ہے کبھی ناف کے نیچے پیٹ کے اوپر کمر کے اوپر ہوتا ہے پھر صرف یہ بنائے تھوڑے جاتے ہیں پھر وہ جسم کا حصہ دکھایا بھی جاتا ہے اوریانی بھی ہے فہاشی بھی ہے نیم لباسی بھی ہے اور ساتھ ساتھ اللہ کی ساخت کی تبدیلی بھی ہے اور یہ وہ tattooing ہے جو آج ہمارے گلی کچوں میں tattoo clubs کی شکل میں رائج ہو چکے ہیں لڑکیاں لڑکے جوان کمارے یہ اللہ کی ساخت کی تبدیلی اور پھر یہ کتنی بیماریاں لاتا ہے یہ skin کے cancers لاتا ہے اللہ کا غضب اور عذاب تو آئے گا دانتوں کو گھستی یا گھسواتی ہیں گوتی یا گدواتی ہیں تیسرا بالوں میں بال ملاتی ہیں چوٹلا لگاتی ہیں ہر فارم کے بالوں کے extensions ہر فارم کی بالوں کی extensions artificial extensions جو بالوں کی طرح کی impression دیتی ہیں وہ اس میں شامل ہیں اور وہ ملون عمل ہے آپ صلوہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں خاتون حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی انہا کے پاس آئی تھی کہ میری بیٹی کو بخار آیا اور اس کے سر کے بال گر گئے ہیں اس کا نکاح ہو چکے ہیں اور اس کا شہر رخصتی طلب کر رہے ہیں کیا میں اس کے بالوں میں بال ملا دوں یہ حدیث سنا کے منع کر دیا گیا تو all form of hair extensions کسی بھی شکل کے ہیں وہ اس حیات کی روح سے ملون عمل اور قبیرہ گناہ ہے ہاں جو پراندہ وغیرہ ڈالا جاتے ہیں وہ تو بال لگتے ہی نہیں ہیں وہ permissible ہے اور پھر چوتھا عمل جو اس حدیث میں ہے والمتنمسات نمازت ایک لوہے کا آلہ تھا جیسے ٹویزر وغیرہ ہوتا ہے اور اس نماز کے آلے سے آئیبرو سے بھموں سے بال نوچے اور پلک کیے جاتے تھے یہ ہر دور میں وہ جو ہے نا وہ کمان کی طرح کی بھمیں بنائی جاتی تھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو آخری چیز جس پر لانت کی بھموں سے یا آئیبرو سے بال نوچنے یا نوچواننے والیاں یہ بھی اللہ کی ساخت کو تبدیل کرنے کا روئی ہے اللہ سبحانہ تعالی نے قرآن میں فرمایا ہے لَقَدْ خَلَقْنَ الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِی اللہ خالق ہے خلاق ہے احسن الخالقین ہے اور وہ بڑے فخر سے کہتا ہے کہ میں نے تمہیں بہترین ساخت میں بنایا اور پھر بہترین ساخت میں بنانے کے بعد وہ المصور the بہترین مصور of the world of the universe وہ کہتا ہے کہ میں نے سورناکم میں نے تمہاری صورتیں نک سک نوک پلک سے درست کر کے بنائیں وہ خالق کی یہ بہترین تخلیق ہے مصور کی یہ بہترین تصویر اس کا چہرہ ہے اور پھر ایک خاتون اٹھتی ہے وہ ایک خاتون اٹھتی ہے اور وہ کسی پالر میں جاتی ہے اور وہ پالر والی کو کہہ دیتی ہے کہ شاید یہ المصور نے جو میری آئیبروز کی تصویر بنائی ہے یہ شاید اتنی اچھی نہیں ہے تو اس کی ذرا نوک پلک درست کر کہ مجھے ایسی بنا دے کہ میں اپنے شوہر کو یا اپنی برادری اپنی سہیلیوں کو پہلے سے زیادہ خوبصورت لگوں تو یہ کیا ہے یہ احسن الخالقین کی تخلیق میں یا المصور کی تصویر میں تبدیلی کا معاملہ نہیں ہے یہ المصور جسے کہہ رہے کہ میں نے بہترین بنائی اور نوک پلک درست کر کے بنائی اس کو بدلنے کی جسارت تو ہے یہ ملون عمل ہے یہ ملون عمل ہے حدیث اور قرآن کے حوالے سے یہ ملون عمل اور یہ قبیرہ کنائے اور بھووں کے بال چاہے اوپر سے ہیں چاہے نیچے سے ہیں درمیان سے ہیں یہ سب بھویں ہیں اور ان کو نوچنے پر یہ لانت ہے آج ہمارے ہاں کچھ لوگ یہ تصور نکالتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ شاید بھووں کے درمیان کے جو بال ہیں between the eyebrows ان کو پلک دیا سکتا ہے اور وہ حدیث کوٹ کرتے ہیں اس حوالے سے کہ لانت ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لانت کی ہے ان عورتوں پر جو مردوں کی مشابہت اختیار کرتی ہیں اس کی وضاحت میں آپ کو کر دوں کہ اول تو وہ جس خاتون کے eyebrows کے درمیان بال ہیں وہ اس کے خود ساختہ نہیں ہیں اس نے خود نہیں اگائے ہوئے وہ خود اختیار نہیں کر رہی ہے یہ اللہ کی طرف سے اس کی شبیہ ویسی بنائی گئی ہے تو گویا وہ خود اپنی مرضی سے اختیار نہیں کر رہی ہے لانت تو ان عورتوں پر دینا جو اپنے ہلی اپنے لباس کو مردانہ انداز میں کرتے ہیں یہ عورت کا خود ساختہ یا اختیار کیوی حالت نہیں ہے اور دوسری بات یہ ہے کہ ایک خاتون کا چہرہ چاہے اس کی eyebrows کے درمیان کتنے ہی بال کیوں نہ ہو وہ رہتا عورت ہی کا چہرہ ہے ہمارے پچھلے زمانے میں جب ہماری نانیاں ہماری دادیاں یا ایون ہماری مائیں جو اپنے eyebrows کی حالت نہیں بدلتی تھی اور درمیان سے بال نہیں اتارا کرتی تھی تو وہ نانی نانی ہی لگتی تھی وہ نانا نہیں لگتی تھی وہ دادی دادی ہی رہتی تھی وہ دادا نہیں بن جاتی تھی تو لہٰذا یہ عورتوں کے ساتھ مردوں کے ساتھ مشابہت اختیار کرنے کی حدیث جو ہے وہ ہرگز وہ جواز نہیں ہے لیکن ہاں باقی چہرے سے البتہ بالوں اور روحوں کو نکالنے کا تصور ہے حیاتِ طیبہ میں ایک خاتون حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوئی تھی اور اس نے اپنی بیٹی کا تذکرہ کیا تھا کہ اس کے گالوں پر اس کے رخصار پر کچھ بال ہیں کیا میں اس کو نکال تھا کیا میں اس کو صاف کر لوں تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے حیاتِ طیبہ میں جواب دیا تھا کہ ہاں اگر تو چاہے لیکن عذیت کو حد تل امکان گھٹا لیں تو جہاں پہ پرمیسبل ہے وہاں پہ اجازت موجود ہے وہاں اجازت دی جا سکتی ہے لیکن جہاں سے ممانعت ہے اللہ ہمیں اس کی قباحت کو اور اس کی قبیرہ ہونے کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اس شیطان کو جسے اللہ کے بجائے اپنا ولی بنا لیا وہ سری نقصان میں پڑ گیا وہ ان لوگوں سے وعدے کرتا ہے امیدیں دلاتا ہے مگر شیطان کے سارے وعدے بجوز فریب کے اور کچھ نہیں ان لوگوں کا ٹکانہ جہنم میں جس سے خلاصی کی کوئی صورت نہیں پائیں گے رہے وہ لوگ جو ایمان لائے ہیں نیک عمل کریں تو انہیں ہم باغوں میں داخل کریں گے جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں اور وہ وہاں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے یہ اللہ کا سچا وعدہ ہے اور اللہ سے بڑھ کے کون اپنی بات میں سچا ہوگا انجام کار نہ تمہاری عرضوں پر موقف ہے نہ اہلِ کتاب کی عرضوں پر جو بھی برائی کرے گا اس کا پھل پائے گا اور اللہ کے مقابلے میں اپنے لئے کوئی حامی و مددگار نہیں پائے گا جو نیک عمل کرے گا خام مرد ہو یا عورت بشرتے کہ وہ مومن بھی ہو تو ایسے ہی لوگ جنت میں داخل ہوں گے اور ان کا ذرا برابر حق تلفی نہیں ہونے پائے گی اس شخص سے بہتر اور کس کا طریقہ زندگی ہو سکتا ہے جس نے اللہ کے آگے سر تسلیم خام کر دیا اللہ ہمیں ایسا مسلم و مومن بنا دے اور اپنا رویہ نیک رکھا یا سو ہو کر ابراہیم علیہ السلام کے طریقے کی پیروی کی اس ابراہیم علیہ السلام کے طریقے کی جسے اللہ نے اپنا دوست بنا لیا تھا آسمان اور زمین میں جو کچھ ہے اللہ کا ہے اور اللہ ہر چیز پر آہاتہ کیے ہوئے لوگ تم سے عورتوں کے معاملے میں فتوہ پوچھتے ہیں کہو اللہ تمہیں ان کے معاملے میں فتوہ دیتا ہے اور ساتھ ہی وہ احکامات بھی یاد دلا دیتا ہے جو پہلے سے تمہیں اس کتاب میں سنائے گئے ہیں یعنی وہ احکامات جو ان یتیم لڑکیوں کے بارے میں ہم پیچھے پڑھ چکے تھے کہ یتیم بچیوں کے ساتھ ظلم سے باز آنے کے لیے جن کے حق تم ادا نہیں کرتے ہو جن کے نکاح کرنے سے تم باز رہتے ہو یا لالش کی بنا پر تم خود ان سے نکاح کر لیتے ہو وہ احکامات جو ان بچوں کے بارے میں ہیں جو بچارے کوئی زور ہی نہیں رکھتے اللہ تمہیں خدایت کرتا ہے کہ یتیموں کے ساتھ انصاف پر قائم رہو اور جو بھلائی تم کماؤ گے وہ اللہ کے علم سے چھپی نہیں رہ جائے جب کسی عورت کو اپنے شوہر سے بدسلو کی یا بے رخی کا خطرہ ہو تو کوئی مزائکہ نہیں اگر میاں بیوی کچھ حقوق کی کمی بیشی پر آپ پس میں صلح کر لیں کیوں صلح کیوں کر لیں وہ صلح خیر آج پہلے ہم نے صلح کی فضیلت حدیث کے حوالے سے پڑی اور یہاں پہ ازواجی زندگی میں بھی صلح کی طرف مائل کیا جا رہے ایک سپیشل کنڈیشن اور سیچویشن سمجھائی جا رہی ہے کہ اگر ایک بیوی یا ایک خاتون کو اپنے شوہر سے بدسلو کی بداخلاقی بے رخی کا اندیشہ ہو کہ وہ بدسلو کی اور بداخلاقی بدکلامی وغیرہ کرتا ہے اور اصل بات ہے کہ اس کے کچھ حقوق نہیں دیتا وہ شوہر اپنے کچھ فرائض یعنی اس بیوی کے حقوق ادا نہیں کرتا تو وہ بیوی کیا کرے کیا وہ لڑے جھگڑے تانے تشنے شکوا شکایت چھینہ جھپٹی میں نے آپ کو شروع میں سورہ نسا میں بتایا تھا کہ مسلمان گھرانہ کوئی لڑائی کا میدان اور کوئی کشتی کا اکھاڑا نہیں ہے جہاں پہ حقوق و فرائض کی جنگ ہے اور وہی شریعت یہاں پہ سمجھا رہی ہے کہ اگر بیوی کے کچھ حقوق شوہر نہیں دے رہا تو وہ کیا کرے ماف کر دے درگزر کر دے اگنور کر دے اوورلک کر دے کامپرومائز کر لے ریکنسائل کر لے گیون کر لے اکومیڈیٹ کر لے لڑائی اور جھگڑا اس لیے نہ کریں کہ اگر چینہ جھپٹی کے چکر میں رہی فتنہ فساد بڑھ گیا لڑائی جھگڑا اطول پکڑ گیا تو کئی ایسے نہ ہو کہ خفکی اور ناراض کی میں جب وہ آ کے طلاق دے گی دے دے گا تو پھر دو حق لیتے لیتے کہیں سارے حقوق سے محروم نہ کچھ جائے اس کے سر سے چھت اڑ جائے گی اس کے پاؤں کے نیچے سے زمین محروم ہو جائے گی وہ اور اس کے بچے تو گھر کو ٹوٹنے سے بچانے اور سارے حقوق سے محروم ہو کر رہ جانے سے بچانے کے لیے اللہ نے کہا کچھ ریکنسائل کر کے کچھ اکومنٹیٹ کر لو لیکن اگر تم احسان سے پیشہ اور خدا ترسی سے کام لو تو یقیناً تمہارے لیے اس طرز عمل سے اللہ بے خبر نہ ہوگا بیویوں کے درمیان پورا پورا عدل کرنا تمہارے بس میں ہی نہیں ہے تم چاہو بھی تو اس پر قادر نہیں ہو سکتے یہ اصل میں اس حوالے سے تھا کہ پیچھے جب ہمیں سورہ نساء کے بلکل شروع میں پڑھا تو اللہ نے فرمایا دو دو تین تین چار چار سے نکاح کر لو یہ تعدد ازواج کی لچک اور چھوٹ اللہ نے دی تھی اور اس کو سختی سے مشروط کیا تھا کیا اللہ تعدلو فواحدہ تن کہ اگر تم پھر ان کے درمیان عدل نہیں کرو گے تو پھر تمہیں اجازت اور لچک سے فائدہ نہیں اٹھا سکتے بس پھر تمہارے لیے ایک ہی زوجہ ہے اور وہاں پر عدل کی بات کی گئی تھی یہ عدل کونسا تھا دنیاوی معاملات میں اب جب یہ حکم آیا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرما دیا کہ اگر ایک شخص ایک سے زائد بیویوں سے آزمایا کیا اور اس نے عدل نہ کیا تو قیامت کے دن تو وہ آدھے دھڑ سے اٹھایا جائے قیامت کی فکر تو ان کی اولین فکر تھی اب جب صحابہ نے یہ سنا تو وہ بہت ہی پریشان ہوئے اور پھر ان کو اپنے دل کے معاملات میں جو کبھی کبھی نائنصافی ہوتی تھی اس پر پریشانی ہونے لگی تو اللہ سبحانہ تعالی نے اس کے حوالے سے صحابہ کو تسلی دی کہ بیویوں کے درمیان پورا پورا عدل کرنا تمہارے بس میں ہی نہیں ہے تم چاہو بھی تو قادر نہیں ہو سکتے یعنی کیا ہے دنیاوی معاملات میں تو مکمل عدر ہے نان نفقہ اخراجات باری ٹائم توجہ سوشل سٹیٹس ان ساری چیزوں میں تو میں نے جیسے آپ کو بتایا تھا توٹل مساوی اور برابری اور عدل ہوگا لیکن دل کے معاملات پر عدل نہیں ہو سکتا اور یہ ایک فطری سی بات ہے آپ دیکھیں نا کہ ایک بیوی جو ہے بڑی اچھے اخلاق والی اور مشکور ہو کے رہنے والی اور دوسری بد اخلاق اور انتہائی نشکری اب ایک ہی قسم کے جوڑے دونوں کے لیے لے کر آتا ہے ایک ہی رنگے اب جو پہلی اس کو دیتی ہے تو وہ مشکور ہو ہو کے جاتی ہے اکنالیج کرتی آپ میرے لیے لائیں آپ نے میرا سوچ ہے بڑا ہی اکنالیج کرتی اور شکر گزار ہو کے رہتی ہے اور دوسری اٹھا کے پھینگتی یہ کوئی کپڑا ہے یہ کوئی پیننے کی چیز ہے یہ میرے لائک ہے مطلب اب دیکھیں زمین آسمان میں فرق ہے شوہر کا میلان اور اجھان کس کی طرف ہوگا اویسی بات ہے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے کہ دل کی حالت میں تم عدل نہیں کر سکتے باقی دنیاوی معاملات میں مکمل عدل کرنا اور ساتھ ہی اللہ نے یہ بھی فرما دیا کہ ایک بیوی کی طرف ایسے نہ جھک جانا یعنی اگر دلی رجحان بھی ایک کی طرف زیادہ ہوا اور تم دل پہ کابو نہ بھی کر سکے تو بھی کیا کرنا اس کی طرف ایسے نہ جھک جانا کہ دوسری کو بلکل ہی لٹکتاوا چھوڑ دو اگر تم اپنا طرز عمل درست رکھو گے اللہ سے ڈرتے رہو گے تو اللہ چشم پوشی کرنے والا رحم کرنے والا ہے لیکن زوجین اگر ایک دوسرے سے الگ ہی ہو جائیں تو اللہ اپنی وسیع قدرت سے ہر ایک کو دوسرے کی محتاجی سے بے نیاز کر دے گا اصل میں اس حوالے سے کہا جا رہے ہیں کہ اگر ہم پیچھے دیکھیں تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے گھر کو ٹوٹنے سے بچانے کیلئے ساری طریقے اور لائے عمل بتائیں وصل ہو خیر تک بتا دیا لیکن اس کے باوجود کئی دفعہ طلاق اور الگ ہو جانا جو ہے وہ ان اوائیڈبل بھی ہو جاتا ہے اور بہتر بھی ہوتا ہے اگر ان کو باندے رکھیں گے اور جوڑے رکھیں گے تو شاید جھگڑا فساد اتنا بڑھ جائے گا جو بسا اوقات ہم کس سے سنتے ہیں وہ صرف اس در سے علیدہ نہیں ہو رہے تھے کہ معاشرہ کیا کہے گا ہمیں کے والے کیا کہیں گے یا گھر کے پریشرز ایسے ہوتے ہیں یا اپنے بچوں کا فکر یا اپنی اکنومک کمیٹمنٹس کی ٹینچن ہوتی اور بس وہ بندے چلتے رہتے ہیں اور پھر ایسے کیسز میں بس اوقات ہے ایسے ایسے حالات ہوتے ہیں کہ شوہر جو ہے وہ اس کو چنیاں مار کے مار دیتا ہے یا بیوی اس کو پوائزن کر کے مار دیتا ہے پھر ایسے نتائج مرتب ہو بھی جاتے تو اللہ سبحانہ تعالی فرما رہے کہ اگر نباہ ہو ہی نہیں رہا انڈسٹینڈنگ بن ہی نہیں رہی اور یہ انڈسپینسبل ہو گیا ہے تو پھر پریشان نہ ہو اللہ تمہیں ایک دوسرے کی مہتاجی سے غنی کر دے گا بے نیاز کر دے گا پہلے بھی تو دینے والا اللہ ہی تھا نا جو اس کے وسیلے سے دے رہا تھا وہ بعد میں کسی اور کے ذریعے وسیلے سے دے دے گا اللہ کا دامن بہت کشادہ ہے وہ دانہ اور بینہ ہے آسمان اور زمین میں جو کچھ ایسا بلہ کا ہے تم سے پہلے جن کو ہم نے کتاب دی تھی انہیں بھی یہی ہدایت کی تھی اور تمہیں بھی یہی ہدایت کرتے ہیں کہ خدا سے ڈرتے وے کام کرو لیکن اگر تم نہیں مانتے تو نہ مانو امین اور آسمان کی ساری چیزوں کا مالک اللہ ہے اور وہ بے نیاز اور ہر تعریف کا مستحق ہے ہاں اللہ ہی مالک ہے ان سب چیزوں کا جو آسمان میں اور زمین میں ہے اور کارسازی کے لیے بس وہی کافی ہے اگر وہ چاہے تو تم لوگوں کو ہٹا کر تمہاری جگہ دوسروں کو لے آئے وہ اس کی پوری قدرت رکھتا ہے جو شخص میں ہے سواب دنیا کا تعلیب ہو اسے معلوم ہونا چاہیے کہ اللہ کے پاس سواب دنیا بھی ہے اور سواب آخرت بھی وہ سمی اور بصیر ہے ربنا آتنا فی الدنیا حسنتم وفی الآخرتی حسنا وقینا زاب النار اے لوگو جو ایمان لائے ہو کیا کرو کون قوامینا بالقستی اے لوگو جو ایمان لائے ہو خدا واسطے کے گواہ اگرچہ انصاف کے علمبردار اور اس کے گواہ بنو اگرچہ انصاف میں تمہارے انصاف اور تمہاری گواہی کی ذات میں خود تمہاری اپنی ذات تمہارے والدین تمہارے رشتہ داروں پر کیوں نہ پڑتی ہو فریق ماملہ خواہ مالدار ہو یا غریب اللہ تم سے زیادہ ان کا خیر خواہ یعنی کسی مالدار کے پریشر میں نہ آ جانا اور کسی غریب کے اوپر ترس میں نہ انصافی کر لینا لہٰذا اپنی خواہشات نفس کی پیروی میں عدل سے باز نہ رہو اگر تم نے لگی لپٹی گول مول بات کہی نہ یا سچائی سے پہلو بچایا تو جان رکھو جو کچھ تم کرتے ہو اللہ کو اس کی خبر ہے اے لوگوں جو ایمان لائے ہو ایمان لے آؤ اللہ پر اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر اور اس کتاب پر جو اس نے نازل کی ہے اور ہر اس کتاب پر جو اس سے پہلے نازل کر چکا ہے جس نے اللہ اور اس کے ملائکہ اور اس کی کتابوں اور اس کے رسولوں اور آخرت سے کفر کیا وہ گھمراہی میں بھٹک کر بہت دور نکل گیا جو منافق اہل ایمان کو چھوڑ کر کافروں کو اپنا رفیق بناتے ہیں انہیں خوشکبری سنا دو کہ ان کے لئے دردناک سزا ہے کیا یہ لوگ عزت کی طلب میں ان کے پاس چاہتے ہیں حالانکہ عزت تو ساری کی ساری اللہ کے ہاتھ میں ہے آیت نمبر ون فورٹی نائن میں اللہ سبحانہ تعالیٰ ایک بڑا ہائلائٹڈ لا اور ڈونٹ کہہ رہا ہے اللہ فرما رہا ہے اللہ اس کتاب میں تمہیں پہلے ہی حکم دے چکا ہے گویا یہ آیت جس میں اس آیت میں جو حکم مل رہا ہے اس سے پہلے اس سے ملتا جلتا حکم قرآن میں نازل ہو چکا ہے ہاں سورہ انام مکی صورت میں یہی حکم پہلے نازل ہوا اور پھر سورہ نسا کی مدنی صورت میں نازل ہوا ترتیب کے اعتبار سے یہ حکم پہلے آ رہا ہے اور وہ بعد میں آ رہا ہے لیکن سورہ انام کا حکم نزولی اعتبار سے پہلا اور یہ نزولی اعتبار سے بعد کا حکم ہے کیا حکم ہے کسی خاص قسم کی محفل میں نہ بیٹھنے کا حکم اللہ کہہ رہا ہے کہ جہاں تم سنو جہاں تم سنو کہ لوگ اللہ کی آیات کے خلاف بکواس کر رہے ہیں کفر بکا جا رہا ہے ان کا مزاق اڑایا جا رہا ہے وہاں نہ بیٹھو کب تک جب تک لوگ کسی دوسری بات میں نہ لگ جائیں اور کیوں نہ بیٹھو کیونکہ اگر تم ایسا کرتے ہو یعنی ایسی محفل میں بیٹھتے ہو تو پھر تو تم انہی کی تھالی کے چٹے بٹے ہو تم انہی میں سے ہو انجام کیا ہوگا یقین جانو اللہ منافقوں کو اور کافروں کو جخنم میں ایک جگہ جمع کرنے والا ہے خاص قسم کی محفلوں میں نہ بیٹھنے کا حکم وہ محفلیں جہاں اللہ کے احقامات کا مزاق اڑایا جا رہا ہے وہاں کا لا فلا تقعدو ویسا علاہ جیسے شراب چوری جوے زنا قتل کا لائے کہ ان محفلوں میں نہ بیٹھو اور اللہ نے بتا دیا اگر تم بیٹھو گے تو تم پارٹ این پارسل انہی میں سے ہو اور پھر ان کو بھی اور بیٹھنے والوں کو اللہ نے جہنم میں ڈالے جانے کی وید یہ کونسی محفلیں ہیں جہاں پر نہ بیٹھنے کا حکم ہے وہ محفلیں جہاں پر اللہ کی آیات کا مزاق اڑایا جا رہا ہے اور ان کا انکار کیا جا رہا ہے ان کے خلاف باتیں کی جا رہی ہیں یہ مزاق اڑانا قولی طور پر بھی ہو سکتا ہے اور عملی طور پر بھی ہو سکتا ہے بہت سی محفلیں جہاں قرآن اور خدیث کی تعلیمات کی کرٹیسزم نکتہ چینی تنقید استہزان ریفیوزل کیا جا رہا ہوتا ہے اور کلم کلا وہ الیٹش تیڑے دماغ کے لوگ کلم کلا پردے کی اقامات سود کی اقامات شراب کی اقامات کا ریفیوزل بھی کرتے ہیں مزاق بھی اڑاتے ہیں تنقید بھی کرتے ہیں اللہ مومنوں کو کہہ رہا ہے تمہارا ایمان کہیں وہ کہتے ہیں نا ایسے کو اپنا دوست بناو گے تو کہیں تم ان کے دین پہ ہی نہ چلے جانا تم ان کی باتوں سے کہیں مرو بھی نہ ہو جاؤ ان کی رو میں آکے کہیں تم بھی نہ بیجاؤ اور شیطان کا لکمہ تر بھی نہ بن جاؤ تو جہاں پہ لوگ عملی قولی طور پر مزاق اڑا رہے ہیں نا تم وہاں پہ نہ بیٹھو اور دوسرا مزاق عملی طریقے سے پریکٹیکلی مزاق اڑایا جا سکتا ہے مثلا وہ ساری محفل ہیں جن کو برپا کرنے والے ارینج کرنے والے اپنے بیہیوئر اور اپنے ایٹیٹیوڈ سے یہ شو کر رہے ہوتے ہیں as if they are just not bothered they are just not bothered کہ قرآن اور خدیث کیا کہتا ہے نیکی کیا ہے گناہ کیا ہے خرام حلال کیا ہے اور وہ محفل برپا کر رہے ہوتے ہیں as if ان کو پروائی نہیں ہے یہ عملی مزاق ہے قرآن کی آیات کا یہ کانسرٹس یہ فیشن شوز یہ سب کیا ہے بے خیائی فہاشی اوریانی اپنے پورے عروج پر موسیقی ناچگانہ مخلوط محفلیں پورے عروج پر اللہ کی ساری نافرمانیاں اللہ کی ساری حرامکاریاں اللہ کے سارے کبیرہ منع کردہ گناہ اور وہ محفل والے انجوئے کر رہے ہیں اور اس کو محسوس ہو رہے ہیں یہ اللہ کی آیات کا مزاق نہیں ہے کھلم کھلا تو اور کیا ہے اور پھر آج کی شادیاں آج کے بیاء میندیاں مائیوں ڈھولکیاں برائیڈل شاورز اس میں کیا ہے بے ہیائی کے لباس ہے فہاشی اوریانی کے جوڑے ہیں وہ خوبصورتی دکھاتی بھی تتلیاں ہیں اور پھر وہ ناچگانے کی محفل ہیں وہ ڈانس فلورز ہیں وہ ڈسکو لائٹس ہیں اور وہ فلک شگاف موسیقی کے نارے اور مخلوط محفل ہیں جوان کماری بچیاں اپنے بھائیوں اپنے شوہروں کے ساتھ ہی نہیں ان کے دوستوں ان کے قزنوں کے ساتھ بھی ناشتی ہیں کندوں سے کندہ تھرکتے ہوئے جسم اور وہی پر ان کی تحجد گزار نانیا دادیا نانا دادا سارا خاندان ہی نہیں وہاں پہ بٹلر اور بیرے اور ویٹر اور کک اور ڈرائیور سب دیکھ رہے یہ کیا ہے یہ محفلے کھلم کھلا اللہ کا مزاد نہیں ہے تو اور کیا ہے اللہ مجھے اور آپ کو ہم قرآن پڑھنے والوں کو سورہ نسا میں بھی اور پھر آگے ایک مکی صورت میں بھی واضح طور پر ایک دفعہ نہیں دو دفعہ کیٹیگورکلی فرما رہے ہیں کہ تم مت بیٹھو تم مت بیٹھو ان کے ساتھ اگر تم بیٹھو گے تو تم انہی کی تھالی کے چٹے بٹے بن جاؤگے اور وہ کہتے ہیں کہ خربوزے کو دیکھ کر خربوزہ رنگ تو پکڑتا ہے کیوں نہ بیٹھو ایک تو اس لیے نہ بیٹھو کہ اللہ کے ہاں تمہارے وہاں بیٹھنے کی گواہ کی جائے گی اللہ کے ہاں تم انہی میں سے گھو جاؤ گے اس لیے بھی نہ بیٹھو کہ نفاق کی محر لگ جائے گی اس لیے بھی نہ بیٹھو کہ اگر وہاں بیٹھو گے تو جہنم کی آگ میں کافروں سے نیچے ڈال دیے جاؤ گے کیوں منع کرتا ہے اللہ وہاں بیٹھو گے تم پر رنگ نہ چڑ جائے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا نا کہ جب تم ظلم کو دیکھو تو اسے اپنے ہاتھ سے روکو اپنی زبان سے روکو زبان سے نہیں روک سکتے تو دل میں برا محسوس کرو اور یہ ایمان کا کمزور ترین در جائیں ان رنگین رنگیلی محفلوں کے اندر بیٹھ کے اگر دل میں برا محسوس کرنے کی کیفیت ایک لمحہ بھر نکل گئی موسیقی کی تال پہ تاپ پہ کسی کا پاؤں ہل گیا کسی کی عداد دل کو بھا گئی تو کس چیز کا جنازہ نکل جائے گا رے ایمان لٹ جائے گا میرا اور آپ کی اولادوں کا جو سب سے قیمتی خزانہ ہیں ماں باپ جائیں گے تو کیا اولاد نہیں جائے گی اگر اولاد جائے گی ماں باپ جائیں گے تو ایمان بھی سب کا خراب ہوگا دین اسلام بھی سب کا خراب ہوگا حیاء اور عصمتوں اور عبروں کے جنازے اٹھ جائیں گے ان صوبتوں میں نہ خود جاؤ نہ اپنے اہل خانہ کو لے کے جاؤ نہ ایمان بگڑے نہ اسلام بگڑے نہ حیاء اور عبروں کے اندر رکھنے اور ڈاٹ آئے اور پھر دوسری بات ہے صرف ایمان اور اسلام اور حیاء کو بچانے کے لیے نہیں اپنی پریزنس کو آوائیڈ کرو یہ بات ہم بہت دفعہ دیکھتے ہیں اور محسوس کرتے ہیں کہ قرآن پڑھنے والا ایک دین سے جڑنے والا حدیث کو سیکھنے والا پھر اپنی ذات کو نہیں اپنے دین کا نمائندہ بنتا ہے تو کم از کم فلا تقعدو معاہم کر کے اپنی پریزنس کے ساتھ ان تمام چیزوں پر ویریفیکیشن کی مہر تو نہ لگا دو اگر ایک میفل میں اس سب ناج گانا بے خیائی اور یعنی فہاشی موسیقی رنگرلیاں ہو رہی ہیں اور ایک قرآن پڑھنے پڑھانے والی موجود ہے تو وہ اپنی موجودگی اور اپنی پریزنس کے ساتھ اس بات پر سٹیمپ لگا دیتی ہے مہر لگا دیتی کہ شاید قرآن ان حدیث is fine with it everything is acceptable in اسلام اس کی پریزنس اس بات پر مہر لگا رہی ہوتی اپنی پریزنس کے ساتھ روک نہیں سکتی ٹوک نہیں سکتی کچھ کر نہیں سکتی تو کم از کم اپنی موجودگی کے ساتھ اس کے اوکے ہونے کی مہر تو نہ لگاؤ اور پھر اپنی غیر موجودگی کے ساتھ بھی تو ایک پیغام دو تم ان کے ہاتھ نہیں روک سکتی تم ان کو زبان سے نہیں تم ٹوک سکتی کچھ نہیں کر سکتی تو اپنی اپسنس کے ساتھ ایک پیغام دے دو وہ لادلی پھپی قرآن پڑھانے والی وہ پیار کرنے والی جان نچھاور کرنے والی خالہ جو حدیث پڑھتی پڑھاتی ہے وہ آج اس مہدی کی دعوت میں کیوں نہیں ہے بہت سے لوگ سوچیں گے ضرور بہت سے دل متحرک ضرور ہوں گے اور شاید کوئی کائل اور مائل بھی ہو جائے اپنی پریزنس کے ساتھ مہر نہ لگاؤ ان چیزوں پر تھہی ہونے کی اور اپنی اپسنس کے ساتھ خاموش دعوت ضرور دے دو ان چیزوں کی نفی کی عمر بالمعروف اور نہیں تو کرو میں آپ کو بتاؤں یہ ساری محفلیں ہمارے باشے میں بڑھتی چلی جاتی ہیں اور ایک سے ایک میں اضافہ ہوتا چلا جا رہے بہت سے قرآن پڑھنے والے فَلَا تَقْعُدُوا مَا حُم بھی نہیں کر رہے آج ہم قرآن پڑھنے والے ان محفلوں سے ان محفلوں سے خارج ہو جائیں گے تو انشاءاللہ یہ آہستہ آہستہ ضرور بدل جائیں گے اللہ ہم ان کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے ہاں جی میں اپنی سامعین سے اگر آپ اسے درخواست بھی کروں مشاورت سے آگے چلوں گی وقت تو ہمارا پورا ہو چکا ہے لیکن میرا خیال ریڈنگ ہے ہمارے چار رکوعات کی تاکہ ہماری صورت آج مکمل ہو جائے تو آگ اگر آپ مجھے اجازت بھی دے دیں اور اپنا تھوڑا سا وقت بھی دے دیں تو پھر میں اس کو آگے لے کے چلوں کیونکہ میں مرضی کے خلاف نہیں چلوں گی اگر آپ چاہتی ہیں کہ میں نہ کروں تو پھر میسج کر کے بتا دیجئے کہ میں اس کو یہی روک دوں پھر ہم کل شروع کر لیں گے ہاں جی کوئی نہیں کا میسج تو نہیں آ رہا پھر اس کا مطلب ہے کہ آپ کی خموشی نیم رضا ہے ہم یہ باقی کے رکوع مکمل کرتے ہیں یہ منافق اللہ کے ساتھ دھوکہ بازی کر رہے ہیں حالانکہ در حقیقت اللہ نے انہیں دھوکے میں ڈال رکھا ہے یہ اصل میں مدینہ کی ایک قیفیت ہے مدینہ میں جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم حجرت کر کے تشریف لائے آپ نے اسلامی نظام بنایا اور پھر اس کے بعد وہ مدینہ کے کچھ لوگ جو دنیا دار تھے اور دنیا کی حکومت عودے کے پیاسے اور حریز تھے انہوں نے یہ ریالائز کیا کہ اگر ہم کلمہ پڑھ لیں گے اور ہم مسلمان ہو جائیں گے تو شاید ہم اسلامی ریاست میں کچھ حکومت عودے اور ترقی اور تجارت کی کامیابی میں شامل ہو جائیں گے تو اس حریز سے ان لوگوں نے کلمہ تو پڑھ لیا پر دن دے ریالائز ویری سون کہ اسلامی ریاست آف مدینہ میں اپنے اسلام کو ثابت کرنے کے لیے اس کے بعد مردوں کو پانچ وقت با جماعت نماز کے لیے مدینہ کی مسجد نبی میں خاضر ہونا پڑتا تھا اور وہ ان کے لیے بڑا بوجل اور گراہ ہوتا تھا تو وہ منافق ایسے خاضر ہوتے تھے ان منافقوں کی نماز پر تبصرہ ہے وہ حقیقت میں اللہ کو دھوکے میں ڈال رہے ہیں جب نماز کے لیے اٹھتے ہیں تو قسم ساتھتے ہوئے محض لوگوں کو دکھانے کی خاطر کم ہی یاد کرتے ہیں کفر اور ایمان کے درمیان ڈاویں ڈولیں نہ پورے اس طرف نہ پورے اس طرف جسے اللہ نے بھٹکا دیا اس کے لیے تم کوئی راستہ نہیں پاسکتے گویا یہ منافقانہ حالت تھی کہ وہ نماز پڑھتے تھے سستی سے کاہلی سے اس کو چٹی سمجھ کے بودھ سمجھ کے اور اس میں اللہ کو کم یاد کرتے تھے دنیا کو زیادہ کرتے تھے اور نماز ریاہ کے لیے پڑھتے تھے نماز اتنی اہم ہے ایک کلمہ کو نماز نہیں پڑھ رہا تو حدیث بتاتی ہے مسلمان اور کافر میں صرف ترکے نماز کا فرق ہے اگر سستی اور کاہلی سے پڑھ رہے ریاہ اور دکھاوے اور چٹی سمجھ کے پڑھ رہے تو منافق ہے حدیث کے الفاظ دورہ لیجئے وہ منافق ہے جس پر فجر اور عشاء کی نماز بھاری ہے اور منافق کی اثر کی نماز یہ ہے کہ وہ بیٹھا سورج کو تکتا رہتا ہے اور پھر وہ تاخیر سے نماز کیلئے اٹھتا ہے اور اس میں چار ٹھونگے مارتا ہے اور اللہ کو کم ہی یاد کرتا ہے اللہم متوخر قلبی میں نن نفا کی منافقوں کا انجام جو لوگوں ایمان لائے مومنوں کو چھوڑ کر کافروں کو اپنا رفیق اور ولی نہ بناو کیا تم چاہتے ہو کو اللہ کو اپنے خلاف سری حجت دے دو یقین جانو جو توبہ کر لیں اپنے طرز عمل کی اصلاح کر لیں اور اللہ کا دامن تھام لیں اور اپنے دین کو اللہ کیلئے خالص کر لیں ایسے مومنوں کے ساتھ ہیں اور اللہ مومنوں کو ضرور عجر عظیم عطا کرے گا آخر کار اللہ کو کیا پڑی ہے کہ تمہیں خام خاص سزا دے اگر تم شکر گزار بندے بنو ربی عینی اللہ ذکر کا و شکر کا و حسن عبادت اور ایمان کی روش پر چلو اللہ بڑا کردردان اور سب حالات سے واقف ہے اللہ اس کو پسند نہیں کرتا کہ آدمی بدگوئی پر بدزبانی بداخلاقی بدتمیزی بدکلامی گالی گلوج لان تان شکوے شکایت جھوٹ غیبت چگلی کچھ بھی پسند دیتا نہیں وہ جو کہا گیا نایز ہے طاقت گفتار پر انسانوں کو بات کرنے کا صلیقہ نہیں نادانوں کو اللہ یہ کہ کسی پر ظلم کیا گیا ہو اور اللہ سب کچھ سننے اور جاننے والا ہے لیکن اگر تم ظاہر اور باطن میں بھلائی کیے جاؤ یا کم از کم برائی سے درگزر کرو تو اللہ کی صفت بھی یہی ہے کہ وہ ماف کرنے والا ہے حالانکہ سزا دینے کی قدرت رکھتا ہے جو لوگ اللہ اور اللہ کے رسولوں سے قفر کرتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ اللہ اور اللہ کے رسولوں کے درمیان تفریق کریں کہتے ہیں ہم کسی کو مانیں گے اور کسی کو نہیں مانیں گے اور قفر اور ایمان کے بیچ ایک رستہ نکالتے ہیں یہ پکے قافر ہیں ایسے قافروں کے لئے ہم نے وہ سزا مہیا کر رکھی ہے جو انہیں ظلیل و خار کرنے والی ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ تنقید تصور بتا رہے ہیں ان لوگوں کا جو اللہ اور رسول میں فرق کرتے ہیں آج بھی وہ لوگ موجود ہیں ہم قرآن کو مانیں گے ہم حدیث اور سنت کو نہیں مانیں گے یہ کون سے لوگ ہیں جو منکرین خدیث ہیں جو موترزین خدیث ہیں ان کا انجام ہے کہ وہ قافر ہیں اور ان کے لئے ظلیل و خوار ہونے والی سزا ہے اس کے علاوہ ایک گروپ ہے جو باقاعدہ ہمیں پتا ہے کہ اسلام جی راج پوری ایک شخص نے شروع کی ایک تحریک اس کا نام ہے قرآن کافی تحریک یہ باقاعدہ ایک تحریک ہے وہ کہتے ہیں کہ ہمیں صرف قرآن کافی ہے ہم حدیث اور سنت کو نہ پڑھیں گے نہ مانیں گے نہ اس سے احقامات کا جواز لیں گے یہ تحریک کے لوگ اگر ان کو دیکھا جائے تو وہ نمازیں پانچ نہیں پڑھتے وہ تین پڑھتے ہیں کیونکہ کہتے ہیں کہ قرآن میں ہیں ہی تین نمازیں میں تو ان قرآن کافی تحریک کے لوگوں کو کھل لم کھلا چیلنج کرتی ہوں کہ اگر آپ کہتے ہیں کہ قرآن کافی ہے تو پھر پھر آپ وضو غسل طہارت نماز نماز کے لئے آزان کہاں سے سیکھی نماز کے لئے قیام میں ہاتھ باننے کا طریقہ کہاں سے سیکھا کیا نماز کے وقات قرآن نے اس پرسیشن کے ساتھ بتائیا ہے کہ قیام رکوع سجود کا طریقہ نماز کا قرآن میں آیا ہے قیام میں کیا پڑھنا ہے تشخد میں کیا پڑھنا ہے رکوع سجود میں کیا پڑھنا ہے یہ سب دین کا پہلا ستون ہی صرف اور صرف قرآن نہیں قرآن کے بعد حدیث اور سنت سے پورا ہوتا ہے قیامت کے دن کا پہلا سوال قرآن اور حدیث دونوں سے مکمل ہوگا تو یہ قرآن کافی تحریک کیا ہے یہ بے بنیاد ہے اور اس کا انجام اللہ بتا رہے کہ وہ دنیا میں بھی صدا پائیں گے اور آخرت میں بھی ظلیل و خوار ہوں گے بخلاف اس کے جو لوگ اللہ اور اس کے رسول وں تھا ہمیں تو خدا کو الانی دکھا دو کسی سرکشی کی وجہ سے یق یق ان پر بجلی ٹوٹ پڑی پھر انہوں نے بچڑے کو اپنا معبود بنا لیا حالانکہ کھلی کھلی نشانیاں دیکھ چکے تھے اس پر بھی ہم نے درگزر کیا ہم نے موسیٰ کو سری فرمان دیا ان لوگوں کرتے تھے اور یہاں تک کہتے تھے کہ ہمارے دل غلافوں میں حالانکہ در حقیقت ان کی باطل پرستی کی سبب اللہ نے ان کے دلوں پر ٹھپا لگا دیا تھا اسی وجہ سے وہ کم ایمان لاتے پھر اپنے کفر میں اتنے بڑھ گئے کہ مریم علیہ السلام پر سخت بہتان لگایا نعوذباللہ زنہ کا ارزام حضرت زکریہ علیہ السلام کے ساتھ ان کی اولاد کی بلادت کے لئے لگایا اور حضرت زکریہ کو پھر انہوں نے سنگسار کیا اور خود کہا کہ ہم نے مسیح عیسی ابن مریم کو قتل کر دیا حالانکہ فیلواقی انہوں نے اس کو قتل تو نہیں کیا سلیب تو نہیں چڑھایا بلکہ ماملہ ان کے لئے مشتبہ ہوا تا کیوں ہوا تھا وہ تیتلا نوس کی شکل بنا دی گئی تھی اور انہوں نے اس کو سولی چڑھایا اور جن لوگوں نے اس کے بارے میں اختلاف کیا وہ بھی دراصل شک میں مبتلا ہیں ان کے پاس اس ماملے میں کوئی علم نہیں ہے محض گمان پر پیروی کرتے ہیں انہوں نے مسیح کو یقین سے قتل نہیں کیا بلکہ اللہ نے تو اس کو اپنی طرف اٹھا لیا تھا وہ زبردست طاقت رکھنے والا حکیم ہے اہل کتاب میں سے کوئی ایسا نہیں ہوگا جو اس کی موت سے پہلے اس پر ایمان نہ لائے یہ آیت بھی نزول مسیح کا جواز ہے اور قیامت کے روز وہ ان پر گواہی دے گا غرض ان یہودی بن جانے والوں اور ان کے ظالمانہ رویے کی بنا پر اور اس بنا پر کے بقصرت اللہ کے راستے سے روکتے اور سود لیتے جس سے انہیں منع کیا گیا تھا اور لوگوں کے مال ناجائز طریقوں سے کھاتے تھے ہم نے وہ بہت سی پاک چیزیں حرام کر دیں جو ان کے لئے خلال تھی اور جو لوگ ان میں سے کافر ہیں ان کے لئے ہم نے دردناک صاحب تیار کر رکھا ہے مگر ان میں سے جو لوگ پختہ علم رکھنے والے ہیں ایمان دار ہیں وہ سب اس تعلیم پر ایمان لاتے ہیں جو تمہاری طرف اسی طرح وحی بھیجی ہے جس نو علیہ السلام اس کے بعد پیغمبروں کی طرف بھیجی ہم نے ابراہیم اسماعیل اسحاق یعقوب وولاد یعقوب علیہ مسلم عیسی عیوب یونس حرون اور سلیمان علیہ السلام کی طرف وحی بھیجی اور دعود علیہ السلام کو تو ہم نے زبور دی قرآن ان میں پچیس نبیوں کا تذکرہ ہے اگر حضرت یساء اور ذل قفل کو بھی شبار کیا جائے تو تعداد ستائیس ہے اور ان میں سات بستیوں پر عذاب کی روضات ہے ہم نے ان رسولوں پر بھی وحی کی جن کا ذکر تم سے ہے اور ان پر بھی جن کا ذکر تم سے نہیں کیا ہم نے موسیٰ سے اس طرح گفتگو کی جیسے کی جاتی سارے رسول خوش خبری دینے والے متنبع کرنے والے بنا کر بھیجے گئے تاکہ ان کو مبوس کر دینے کے بعد لوگوں کے پاس اللہ کے مقابلے میں کوئی خجت ہی کافی ہے جو لوگ اس کو ماننے سے خود انکار کرتے ہیں اور دوسروں کو بھی اس راستے سے روکتے ہیں وہ یقینا گمراہی میں حق سے بہت دور نکل گئے اس طرح جن لوگوں نے کفر اور بغاوت کا طریقہ اختیار کیا ہے اور ظلم پر اترے ہیں اللہ ان کو ہرگز معاف نہیں کرے گا اور انہیں کوئی راستہ بجوز جہنم کے راستے کے نہیں دکھائے گا جس میں وہ ہمیشہ رہیں گے یہ اللہ کی لئے مشکل نہیں لوگو یہ رسول تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے حق لے کر آیا ہے ایمان لے آؤ تمہارے لئے بہتر ہے اور اگر انکار کرتے ہو تو جان لو کے آسمان اور زمین میں جو کچھ ایسا بلہ علیم اور حکیم کا ہے اہل کتاب اپنے دین میں غلوف نہ کرو لا تعلوف دین کم قرآن کا ایک اور لا غلوف پہ لا کہا گیا ہے غلوف کا مطلب ہے مبالغہ آرائی حد سے بڑھ جانا حد سے عقیدت عدب اور احترام میں اتنے بڑھ گئے کہ ان کو اللہ اور علوہیت کے درجے تک پہنچا دیا یہ مبالغہ آرائی تھی جس سے آپ نے منع فرمایا فرمایا گیا حدیث میں تو میری مداصرائی میں حد سے نہ بڑھ جانا بلکہ یوں کہنا عبداللہ ورسول اور آپ دعائیں کیا کرتے تھے الہی میری قبر کو بت نہ بنانا الہی میری قبر کو تہوار نہ بنانا عیسی ابن مریم اس کے سوا کچھ نہ تھا کہ اللہ کا ایک رسول اور ایک فرمان جو اللہ نے مریم علیہ السلام کی طرف بھیجا اور ایک روح تھی اللہ کی طرف سے جس نے مریم کے رحم میں بچے کی شکل اختیار کی پس تم اللہ اور اس کے رسول وں پر ایمان لاؤ اور نہ کہ تین ہے باز آ جاؤ یہ تمہارے لئے بہتر ہے اللہ ایک ہے وہ بالاتر ہے اس سے کہ کوئی اس کا بیٹا ہو زمین اور آسمان وں کی ساری چیزیں اس کی ملک ہیں اور اس کی کفالت اور خبرگیری کے لئے وہی کافی ہے مسیح نے کبھی اس بات کو آر نہیں سمجھا کہ وہ اللہ کا ایک بندہ ہو اور نہ مکرب فرشتوں نے اس بات کو آر سمجھا اگر کوئی اللہ کی بندگی کو آر سمجھے گا اور تکبر کرتا ہے تو ایک وقت آئے گا جب اللہ سب کو گھیر کر اپنے سامنے حاضر کرے گا اس وقت وہ لوگ جنہوں نے ایمان لاکر نیک طرز عمل اختیار کیا اپنے عجر پورے پورے پائیں گے اور اللہ اپنے فضل سے ان کو مزید عجر دے گا اور جن لوگوں نے بندگی کو آر سمجھا تقبر کیا اللہ ان کو دردناک سزا دے گا اور اللہ کے سوا جن جن کی پرستش اور سر پرستی اور مددگاری پر وہ بھروسہ رکھتے تھے ان میں سے کسی کو وہاں نہیں پائیں گے لوگوں تمہارے طرف تمہارے تمہاری طرف تمہارے رب کی پاس سے روشن دلیل آ گئی ہے اور ہم نے تمہاری طرف ایسی روشنی بھیجی ہے جو تمہیں ساف ساف راستہ دکھانے والی ہے اب جو لوگ مان لیں گے اس کی پناہ دھون دیں گے ان کو اللہ اپنی رحمت اور اپنے فضل اور کرم میں لے لے گا اور اپنی طرف آنے کا راستہ دکھا دے گا لوگ تم سے کلالا کے بارے میں فتوہ پوچھتے ہیں کلالا بہن بھائیوں کو اولاد کا حصہ دیا جا رہا کہو اللہ یہ جیسے زمیمہ ہے نا وراست کے حکمات کا کہو اللہ تمہیں فتوہ دیتا ہے اگر کوئی شخص بے اولاد فوت ہوگا اس کی بہن ہوگی تو اس کے ترکے میں سے نصف پائے گی یہ ایک بیٹی کا حصہ ہے اگر بہن بے اولاد مرے گی تو اس کا بھائی اس کا وارث ہے اگر میت کی وارث دو بہنے ہوں گی تو وہ ترکے میں دو تہائی کی حقدار ہوں گی جیسے دو بیٹیاں تھی اگر کئی بہن بھائی ہوں گے تو عورتوں کا اکیرہ اور مردوں کا دورہ جیسے بیٹے اور اللہ جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کرتا ہے اس دین کا علم دیتا ہے اللہ فکرنا فی الدین ربی زدنی علما اللہ انفعنی بما علمتنی وعلمنی ما ینفعنی وزدنی علما ربنا لا تزیقلوبنا بعد اس خدیتنا وحب لنا ملدن کا رحمہ انکا انتو الوحاب سبحانک اللہ و بحمدکا نشہدو ان لا الہ الا انتا نستغفر کا و نتوبو علیک سبحان ربکا رب العزت اما یسفون والسلام على المرسلین والحمدللہ رب العالمين آمین سمممين